اگر آپ ایک Data Analyst بننا چاہتے ہیں اور آپ کو Power BI نہیں آتا تو believe میں آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں اس کو نہ سیکھ کے اس ایک complete Video Master Class کے اندر میں آپ کو Power BI سکھانے والا ہوں اور اگر آپ Power BI کو سیکھ لیتے ہیں تو آپ ایک منجے ہوئے Data Analyst بن سکتے ہیں صرف Power BI نہیں Tableau بھی آپ کو میں نے اسی چینل پر سکھایا ہوئے تو جلدی سے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میری آپ سے request ہے please subscribe our channel and also like this video آپ کا جو بھی question ہے آپ comment section میں بھی لکھ سکتے ہیں so تیار ہیں آپ تیار ہیں تو ضرور بتا دیں comment section کے اندر تو پھر Power BI کو سیکھنا سٹارٹ کرتے ہیں let's jump into it اگر آپ کو لگتا ہے کہ دنیا میں dollar کا rate بہت بڑھ چکا ہے تو رکھیں ذرا کیوں؟ کیونکہ اس وقت جو مہنگی ترین چیز ہے وہ ہے Data کسی نے کہا خوب کہا ہے کہ Data is new oil یعنی کہ دنیا کا نیا جو تیل ہے وہ data ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ western countries یا different other countries جہاں پہ oil ہوتا تھا وہاں سے وہ oil خرید لیتے تھے in other words وہ oil لے آتے تھے on the other side اب جہاں پہ data ہوتا ہے وہاں پہ وہ زیادہ رخ کرتے ہیں اب data کیوں ضروری ہے وہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی policy بنانی ہوتی ہے جب بھی آپ نے کسی لوگوں کے pattern یا رہنے سہنے کے طریقوں کو دیکھنا ہوتا ہے تو آپ data کو دیکھتے ہیں data آپ کو magically future کے بارے میں predict کر دیتا ہے on the other side data کے through آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کون سا ملک کس طریقے سے کیسے چل رہا ہے کس ملک کی economy کس سائٹ پہ جا رہی ہے لوگوں کے سوچنے کی قوت کس سائٹ پہ divert ہو رہی ہے even though آپ کے social media کے data سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کس چیز میں interested ہیں یہی وجہ ہے کہ جب آپ کو ads آتی ہیں وہ بہت ہی precise ہو کے آتی ہیں اب data driven decision making جو ہے اس وقت کی new tech ہے اگر آپ data کے اوپر گام کر رہے ہیں تو آپ کو data کو visualize کرانا اور data سے sense بنانا بہت ضروری ہے اسے وجہ سے آج سے آنے والے دینوں کے اندر ہم دو قسم کے courses کے اوپر بات کریں گے پہلا ہے tablue کا course اور دوسرا ہے power bii کا course اب یہ دونوں power bii اور tablue کیا ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے جاننے کی ہمیں یہ ضرورت ہے کہ data visualization کیوں ضروری ہے اور data visualization کیوں کی جاتی ہے data visualization کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ tools جو ہیں وہ درکار ہوتے ہیں اگر آپ ان میں سے ایک یا دو بھی master کر لیں دو زار اناف data جب بہت زیادہ ہوتا ہے billions یا trillions کی داداد میں بھی ہوتا ہے تو آپ نے وہ billions یا trillion points کو نہیں دیکھنا ہوتا آپ اس کے trend کو دیکھتے ہیں اور different charts یا plots کی شکل میں اس کو present کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ اس کی reports بناتے ہیں یا آپ بتاتے ہیں کہ کس country میں کس قسم کا کیسے data جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اس کی example میں پہلے آپ کو دیتا ہوں پھر ہم آگے چلتے ہیں میں یہاں پہ screen آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں گوگل پہ ہم جاتے ہیں گوگل پہ جانے کے بعد یہاں پہ میں search کرتا ہوں سے for example covid-19 cases around the globe اب جیسے یہ چیز آپ لکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ images پہ جانے کے بعد آپ کے سامنے یہ کچھ plots آ جاتے ہیں تو یہ جو ایک plot ہے the virus that has enveloped the world یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے colors کی through کہ کس country میں کتنا covid-19 کے cases جو ہیں وہ پائے گئے تھے Bloomberg کی report کے مطابق یہ بھی ایک map بنایا گیا ہے تو یہ سے global gis map بھی بولا جاتے اور map بھی بولا جاتا ہے cnbc کے through بھی اس کو data کو visualize کروایا گیا ہے even though there are many other visualization techniques جو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب mapping یہاں پہ آ رہی ہے اس کے علاوہ یہ bars بھی ہیں کہ سب سے زیادہ Belgium کے اندر ہے پھر Israel کے اندر ہے پھر Czech Republic کے اندر ہے پینیما کوئیت یونائٹس سٹیٹ پیرو چلی Argentina اور اگر آپ یہاں پہ غور کریں تو یہاں پہ different countries جو یہاں پہ بتائے گئے ہیں based on the colors and based on the different graphs یہ جو graphs ہیں یہ انہی کو ہم data visualization بولتے ہیں یعنی کہ آپ data کو کس طریقے سے present کرتے ہیں اور یہ آپ کو ایک output دیتے ہیں کہ کون سا country کتنے طریقے سے آگے move کر رہا ٹھیک ہو گیا یہاں تک آپ کو clear ہو گیا اب یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ top tools جو ہیں جس کے اندر آپ data visualization کر سکتے ہیں وہ یہاں پہ ایک block کے اندر دیئے گئے ہیں آپ google پہ جا کے بھی اگر search کریں کہ top tools to do data visualization تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے tools آ جائیں گے like this one ٹھیک ہے so there are many tools out there جو data visualization کے لیے آپ use کر سکتے ہیں and then you can make different kind of plots ٹھیک ہے اب جو important tool جو اس وقت data analysis data visualization plus data analyze کر report بنانے لئے use ہوتا ہے power BI دوسرا tool ہے tableo یہ دو ایسے tools ہیں جو بہت زیادہ use ہو رہے ہیں ان کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو google پہ جا کے Microsoft Excel لکھیں گے you can also do a lot of things کیونکہ یہ سب data visualize کروا سکتے into different charts پھر آپ پاس ایک اور tool ہے جس کا naam Python اور Python different libraries data visualization کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم trends کے اوپر جائیں میں google trends یہاں پہ جاتا ہوں google trends کی website پہ جانے کے بعد explore پہ click کرتا ہوں explore پہ click کرنے کے بعد اس پہ لکھتا ہوں power bi power bi کی search term میں ڈالتا ہوں اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ analysis ہو کے پہ چل جائے گا کہ power bi use starting from 2004 until now بہت زیادہ trend کر رہے یعنی کہ power bi april 2024 تک بہت heavily use ہو and you can see tablue power bi سے کھیں زیادہ use کیا جانے والا tool ہے obviously tablue اور power bi دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں لیکن دونوں کے depend کرتا ہے کون سی company کس tool کو use کر رہی ہے اگر اس کے اندر میں excel کو لکھوں تو microsoft excel کو اگر term میں ڈالوں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ بہت زیادہ use کیا جانا والا tool ہے سرچ term یہ ہمیں بتاتی ہے good trend کے اندر Microsoft excel use کیا جانا والا tool ہے but on the other side ہمارے پاس tablue and power bi بھی بہت زیادہ use ہوتے ٹھیک ہے اب آپ نے ان دونوں tools کو سیکھنے tablue کو بھی اور power bi کو بھی اور سیکھنے کے لئے آپ کو کون سے طریقہ کار جو ہیں وہ دیکھنے پڑتے ہیں tablue کے لئے ہماری proper playlist ہم نے پر beginner course جو ہے اپنے kodenix youtube channel کے اوپر description میں آپ کے پاس link ہوگا اور یا right یا left side کے اوپر آپ کو آئی button کے اندر بھی proper playlist کا link میں دکھا دوں گا اگر آپ playlist کے button پر نہیں click کرنا چاہتے تو میں یہاں پہ جا کے آنے google پہ جانے کے بعد یہاں پہ لکھنا ہے codenix codenix لکھنے کے بعد یہ youtube channel پڑھی ہوئی ہے جس کو free میں یہاں سیکھ سکتے you don't need to pay even a single penny to learn from this course तो यह tablue का course है अब master सिखा रहा हू और इसे drop करें और आपका काम हो जाए python इसलिए use होता है कि इसमे आपको coding भी करने पड़ती है और इसमे बहुत बढ़ा data भी बहुत असानी के साथ काम आजाता लेकिन इसके सीखने डिरेक्ली स्क्रीन पे जाते यहाँ पर आपके सामने मैंने Google Trends की वेब साइट उसे उपन किया हुए यहाँ मैंने Power BI की टर्म लगाई वर्डव चेक किया 2004 से अभी तक के लिए Tableau and Power BI इन दोनों को compare किया तो Tableau जो है वो टॉप पे जा रहा रहा है शुरू से ही बहुत ज्यादा सर्च इसकी जो है वो रिक्वायर हो रही है लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस एक पॉइंट से 2015 से आपके पास Power BI की भी मार्केट बहुत बड़ी होने वाली लग गई है मैं यहाँ पे अगर मैं Python साथ में लिख देता हूँ तो आप देखेंगे पाइथोन की सर्ट्स ज्यादा होगी नोट ओनली इन डेटा साइंटिस या डेटा आनालिस पात फे बहुत ज्यादा डेवलपर भी से यूज करते है अगर हम इनको compare भी करें अगर Python थोड़ा सा कम भी हो सर्ट वॉलियम के अंदर स्टिल Power BI और Tableau से वो ज्यादा ही होगा अब इसको सीखने का जो ट्रेंड है 1787 Power BI की जॉब्स है और अगर मैं Power BI की बजाए यहाँ पे Tableau लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 23,560 है यानि कि European Union के अंदर 23,560 जॉब्स के अंदर Tableau जो है वो required है as compared to Power BI जो सिरफ और सिरफ 14,787 जॉब्स है हमें provide कर रही है and then मैंने यहाँ पे Python लिखा obviously Python की जो जॉब्स है वो बहुत हैवी है यहाँ पे अगर आप देख सकें तो 3,26,851 जॉब्स अवेलेबल है Python से रिलेटेड लेकिन Power BI और Tableau के साथ-साथ और Python के साथ-साथ core skill जो बहुत ज़्यादा जुरूरी है that is Microsoft Excel और यहाँ पे मैंने जब Excel लिखा तो 1,68,954 जो है उन जॉब्स के अंदर require किया गया कि आप Excel को use करना आना चाहिए obviously अगर मैं Excel Analyst यहाँ पे लिखूँगा तो यह required job जो है इनकी तदाद European Union के अंदर कम हो जाएगी why because यह Excel के साथ analysis करने के लिए जो requirement है वो यहाँ पे लिखी हुई है तो data analysis के लिए basically Tableau and Power BI अगर आप दोनों use करते हैं then you are having a good chances of getting a job अब European Union से थोड़ा सा buy निकलते हैं आप देखें अगर number change करते हैं मैं यहाँ पे United States लिखता हूँ जैसे मैंने United States लिखा यहाँ से यह 14,000 से 17,000 jobs हो गई है और यहाँ पे अगर मैं United States लिखता हूँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ USA United States और यहाँ पे चेक करें 23,000 से 26,000 हो गई है اور اگر میں یہاں پہ Python کے لیے United States لکھتا ہوں آپ دیکھئے گا کہ یہاں پہ jobs کتنی زیادہ extend کریں گے 3,26,000 سے 3,74,000 jobs ہو گئی ہیں اور اگر میں Excel Analyst کی بات کروں تو یہاں پہ میں اگر USA لکھوں گا تو میرے پاس تقریباً یہ jobs 2500 کے قریب ہو جائیں گے سو still ہمارے پاس Tablyo جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے Python تو ہے ہی سب سے زیادہ لیکن اگر آپ coding نہیں سیکھنا چاہتے تو Tablyo اور Power BI میں آپ دونوں میں سے جو choose کرنا چاہیے it's up to you پھر ہم چلتے ہیں یہاں پہ لکھتے ہیں جی پاکستان obviously پاکستان کو ہم نے دیکھنا ہے target کرنا ہے تو پاکستان میں تقریباً 121 jobs ہیں obviously پاکستان کی market جو ہے data scientist کے لیے بھی اتنی زیادہ بڑی نہیں ہے سو ہم دوبارہ سے پاکستان Tablyo کے لیے search کرتے ہیں تو تقریباً 180 ہیں still 121 اور 80 وہی ratio ہے جو پاکستان میں Tablyo کے Analyst کے لیے ہے اور جو as comparatively ہمارے پاس USA اور European Union کے اندر تھی اور اگر Python کا دیکھا جائے obviously پاکستان کے اندر اس کی تداد زیادہ ہوگی کیونکہ Python developer بھی use کرتے ہیں some other people also use Python اور اگر میں Excel Analyst کی بات کروں تو یہاں پہ پاکستان کے اندر ہم چیک کرتے ہیں کہ اس search query کو لگانے کے پاس صرف ایک job ہے obviously اگر میں یہاں پہ Excel لکھوں گا تو there are many jobs جو Excel use کرنا جو ہے وہ چاہتی ہیں ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے آپ search out کر سکتے ہیں اب ایک اور کام کرتے ہیں ہم یہاں پہ UAE لکھتے ہیں بلکہ میں یہاں پہ United Arab Emirates یہ لکھتے ہیں United Arab Emirates کے اندر 138 job power بھی ایک کی ہیں اور اگر آپ یہاں پہ United Arab Emirates یہاں پہ لکھیں گے تو آپ کے پاس tably کی جو jobs ہیں وہ 227 ہیں اور اگر آپ یہاں پہ پاکستان کی بجائے United Arab Emirates لکھیں گے تو آپ کے پاس جو jobs ہیں وہ 2787 ہیں اور اگر یہاں پہ Excel کے اندر United Arab Emirates لکھیں گے تو آپ کے پاس اچھی خاصی ان کی بھی jobs آ جائیں گے so this is how you can actually search and check the volume کے کون سی job جو اس پر قدر ہے وہ trending جا رہی ہے اب یہاں پہ میں ایک اور کام کرتا ہوں آپ specific country کو بھی target کر سکتے ہیں for example میں یہاں پہ United Kingdom لکھتا ہوں power BA کے لیے تو 326 jobs United Kingdom کے اندر ہیں obviously میں یہاں پہ اگر میں Germany لکھتا ہوں then I will have different numbers on the job scale تو Germany کے اندر یہ jobs ہیں اور جس بھی country میں آپ جانا چاہتے ہیں you can actually see کہ آپ کے پاس یہ jobs available ہیں اور اگر میں یہاں پہ European Union European Union لکھتا ہوں لکھنے کے بعد میں یہاں پہ jobs کو remote کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1000 plus jobs جہاں وہ remotely بھی available ہیں for Power BI users so آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ ہمارے پاس search volume کو مددے نظر رکھتے ہوئے Power BI کی job second پہ ہیں Tableau کی first پہ ہیں اگر ہم Power BI اور Tableau دونوں کو compare کریں لیکن اگر آپ دونوں یہ دونوں software نہیں سیکھنا چاہتے اور آپ سیکھنا چاہتے ہیں Python تو آپ کے job کی market بہت بڑی ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر Microsoft Excel تو ضروری ہے اب یہ سارے کی ساری چیزیں آپ کیسے سیکھ سکتے ہیں اس کے لئے ہم بات کرتے ہیں Python کے لئے میں آپ کو recommend کروں گا ہمارا جو course ہے Python کا چلہ 2023 کا بھی اور AI for data science جو ہم نے تقریباً 6 ماہ کا course رکھا ہے وہ proper آپ کو data scientist machine learning engineer یہ دونوں میں آپ کو train کرے گا اس کے لئے لنک میں description کے اندر شیئر کر دیتا ہوں tablion آپ نے سیکھنا تو میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی بتا دیا اس میں بھی بتا دیا تو link میں description میں دے دوں گا آپ نے ہماری youtube پہ جانا اور وہاں پہ آپ tablion کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے power bi کا course یہ جو ہم نے launch کیا ہوئے playlist کے لنک میں description میں بھی دے دوں گا اور i button کے اندر بھی دے دوں گا you can learn this course from there اب آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ کہاں پہ available ہے آپ نے google پہ جانا google پہ جانے کے بعد یہاں پہ لکھنا ہے kodenix kodenix لکھنے کے بعد یہ website open ہو جائے گی اس کو ایک الگ tab میں open کر لیں اور یہاں پہ kodenix کا ہمارا channel open ہو جائے گی اس کو آپ نے الگ tab میں open کر لیں آپ نے کیا کرنا ہے playlist میں جانے playlist میں جانے کے بعد یہاں پہ یہ tablion کا ہمارا course پڑا ہوا ہے آپ نے اس کو open کر لینا ہے تو یہ پورا ہوئے tablion کا course یہاں پہ آپ کو اویلیبل ہو جائے گا اور یہ بیگننگ بیگنر فرینڈلی کورس ہے اگر آپ کو کچھ بھی ٹیبلیو کا نہیں پتہ ہے انسٹالیشن سے لے کے اون دو آپ کے پیسی کو سٹارٹ کرنے سے لے کے اند تک آپ کو یہاں پہ ٹیبلیو سکھایا جائے گا اور اگر آپ یہاں پہ ہماری ویب سیٹ پہ جائیں کورس پہ آپ نے کلک کرنے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ six months of AI and data sciences کورس کو بھی آپ انرول کروا سکتے ہیں totally free میں سیکھ سکتے ہیں AI کا چلا جو ہے یہ paid course ہے but it's up to you if you want to learn from there 40 دن کے اندر آپ proper python data science and machine لڑنے کے لئے آپ سیکھ جائیں گے on the other side یہ python کا چلا totally free ہے 40 دن کے اندر آپ python یہاں سے بھی سیکھ سکتے ہیں آپ نے صرف کلک کرنے یہاں سے اور سارے کے سارا course totally free میں آپ کو یہاں پہ available ہے یہ اس کے course content ہے اور day wise ہم نے پورے کے پورے course کو یہاں پہ divide کیا ہوئے and at the end you will have your certificate as well آپ جو بھی ہمارا course کریں گے ہماری website سے آپ course کا certificate ضرور ملے گا tablue کو بھی آپ نے آپ کو بتا دیا اب رہی بات excel کی تو اگر آپ ہماری playlist میں جائیں گے playlist میں جانے کے بعد آپ یہاں پہ تھوڑا سا نیچے move کریں گے تو آپ کو یہاں پہ ہم نے بہت زیادہ course سکھائی ہوئے ABC of statistics for data science بھی ہے python کچھلا دوبارہ BS statistics there are many course but you can find ms excel for data analysis here تو آپ ms excel یہاں سے سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ڈی تو یہ رہے courses اردو اور ہندی کے اندر بڑی تڑکے والی مثالوں کے ساتھ آپ کو سکھائے ہوئے میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مارتفیل میں آپ کو power bii کی ٹریننگ دینے والا ہوں and hopefully آپ سیکھیں گے comment section کے اندر بتائیے گا آپ نے ابھی تک کیا سکھا ہوئے اور آپ کی کونسی skill ہے اس کے بعد ہم نیا lecture launch کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ power bii کو سیکھ سکیں see you in the next one لوگ power bii کو کیوں use کرتے ہیں اور گیارہ ایسے benefits جو power bii کو use کرنے کے بعد آپ کی skills کو enhance کرنے والے ہیں let's jump into it power bii کے گیارہ ایسے benefits ہیں اگر آپ power bii کو سیکھ جاتے ہیں تو آپ data visualization اور different قسم کے جو task ہے power bii کو use کرتے ہوئے بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اور انڈسٹریز بھی انہی گیارہ benefits کی base پہ power bii کو prefer کرتے ہیں as compared to other tools جو اس کے comparison کے اندر موجود ہیں market میں سب سے پہلے data integration power bii آپ کو allow کرتا ہے بہت زیادہ resources کے تھرہو یا sources کے تھرہو data کو integrate کرنا یعنی کہ آپ excel spreadsheet سے data لے کے آ سکتے ہیں SQL کے data لے کے آ سکتے ہیں traditional databases سے data کو لے کے آ سکتے ہیں کوئی بھی ایسا database SQL ہو no SQL ہو کوئی بھی ایسا database جو اس وقت دنیا میں use کیا جا رہا ہے for structure یا non structured data کے لیے بھی جب اس کو structure میں convert کرنا ہے you can actually use power bii to extract the data from there اور خاص طور پر ایسا dataset جو SQL and no SQL کے relational اور non relational database کے اندر ہم use کرتے ہیں but there are many other things جو آپ کو انشاءالل آنے والے دنوں کے اندر بھی ہم بتاؤں گا so data integration is one of the things second one is called real time analytics real time سے مراد یہ ہے کہ power bii کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اپنا real time analytics یا dashboard بنائیں گے جیسے کہ آپ نے data کو integrate کی ہے اور وہ data اگر ہر day wise change ہوتا جا رہا ہے تو آپ کا dashboard بھی change ہوتا جائے گا جیسے کہ stock market کا data ہے جیسے کوئی ایسا data ہے جو attendance یا آپ کا خاص طور پر time پر dependent data ہے جس کو ہم time series analysis بھی بولتے ہیں تو جیسے جیسے وہ data update ہوتا جائے گا ویسے ویسے power bii کے dashboard بھی update ہوتے جائیں گے so your data and dashboards update as soon as the underlying data changes this is crucial for time sensitive decision and staying updated with the latest information خاص طور پر ایسے dashboard جن کے اندر آپ کو بھی پتا ہے time dependence ہوتی ہے for example آپ کا weather کا data ہو گیا stock market کا data ہو گیا dollar کی prices اوپر نیچے آنے کا data ہو گیا تو dashboard جب آپ power bii پر بناتے ہیں پیچھے جب آپ data کو integrate کر دیتے ہیں تو جیسے data update ہوگا بیسے dashboard update ہوں گے اگلا جہاں ہمارے پاس benefit ہے تیسرا وہ یہ ہے کہ interactive visualization power bii کے تھوہ آپ جب بھی کوئی visualization بناتے ہیں تو وہ interactive ہو گئی یعنی کہ جیسے آپ اس ایک visualization کے اوپر اپنے mouse کو hover کریں گے تو آپ کو interactive evaluation کے تھوہ وہ آپ کو بتائے گا کہ اس point پر کونسا data available ہے ٹھیک ہے اور یہ کام plotly بھی کرتا ہے یہ کام other dashboards بھی کرتے ہیں Excel کے اندر بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں using different kind of plugins آپ tably کے اندر بھی کر سکتے ہیں لیکن power bii کے اندر خاص طور پہ بہت بڑا data جو ہے آپ اس کو uncover کر سکتے ہیں اور اس کی insights کو with the mouse hovering آپ چیک کر سکتے ہیں for example مجھے اس ایک point کا data چاہیے ہو ہے تو میں اس پہ اس طریقے سے hover کروں گا اور data میرے پاس آ جائے گا I will show you in upcoming videos that one accessibility power bii کیا ہے یہ accessible ہے on multiple devices یعنی کہ آپ desktop میں بھی اسے use کر سکتے ہیں mobile میں بھی use کر سکتے ہیں online website پہ بھی use کر سکتے ہیں اور ہم products میں جب بات کریں گے تو power bii کی different قسم کی جو accessibility power ہے وہ اس کو use کر کے ہم دیکھیں گے this means that decision makers and team members can access reports and insights from everywhere یعنی کہ آپ نے کوئی بھی ایک dashboard بنایا اور آپ کے boss جو ہیں یا آپ کے جو senior ہیں وہ اسی dashboard کو promptly دیکھنا چاہا رہے ہیں تو ان کو pc پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے they can view that dashboard on their cell phones they can view their dashboards on the website they can also view their dashboard desktop کا وریعن power bii کا موجود ہے so that's why it's more accessible اور اس کے through آپ زیادہ data کو اچھے طریقے سے access پر کر پائیں گے اور اسے decision making آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اگلا جو پانچویں اس کے benefit ہے that is user friendliness power bii اتنا user friendly ہے کہ اگر آپ آج سیکھنا start کریں you can master power bii in at least 15 to 30 days اور جو ہمارے اس course کا مقصد بھی ہے by the way اگر آپ power bii و سیکھ رہے ہیں تو description کے اندر میں نے link دیو ہے وہاں پہ جا کے اب باقی جو lectures ہیں اسی course کے وہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ design اس وجہ سے کیا گیا user friendly interface اس کا drag and drop کی base پہ جو آنے والا point بھی ہے because power bii makes it relatively easy for non technical users کیونکہ آپ نے دیکھا بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو coding نہیں سیکھنا جاتے تو انہیں صرف ایسے mouse سے پکڑنا ہے اور drag and drop کرنا ہے تو اس طریقے سے انہیں یوز کرنا ہے تو اس وجہ سے power bii اسی وجہ سے ایک user friendly interface کی وجہ سے ہی کچھ پیسے charge کرتا ہے for enterprise لیکن آپ دیکھیں گے کہ free versions بھی اس کے موجود ہیں اور reports and dashboards بہت آسان ہے اس سے بنانا ہے اور یہ کیا کرتا ہے basically this democratizes data analytics یعنی کہ ہر بندہ data analysis کر سکتا ہے allowing more members of an organization to generate insights from the data ٹھیک ہو گیا اور اسی کے ساتھ ایک point چھٹا جو ہے وہ attachment میں نے کیا ہے that is drag and drop interface آپ ایک چیز کو drag کریں drop کریں آپ کا plot بن جائے گا اور آنے والے دنوں کے اندر you will see drag and drop interface basically within few seconds کوئی plot آپ بنا سکتے ہیں اور اسے save بھی کر سکتے ہیں تو یہ power bii سب سے بڑا advantage ہے جس کو user friendliness یہ drag and drop interface بولتے ہیں seventh is collaboration and sharing آپ اپنا dashboard بنا کے اپنے team members کے ساتھ بھی share کر سکتے ہیں اپنے juniors کے ساتھ بھی share کر سکتے ہیں اپنے seniors کے working that to the market publishing that to the market اور یہ dashboard آپ کے stakeholders یا different team members اس کو اچھے سے easily access کر پائیں گے اور ان they can actually suggest you کہ 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 change کرنی ہے اسی وجہ سے industries power bii کو prefer کرتی ہیں advanced analytics کے لیے 8th point جو ہے power bii بہت use ہوتا ہے بہت قسم کی sophisticated analysis power bii جو ہے وہ integrate کرتا ہے with azor machine learning sql server analysis services and other advanced analytics services یعنی کہ azor کیونکہ یہ microsoft کا product ہے power bii تو microsoft کا product سے مراد ہے کہ microsoft کے جتنی other products ہیں جس میں sql server analysis بھی azor bhi machine learning different queries and there are many other models جہاں friendly interface کے ساتھ plots بنا کے دیتا ہے اور یہ آپ کو allow کرتا ہے to perform complex modeling forecasting and predictive analytics جو ہم data analysis کے اندر دیکھنے بھی والے ہیں model بھی آپ بنائیں گے forecast بھی کریں گے and then predictive analytics بھی کر سکتے ہیں next point is cost effectiveness یہ basically offers a competitive pricing model یہ اس کا ایک free version بھی available ہے اگر آپ سیکھ رہے ہیں obviously ہم free version کو use کریں گے اس کا pro version available ہے پھر یہ سستہ ہے as compared to other tools یا other pricing models ہیں ان سے یہ سستہ ہے reason کیا ہے کہ یہ free version آپ کو سیکھ نے کے لیے لیکن pro version بھی فرام کرتا ہے with $10 per month جو بہت ہی cheap ہے جس سے آپ collaborative features جو اس پر کام کر سکتے ہیں اور یہ accessible کرتا ہے to small size businesses کے لیے بھی and startups کے لیے بھی اور large enterprises کے لیے کیونکہ Microsoft آپ کو پتا ہے کہ وہ اتنی زیادہ price نہیں رکھتے کہ کوئی اسے buy نہ کر سکے یا purchase نہ سکے on the other side they reduce the prices to a version جو ایک pro version جو use کر سکے اور تھوڑی سی price دے کے functions کو access کر سکے then the tenth is security feature power BA جو ہے آپ کو strong security features بھی provide کرتے ہیں including data sensitivity classification آپ data کو sensitivity classification کے تھو بتا سکتے ہیں کہ یہ data میں share نہیں کرنا یہ data کسی ساتھ share نہ کیا جائے آپ data loss prevention کر سکتے ہیں یعنی کہ جب آپ collaborative team کے اندر کام کر رہے تو آپ data آپ کے لیے save بھی ہوتا ہے encrypted بھی ہوتا ہے اور آپ data and report secure بھی ہوتے ہیں تاکہ organizational policies and standards کو maintain رکھتے ہوئے آپ data dashboard کہ کوئی اور نہ دیکھ سکے اور یہ power ہے power BI which makes it really good کیونکہ Microsoft product اور آپ کو security feature is one of them basic main thing for power BI eleventh the last and most important point is scalability یعنی کہ اگر آپ کوئی بھی کام power BI سے چھوٹے level پہ کیا اور وہ dashboard آپ کی small product سے small project سے large enterprise project تک وہ deploy کرنا چاہتے ہیں they can do that using power BI جو enterprise level کا data کے اوپر بھی same model کام کر سکتا ہے اگر آپ نے اس کو کچھ کی points کو مدنظر رکھ کے کام کیا ہو ہے تو یہ 11 points میں ایک دفعہ گو تھو تاکہ آپ کے سامنے رہیں پہلا point ہے data integration دوسرا real time analytics تیسرا چوتھا ہے accessibility پانچ پہ ہے user friendliness چھٹا ہے drag and drop interface ساتھ ہے collaboration and sharing آٹھ ہے advanced analytics نوہ ہے cost effectiveness دس ہے security feature and the 11th one is scalability اب یہ 11 feature جنابی والا ایسے کمال کے feature ہیں کہ اگر آپ ان features کو دیکھتے ہوئے بھی Power BI کو سیکھ جائیں تو believe me آپ ایک مجھے ہوئے data analytics کے data analyst بن جائیں دیکھا میرا mind یہاں skip کر جاتا ہے no worries about that so آپ نے comment section کے اندر لکھنا ہے data analyst reason کیا ہے اس سے مجھے بتا چلے گا کہ آپ کتنی اور سے lecture سن رہے and it will help me to record more lectures for you guys totally free of cost power BA کو سیکھتے رہیں اب یہاں پہ ایک bonus میں آپ کو دیتا جاؤ یہ ایک top 10 business benefits of using power BA drag and drop fractionality embedded attributes rich features superior accessibility powerful connectivity meaningful reports آپ bنا سکتے continuous updates data refresh no upfront cost uncover actionable insights یہ اگر آپ اس چیز کا screenshot لے لیں گے it will help you to grow with growing power BA analytics اسے کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں i will see you in the next one میرا naam dr mohammad amartufel یہاں پہ لکھا رہے اور میں آپ کو Power BA سکھا رہا ہوں آپ سیکھ رہے ہیں na write down into comment section see you in the next one Allah Hafiz Power BA کے بارے میں ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا benefits دیکھ لیے اور اب اس وقت ہم Power BA کو install کرنے والے ہیں تو آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے آپ نے system on کر لی اگر آپ mobile پہ دیکھ رہے ہیں تو please turn on your pc کیونکہ ہمارا یہ course pc کو on کرنے سے لے کے آپ Power BA specialist بنانے تا کے تو آپ نے اپنا pc on کر لیا تو ٹھیک نہیں کیا تو ویڈیو یہاں پہ Power BA جو getting started بھی لکھا ہو ہے and there are many other things جو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو Power BA use کر نے copilot in Power BA and there are many other things Power BA related جو ہمارے پاس موجود ہیں لیکن آپ کرنا کیا ہے اپنے top پہ جانے کے بعد یہاں پہ products پہ جانے Power BA پہ جانے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ 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 Power BA Desktop Pro Premium Embedded and Report Server تو آپ کے پاس products ہیں Power BA کی ٹھیک میرے پاس جو link open ہو گ وہ یہ ہوا جائے گا but on the other side اگر میں اس کو zoom out کروں تو یہاں پہ pricing کے اوپر کلک کرنے کے بعد میں Power BI پہ klik کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو clearly نظر آئے گا کہ آپ پاس کچھ different versions موجود ہیں Power BI خاص طور پہ Power BI in Microsoft Fabric Free Account اگر آپ کے پاس Power BI Fabric Account Microsoft کا تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ Power BI Microsoft کا product ہے Power BI Pro Account جس $10 per month ہے اور اس کے benefits یہاں پہ لکھے ہوئے پھر آپ پاس Premium Account ہے تو اگر آپ بلکل First Time سیکھ رہے اور آپ کو بہت Office کا E5 version موجود ہے جو ایک Teams کے through ملتے ہے آپ کو اور یہ یا تو آپ کی یونیورسٹی کے through ملے گا یا company کے through so you can check اگر آپ کے لیے اویلیبل ہے نہیں اویلیبل don't worry about that آپ نے کیا کرنے Power BI Desktop and Power BI Mobile یہ دونوں free of cost available ہیں آپ download free پہ یہاں پہ میرے پاس download free option میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو ہم نے یہاں پہ جیسے کلک کیا تو یہ ہم کہتا ہے کہ Microsoft Store open کر کے وہاں سے Power BI ہم دیں گے میں کہتا ٹھیک ہے اس کو open کر دو open کرنے کے پات Microsoft Store کے اندر Power BI Desktop آگ آگ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ search bar Microsoft store لکھیں اور اگر آپ پاس window 11 ہے تو اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں ورنہ آپ search bar ہے left side پہ آ رہی ہوگی تو آپ نے Microsoft Store لکھ لینا ہے یہ پہ بھی Power BI لکھیں گے تو آپ کے پاس same Power BI جو ہے اس طریقے سے open ہو جائے گا and this is Power BI Desktop stop ٹھیک ہے میں یہاں پہ get clear کرتا ہوں جیسے میں get clear کروں گا click کروں گا not clear تو جیسے میں یہ get click کرتا ہوں تو یہ download ہونا start ہو جائے گا obviously it will take some time on the other side جب تک download ہو رہا ہے آپ نے یہاں پہ جا کے آپ دیکھ کر سکتے and there are some other tools as well تو Power BI کے بے بہار tools آپ کو مل جائیں گے اور لوگوں نے different قسم کی extensions بھی بنائی ہوں گے جیسے یہ میرے پاس download ہو جائے گا and then we will move further کہ کس طریقے سے downloaded version کو use کر سکتے for further installation and other purposes تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جیسے یہاں پہ get پہ click کیا تو Power BI desktop already میرے پاس download ہو کے install ہو چکے Microsoft store کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہی ہے کہ یہاں پہ پہ جب بھی چیز get کرتے ہیں get پہ click کرتے پہ install ہو جاتی ہے آپ یہاں سے open کر سکتے یا آپ یہاں پہ جانے کے بعد یہاں پہ لکھیں Power BI desktop یہ یہ available ہوگا So it's totally up to you کہ آپ کہاں open کرنا چاہتے میں یہ ہی open کر لیتا اور یہ میرے پاس اس طریقے سے Power BI install ہو چکے جیسے میرے پاس open ہو رہے میں آپ اور بھی Power BI app دکھا دیتا which is Power BI report builder اور میں اس کو یہاں پہ get کر لیتا ہوں because we might need this in our upcoming lecture تاکہ آپ دونوں اس کو install کر لیں So یہ اس طریقے سے ہمارے پاس اس کا interface open ہو گیا you can actually look into this interface آپ کیا کریں گے اب یہاں سے اپنا sign in account بھی بنا سکتے اور یہاں پہ اپنا email اور باکھی چیز انڈال دیں گے جس سے کیا ہوگا آپ basically Power BI service کو use کر پائیں گے which is a kind of online platform جہاں پہ اپنا Power BI کو utilize کرنے کے بعد اب لوگوں کر دیں اور یہاں پہ آپ کے پاس اس طریقے سے ایک website open ہو جائے جہاں پہ آکے آپ دیکھ سکتے کہ Power BI کو کس طریقے سے use کرنا ہے hopefully یہ installation procedure آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور for the next lectures اس سے گیا ہوگا ہمیں اور بھی energy ملے گی اور مل کے Power BI کو master کریں گے پورے کے پورے course کا link میں ڈسکرپشن میں دیا ہو ہے which will help you to understand Power BI کیا ہے کیوں ہے کیسے use کرنے اور اسے master کیسے کرنے see you in the next one آپ نہ خیار کیا گا Power BI کو install کرنے کے بعد جو اگلا کام آپ نے کرنا ہے وہ بہت ہی important ہونے والے آپ نے Power BI کے جتنے بھی features ہیں انہیں up to date رکھنا ہے یعنی کہ features وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک software آپ کو provide کرتا ہے to do something like plot بنانا ہے like آپ نے کوئی internally اس میں changes لے گیا نہیں ہے software کے updates جو آ رہی ہیں تو Power BI آپ preview features جو ہے جو بھی release نہیں ہوئے لیکن آپ اسے use کر سکتے ہیں and then you can provide feedback to Power BI community or Microsoft Power BI کو تو وہ کرنے آئیے دیکھتے سکرین پہ آپ کو لے آئی ہوں یہ پہ سب سے پہلے جا کے Power BI کو on کرنا Power BI لکھیں Power BI Desktop On ہو جائے گا اور جیسے آپ کا Power BI Desktop On ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پہلے interface کے اندر جانا جو آپ کا main interface ہے اس اس طریقے سے options and settings پہ klik کرنا ہے options and settings پہ klik کرنے کے بعد آپ نے options کے اوپر klik کرنا ہے جیسے آپ options پہ klik کریں گے تو آپ کے سامنے یہ اس طریقے سے options آ جائیں گے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا یہاں سے preview features کے اوپر klik کرنا یہ preview features کے اوپر preview features کیا کرتا ہے آپ کو وہ features دیتا ہے جو ابھی تک release نہیں ہوئے یا future میں release ہونے والے ہیں اور ان کی statement بھی آپ دیکھ سکتے ہیں the following features are available for you to try in this release preview features might change or be removed in future release ٹھیک ہے تو my map shape اس طریقے سے یہ جتنے بھی لوگ ہیں mapping کے لیے اس طرح کی shapes وغیرہ کو use کرتے ہیں تو shape my map visual کا یہ مطلب ہے اس طریقے سے باقی visuals ہیں یہاں پہ جیسے spanish language sport for question answer we don't need that because we are not speaking spanish here or question answer for live پہ click کر دے تو اس پہ کر دے to and now when you go back آپ کے features update ہو جائیں but before that you have to click on OK I click OK OK click کر here you have enabled one or more previous features that required restarting Microsoft Power BI desktop these changes will take effect after you restart to OK 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 کر here close 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 after Google Google Chrome ko nice le jata on Power BI desktop Power BI desktop Power BI desktop now you will see that features update and this is how you can actually regularly update the new previous features which will actually show you different kind of options which you can see we have checked all the features here have some features which scroll down to check on improve Q&A with co-pilot power BI co-pilot 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 visual calculation co-pilot check and check and check and and click now I have all the features again and I have all the features again and have the features in the future as well کیونکہ ہم بہت زیادہ کام جو ہے اس کے تھوک کرنے والے ہیں ابھی اگر آپ نے Power BI کو install کر لیے desktop version کو اور آپ نے یہ features update کرنے تو please write down in the comment section that you are ready to create your first visual with data connection of میں کیا کہوں اس کو یار چلو جو بھی کہنا میں اتنی بات کہہ داتا ہوں کہ آپ نے data connect کرنے اور یہاں سے plot بنانے start کر دینے see you in the next one اپنا خیار رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا Power BI کو master کرنے کے لیے کچھ free resources available ہیں سب سے پہلا resources تو ہمارے IIR Kodenix کے چینل پہ totally free میں اردو اور ہندی کے اندر آپ کو سکھایا جا رہا ہے Power BI اور totally free software install کروایا جا رہا ہے اور بہت کچھ سکھانے والوں آنے والے lectures کے اندر لیکن اگر آپ fast pace پہ انگلیش میں انگریجی میں سیکھنا چاہتے ہیں اور انگریجی بیٹ پہ بڑھنا چاہتے ہیں it's totally up to you تو learning resources to learn Power BI totally free آپ کے سامنے حاضر ہیں آپ نے سکرین پہ جانا ہے google پہ یہاں پہ on کرنا ہے Power BI لکھنا ہے جیسے لکھیں گے آپ کے سامنے یہ پہلا link open ہوگا اس پہ click کریں گے click کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ resources میں آپ نے چلے جانا ہے resources میں click کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ Power BI learn پہ click کرنا ہے Power BI learn پہ جیسے آپ click کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے different courses open ہو جائیں گے Power BI کے ٹھیک ہے get starting with Power BI آپ یہاں پہ start free پہ بھی click کر سکتے ہیں جیسے آپ اس پہ click کریں گے it will open different kind of things for you trial features desktop app resources and so on and so forth لیکن اس کا ایک بہترین طریقے کار یہ ہے کہ آپ یہاں پہ سارے کے سارے courses کو open کریں courses کو open کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ getting started with Power BI آ جائے گا discover data analysis آ جائے گا and there are many other things جو Power BI سے related ہیں اور آپ یہاں سے Power BI کو جب چیک کر کے رکھیں گے so here you can select your business analyst data analyst not this one business analyst and data analyst آپ کو اس سے related courses چاہیے یہاں پہ یہ course is available ہے میں اس کو right click کر کے open کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ مجھے بتائے گا کہ Power BI کو start کیسے کرنا اور کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ important ہے تو یہ تقریبا 10 minute لے گا just to grab the knowledge of Power BI پھر اس کے بعد discover data analysis یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ 36 minutes کے اندر آپ کو data analysis سکھائے گا using Power BI and some other techniques of data analysis as well اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ تھوڑا سا نیچے جائیں گے you will see a lot of other courses here as well یاسے کہ design Power BI reports آپ اس پہ کلک کریں گے تو totally free کے اندر آپ کو یہ بتائے گا کہ کس طریقے سے آپ Power BI سے reports اور dashboards وغیرہ generate کر سکتے ہیں یہ ہی نہیں ابھی اور سنیے آپ model framework کے لئے Power BI کو use کر سکتے ہیں and then you can do a lot of other things using Power BI آپ نے کیا کرنا ہے صرف یہاں پہ اپنا product جو ہے اس سے related لکھنا ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں Power BI for dashboards میں یہاں پہ ایسے لکھتا ہوں and it will show me کہ کون کون سے Power BI data analysis کا پورا course available create dashboard in Power BI میں اس پہ click کروں گا right click open کرتا ہوں تو یہ 1 minute کے اندر مجھے dashboard بینہ نہ نہ سکھا دے گا Power BI So this is how you can learn Power BI totally free یہ link resources کا یہ بہت important ہے آپ سے میری request ہے کہ میرے سے بھی سیکھتے جائیں لیکن ان resources کو explore کریں خاص طور پہ browse all Power BI courses Microsoft بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے softwares لوگ زیادہ use کریں کیونکہ جتنی زیادہ لوگ use کریں گے اتنا زیادہ ان کو فائدہ ہو گا اب student hub پہ اگر آپ click کرتے ہیں there are many certifications جو students کے لیے بھی ضروری ہیں for example آپ certification پہ click کر کے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ there are some kind of certifications جو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں obviously یہ Azure اور Cloud Computed سے related ہے لیکن اگر آپ ان courses کو free میں کرتے ہیں they might provide you some kind of certificate as well سمجھ رہے ہیں پکی بات ہے اوکے next lecture کے اندر ہم ملتے ہیں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ آپ نے artificial intelligence کا تو نام سنا ہوگا لیکن کیا business intelligence کا نام سنا ہے اگر نہیں سنا تو یہ video lecture آپ کے لیے بہت important ہے کیونکہ بہت short way کے اندر میں آپ کو بتانے والوں business intelligence ہوتی کیا ہے business intelligence کی base پہ آج کل لوگ solution تریافت کر رہے ہیں using AI business intelligence کیا ہے business intelligence actually involves the strategies and technologies used by enterprises for the data analysis of business information اس کو ہم BI بھ بولتے ہیں یعنی کہ ایسی intelligence جو involve ہوتی ہے industry یا enterprises جو بڑی بڑی industries ہوتی ہیں ان کے decisions لینے کے لیے based on the data اور data driven decision making کو ہم بولتے data science اگر وہ data driven decision making آپ کے business پہ implement کی جائے اس کو business intelligence بولتے ہیں اب data سے مراد یہ ہے کہ جو بھی آپ کی sales purchase بیز کھیں پہ investment کوئی profit کوئی whatever you have done in your business اس data کی base پہ آپ future کو predict کرتے ہیں یا business decision لیتے ہیں اس کو بولتے ہیں business intelligence ایک اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ نے for example ایک چھوٹا سا business start کی ہے جس کو میں بہت ہی low level پہ اگر میں لے کے جاؤں تو اس کو بولتا کہ non ticky کا business start کی ہے اور آپ کا previous data آپ کو بتا رہا ہے saturday اور sunday کے دن non ticky کی sale کم ہوتی ہے reason کیا ہے آپ school کے سامنے ٹھیلہ لگاتے ہیں اور school والے بچے saturday sunday کو off لیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ off holiday ہوتی ہے تو business intelligence یہ کہتی ہے based on the data saturday اور sunday کو بہت کم آپ nantiky بنائیں بیچنی تو ہیں یا آپ location کو change کر لیں this is called business intelligence بہت دیسی example ہے لیکن یہ بڑی بڑی companies میں بھی implement کی جاتی ہے دوبارہ سے definition پڑھتے ہیں آپ کو اور بھی easily سمجھ آئے گی business intelligence involves the strategies جو میں نے آپ کو بولا بیجنا سٹارٹ کرنے used by enterprises for the data analysis of business information آپ کوئی بھی strategies technologies یا کچھ بھی جو data analysis کو analyze کرنے کے لیے use کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں business intelligence اور business intelligence آپ کو help کرتے ہیں to take your business decisions BI اس بولا جاتے بی آئی provides historical current and predictive views of business operations یہ نہیں کہ آپ صرف اپنے current business کے بارے میں جانتے ہیں بی آئی کے through اور آنے والے دنوں کے بارے میں بھی آپ predict کر سکتے ہیں this is called business intelligence اس کو بی آئی بھی بولا جاتے ہیں اور power بی ایک tool ہے جو business intelligence کے لئے آپ کو help out کرتے ہیں سمجھ آ گئی ہے سمجھ آ گئی ہے تو کوئی ایک definition آپ write down کریں in the comment section کہ business intelligence آپ کو کس طریقے سے سمجھ آئی اور کوئی ایک example آپ write down کر سکتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی سمجھ ہے اب ہم آگے چلتے ہیں business intelligence کا main purpose کیا ہوتا ہے main purpose of BI is to support better business decision making جو میں آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ better decision making کے اندر آپ use کرتے ہیں essentially BI uses services and software to transform data into actionable insight that inform us as that informs an organization strategic and technical business decision یعنی کہ میری ایک company ہے میں بھی BI tool یعنی business intelligence کا tool use کروں گا اور اس tool کے اندر جو میں decision making کرنے والا ہوں based on my previous data اور current data اور اس میں future decision making کے لیے جو help out کرے گا وہ main purpose ہوتا business intelligence کا اس میں software use کرتے ہیں اس میں goze inside this business intelligence solution and decision making in your business اب ہم کیا کریں ہم یہاں پہ decision making کرتے ہیں for business کی بزنس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنا profit generate کرنا ہوتا ہے کیونکہ non profit کے لیے different ہوگا business model یہاں پہ different ہوگا اور ہم یہاں پہ business model کے بات نہیں کریں یا ہم یہاں decision making کے اوپر صرف بات نہیں کریں ہم solutions کی بات کریں بی آئی کے جو software یا ہماری services available ہیں ٹھیک ہے software and services اب tools and processes kya ہوتے ہیں بی ای tools یعنی business intelligence tools access and analyze data sets and present analytical findings in reports اب آپ kya کرتے بی آئی tools کو use کرتے data set کو لیتے ان کو present کرتے analytical findings in report یا summaries کے اندر یا dashboards کے اندر یا graphs کے اندر یا charts کے اندر یا maps کے اندر اب یہ چیزیں جو آپ data summarize کرتی ہیں اور اگر آپ غور کریں یا زیادہ تر چیزیں graphical plotting یا data visualization سے related ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ سب سے زیادہ findings کو کیسے present کرتے ہیں summaries summaries آپ different plots کے through لے سکتے dashboards plots کا مجموعہ ہوتا جو interactively آپ دیکھ بھی سکتے graphs یا charts data visualization maps data visualization تو اگر آپ اس پورے major part کو دیکھیں تو dashboard graphs charts and maps جو ہیں reports and summaries data visualization کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ tools and processes جو business intelligence کے لیے ضروری ہیں اس میں سب سے important data visualization یعنی کہ data analyze analyze کیا ہے اس کو present کیسے کرتے ہیں obviously آپ data analyst ہیں آپ کا کام ہے کہ data analyze کرنا اور recommend کرنا آپ solutions to the stakeholders stakeholders کون ہیں جو آپ company کے مالکان ہیں یا آپ bosses ہیں یا وہ لوگ جو decision making کے اندر یا آپ business کو impactful بنانے کے سیٹی کے اندر بہت زیادہ ہو رہی ہے اور اس کی sale بھی بہت زیادہ ہے لہور میں کم ہے کراچی میں کم ہمارے پاس maps to provide users with detailed intelligence about the state of the business ہمارا کام یہ ہے کہ stakeholders کو یا users کو جو بھی Power BA کے یا BA intelligence tools یا BA tools جو use کر رہے ہیں ان کو یہ بتانا کہ آپ state یعنی current state اس وقت آپ کا business کس جگہ ہے جب آپ نے یہ بتا دی ہے believe me that person can analyze کہ اچھا کیا problems ہیں کون سے solutions ہم دریافت کر سکتے ہیں اس بہت بڑی بڑی companies یا بہت small startups بھی BA tools کو use کرتے کیوں کیونکہ ان نے ہے existing application کے ساتھ automation آسان ہو جاتی interpretation آسان ہو جاتی plots بنانے آسان ہو جاتی ہے اور یہ آپ scale up کرنے کا time دیتا ہے ٹھیک ہے پھر یہ real time processing بھی کرتا ہے یعنی آپ کا data روزانہ کی base پہ جتنا بھی آتا رہے گا you can actually analyze that data based آبیلیبل اب ہم نے کیا کرنا ہے power bi کو use کرنا اس پورے course کے اندر اور obviously power bi کے الابہ بھی tools موجود ہیں جیسے python ہے آپ کے پاس tablue ہے میں نے دونوں courses کے link description میں بھی دے دیو ہوں آپ جہا کے جا کے وہاں پہ یہ بھی سیکھ سیکھ سکتے دیا ہو ہے اور یہ course actually will help you to grow better ٹھیک ہو گیا اب دیکھتے ہیں کہ integration accessibility rich customization and advanced analytics power bi ہمیں بہت help out کرتے یہاں تک آپ کو clear ہو گیا کہ power bi سکتے مجھے سب سے پہلے power bi desktop جو ہم نے install کر لیا ہو ہے ٹھیک ہے یا اگر آپ play list میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا پھر کے پاس پانچ products ہیں power bi desktop پہ ہم زیادہ تر کام کریں گے پورے پورے course کے اندر and then at the end summary of business intelligence is a technology driven process for analyzing data and presenting actionable information to help executive managers and other corporates and end users make informed business decision business intelligence technology or software process جس سے ہم data driven decision making Power BI tool is non technical user real time update and extensive customization that you can use data driven decision making for your analysis here till you can clear ho hopefully this procedure for business intelligence is Power BI use Tableau and Python use there are many other tools out there which you can use to use now now you can this assignment which you can see this course properly for you can see how tools can name to how be business intelligence solutions or which tool is in the very high requirement you can next lecture we will talk about plotting and take care and Allah hafiz آپ پچھلے لیکچر کے اندر بزنس انٹیلیجنس اور پاور بی اے کو انسٹال کرنے کے بارے میں جان چکے ہوں گے اس لیکچر میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پاور بی اے کو جب آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا ورک فلو کیسا ہوتا ہے یعنی کہ کونسی چیز آپ نے پہلے کرنی ہے پھر اس کے بعد کیا ہے پھر اس کے بعد کیا ہے پھر اس کے بعد کیا ہے یہ ورک فلو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے data driven decision making کیسے کرنی ہے inside your business in other words business intelligence کے solutions کون کون سے ہیں تو اس کے لیے یہ لیکچر آپ کے لیے بہت important ہے directly move on کرتے ہیں workflow of power b.i یعنی کہ power b.i کو use کرنے کا workflow کیا ہونا چاہیے میرا نام ہے میں آپ کو power b.i سکھا رہا ہوں آپ سیکھ رہے ہیں نا پکی بات ہے then write down in the comment section power b.i کا workflow کچھ اس طریقے سے چلتے ہیں آپ نے ان سے install کر لی everything is working fine آپ کے پاس power b.i کا desktop version ہے یا کوئی بھی آپ کے پاس paid version بھی ہے unpaid version بھی ہے free version بھی ہے it doesn't matter جو workflow ہے وہ کچھ اس طریقے سے چلے گا سب سے پہلے آپ کے پاس data ہونا ضروری ہے یعنی کہ you have to connect your data اور data connection کے لیے آپ کے پاس data ہونا ضروری ہے data کہاں سے آتا ہے آپ کے business کے تھوڑھ آتا ہے اور وہ business کا data کیسے collect کرتے ہیں اس پہ ہمارا پورے کا پورا course available ہے 6 ماہ کا AI for data science and machine learning and وہاں پہ آپ جا کے اس ساری چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں but on the other side اگر آپ کے پاس data already موجود ہے then you can start from here by connecting your data to power b.i اس کے بعد آپ اس کو transform کرتے ہیں data کو یعنی کہ data کے اندر wrangling کرتے ہیں data کا exploratory data analysis کرتے ہیں آپ data کو missing values کو remove کرتے ہیں outliers کو remove کرتے ہیں یا آپ data کو transform کرتے ہیں normalize کرتے ہیں یا other terms کو use کرتے ہیں again اگر آپ کو نہیں پتا کہ transformation of the data کس طریقے سے کام کرتے ہیں تو 6 ماہ کا course already جو ہے میں نے i-button کے اندر top پہ دے دیا ہوا ہے آپ وہاں پہ جا کے سیکھ سکتے ہیں then you have to model the data اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں data کی modeling کرتے ہیں modeling کیا ہوتی ہے یعنی والے lectures کے اندر آپ کو بہت اچھے طریقے سے میں سمجھانے والوں صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ کون سے parameter impact کرتے ہیں آپ کے decision making کے اوپر آپ ان parameters کی base پہ کچھ final profit یا revenue کو predict کرتے ہیں so modeling the data based on that thing then you create visualization usually لوگوں کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ data visualization جو ہے سب سے پہلے کام آتی ہے نہیں بھئی آپ کے یہ تین step important ہے اس کے بعد آپ جا کے data visualization کرنی start کرتے ہیں Power BI tool کو صرف اور صرف data visualization کے لیے ہی نہیں استعمال کیا جاتا but you can also use this one for business intelligence solution یعنی connect your data transform your data model the data and then create visualization obviously business intelligence solution کے لیے جب بھی آپ کو visualization create کرتے ہیں then you have to create یا generate the reports اور جب آپ reports کو بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ reports آپ کے دماغ میں پہلے سے ہونا جائیے کہ کس audience کے لیے کیا یہ stakeholders کے لیے کیا یہ آپ کے جو bosses ہیں ان کے لیے یا ایسے لوگ جو company کو on کرتے ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے major decision لینے یا ان کے لیے یا آپ جنرل audience کے لیے report بنا رہے ہیں so you should know your audience before going into the reports then you publish your reports in Power BI service اگر آپ کا internally enterprise کا server ہے تو آپ وہاں پیس کو publish کرتے ہیں تاکہ آپ کی internal company کے جو لوگ ریپورٹس کے لئے publish کرنا چاہتے ہیں then you can actually publish reports in Power BI service which is a kind of thing at the end of this course I will teach you how to do that then at the end آپ distribute کرتے ہیں reports کو یعنی کہ جب آپ publish کرتے ہیں service کے اندر تو یہاں پہ آپ کے colleagues یا mentors آپ کو بتاتے ہیں کس میں یہ والی changes ضروری ہیں then you go to step number 7 which is distribute reports یہ 7 steps آپ کے لئے Power BI کو use کرنے کے لئے workflow کے ساتھ بہت ضروری ہیں obviously ان 7 steps کے ilawa اور بہت زیادہ minor steps ہیں جو انشاءاللہ آنے والے lectures کے اندر میں آپ کو بتانے لیکن یہاں پہ ان ساتھ steps کو آپ ضرور مد نظر اکھے گا we will go through once again connect your data transform the data the second one model the data the third one the fourth one is creating visualization the fifth one is creating generating reports the sixth one is publish reports in Power BI service and the seventh one is distribute reports یہ ہے workflow جو ریپورٹس بھی بنائیں and then we will also do some kind of business intelligence believe me میرا naam ہے Dr. Mohamed Amartfel I'm teaching you Power BI Hopefully آپ سیکھ رہے ہوں گے سیکھ رہے ہیں نا write down in the comment section کے آپ کو ان ساتھ step میں سے کون سا step بہت ہی مزیدار لگتا ہے اور آپ پہ اور بھی کام کرنا چاہتے see you in the next one آپ خیار رکھ گا آپ کو Power BI بلکل نہ آت کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ lecture آپ کے لیگے بہت important ہونے والا ہے because I'm going to teach you Power BI کا main interface کیا ہوتا ہے jump in کریں لیں جنا یہ رہا جی ہم نے Power BI desktop پہلے سے install کر لیا ہو ہے میں یہ open کر تا ہوں جیسے میں nes open کیا it will take some time آپ پاس بھی time لے گا and it will work on this اور اگر اگر Microsoft power point use کیا ہوا ہے تو Power BI آپ کے لیے بہت آسان ہونے والا ہے کیسے جیسے میں Power BI کو on کرتا ہوں تو میرے پاس کچھ اس طریقے سے window پہلے والی آتی ہے اور یہ پہ جتنے بھی میرے products ہیں یا کچھ میرے پاس موجود ہے Power BI reports ہو گئی whatever it is وہ میرے پاس کچھ اس طریقے سے آ جائے گا یہ پہ جیسے جیسے ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد report پہ بھی کلک کر سکتا ہوں یا option and setting پہ click کر سکتا ہوں میں option and setting پہ click کرتا ہوں تو میرے سکتا رہے سکتا رہے سکتا سکتا رہے سکتا رہے سکتا رہے سکتا میں دوبارہ سکتا دکھاتا ہوں کہ کوئی button press کریں گے تو آپ کے پاس Power BI جو ہے وہ open ہو جائے گا so the best way is to create your own report report کیا ہوتی ہے یہ basically Power BI کے اندر آپ کی visualization کا main structure ہوتا ہے جیسے PPT files ہوتی ہیں different چیزوں کی یہاں report ہوگی so when I click here new پہ تو یہ میرے پاس ایک Power BI کا desktop اس طریقے سے open ہو گیا اور میرے پاس کچھ چیزیں یہاں پہ available ہیں میرے پاس filters ہیں جو میرے پاس یہاں موجود سب سے پہلی چیز یہ اوپر ہمارے پاس ribbon موجود ہے top left corner پہ اگر آپ دیکھیں ribbon بولا جاتا ہے اور اس ribbon کو top right corner سے یہاں پہ میرا mouse آپ کو نظر آرہا ہوگا اس پہ click کرتے ہیں تو یہ اوپر fold ہو جائے گا ٹھیک ہے collapse کر جائے اور expand یہاں تک آپ کو clear ہو گیا اب آپ نے دیکھا ہو گا کیونکہ ہم نے feature update کیا تھا پچھلے lecture کے اندر یہاں پہ options and settings میں جا کے options پہ click کرنے کے بعد تو وہاں سے ہمارے پاس extra features جو ہیں یعنی preview features کو select کیا تھا اگر آپ کے پاس buttons پہ نہیں آرہی یا کچھ اس طریقے سے interface میں تھوڑی سی changes ہے تو preview features کو update کر لیں then یہاں پہ co pilot موجود ہے جیسے نے آپ کو ہمارے پاس starting interface ہمارے پاس آیا تھا obviously files کا option ہمارے پاس اس طریقے سے آئے گا میں جیسے اس کو minus کرتا ہوں یا یہاں سے click کرتا تو میں واپس جا سکتا ہوں so this is how you can open your interface یہ ریبن ہے home insert modeling view optimize help یہاں پہ جتنی بھی ریبن کے اندر چیزیں ہیں it is almost similar to other Microsoft products خاص طور پہ اگر آپ Microsoft PowerPoint کی بات کریں یا Microsoft Word کی بات کریں تو آپ بہت زیادہ چیزیں یہاں پہ similar ملیں گے اور اس کی خوبصورتی یہی Microsoft کی یہ different قسم کے products کو similarity کی ways پہ آپ provide کر دیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا آپ کا ribbon home پہ جائیں گے تو آپ ریپورٹ میکنگ اور یہ پہ ہوگا فور calculation DAX یعنی expressions کو use کرتے ہوئے آپ basically different قسم کی calculation کر پائیں گے on your data ٹھیک ہو گیا and then data sensitivity publish یہاں سے کر سکتے ہیں یہ proper workflow آپ کے سامنے left to right اس طریقے سے چل رہا ہے جو میں آپ پیچھلے lecture کے اندر بھی بتایا ہو ہے ٹھیک ہے اگر آپ Power BI کو سیکھ رہے ہیں تو description میں میں پوری playlist یا course کا link دیا ہو ہے آپ پیس وہاں پہ جا کے اس course میں ضرور سیکھیں اور different other lecture سے start کریں بلکل zero سے start کریں تا کہ آپ اور بھی سیکھ پائیں سو یہاں پہ insert کے button پہ اگر آپ جائیں گے تو یہاں پہ different قسم کی visuals آپ کے پاس موجود ہیں آپ یہاں سے select کر کے کوئی visual وہاں پہ drag کر سکتے ہیں and then you can create any kind of plot from here more visuals آپ nے دیکھ لیا تو آپ app source سے بھی یا file سے بھی لے کے آ سکتے ہیں پھر یہاں پہ آپ کے پاس trees and narratives and then you can also do kind of pagination report بنا سکتے power app power automate یہ آپ کو report بنانے میں help کرے گا یہ elements ہیں اگر آپ نے shapes buttons یا کچھ add you can سکتے ہیں optimize کے اندر جا کے آپ basically data analysis اور visualization کو pause بھی کر سکتے ہیں refresh بھی کر سکتے ہیں اگر آپ data connect کر رہے ہیں so you can do a lot of things help میں اندر جائیں گے تو کے اندر and then you can actually go to the playlist اور یہ آپ basically Power BI کو اچھے طریقے سے سکتے ہیں اور یہ professionals آپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں یہ پہ ٹھیک ہے جی تو یہ ایک چیز ہے and then آپ کے پاس یہاں پہ guided learning بھی ہے کہ اگر آپ training ویڈیو سے نہیں سیکھنا سیکھ سکتے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا so you can click on any of these things and then you can start learning Power BI right ہو گیا okay تو ہمارے پاس یہاں پہ services بھی ہیں اگر آپ نے آپ کو بتایا تھا تو یہ basic interface ہے right left side پہ آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ یہ کہ لیں کہ آپ کی visualization ساری کی ساری in reports کے اندر چھپی ہوتی ہے یعنی کہ report پہ click کرتا ہوں تو یہاں پہ report view آگیا and یہاں پہ data لے and then I can work on report اور یہاں پہ different قسم کی visualization کے pages میں add کر سکتا ہوں bottom میں اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ desktop layout ہے میں یہاں پہ click کروں گا تو یہ میرے پاس mobile layout آجائے گی اور یہ new interface mobile layout basically اگر آپ dashboard mobile کے اندر کسی کو دکھانا چاہتے then you can work on this جو لوگ application یا mobile application یا software build کرتے ہیں they know کہ آپ کے پاس different قسم sizes and layouts موجود ہوتی ہیں تو ہم زیادہ در desktop پہ کام کرتے ہیں اگر آپ mobile change کر na چاہئے you can click on this mobile layout اور آپ اس پہ کام کر سکتے basically pages وہ رہیں آپ کا data جو ہے اس کو table view کے اندر دیکھ this یہ آپ کے پاس model view ہوگا جو بھی آپ model آپ نے بنایا ہو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ پہ پہ پاس DAX query view ہوگا یعنی کہ data کو expressions through analyze using DAX view اور یہ پہ power query لکھ different قسم کر کر سکتے ہیں اور یہ پہ پہ power user ہیں یا آپ کہ proper user ہیں تو آپ پتہ ہوگا کہ recent update جو co pilot کیا یہ آپ صرف یہ پہ comment section کے اندر لکھتے ہیں کہ آپ کو چاہیے اور وہ automatically apply ہو جاتا ہے تو chat GPT integrate ہو چکے اور power بھی کے ساتھ یہ تک آپ کو clear ہو گیا ہو گیا Dax curries کیا ہوتی ہے میری آپ سے request ہے کہ ایک چھوٹی سی assignment آپ اپنے zoom میں لیں Dax کیا ہے اور کس چیز کی short form ہے آپ nے comment section کے لکھنے DAX کس چیز کی short form ہے ٹھیک ایک چھوٹی assignment ہے which will show me کہ آپ کام کر رہے ہیں کے نہیں کر رہے ہیں and then یہ reports پہ جب میں کلک کرتا ہوں آپ پہ دفرین کی visualization یہاں پہ موجود ہیں اب چلتے ہیں ہم right side پہ right side پہ کھا ہے ہمارے پاس filters موجود ہیں اور یہ پہ اس کو آپ use کریں گے data پہ filter لگانے کے لئے اور اگر میں data کو دیکھنا چاہتا ہوں data پہ کام کرنا چاہتا ہوں then i can click on this thing یہ جو ایک database icon بنا ہو ہے آپ اس پہ click کریں گے تو آپ data کو لے کے آسکتے ہیں ٹھیک something like this میں یہاں پہ سیکنڈ پہ جاتا تو you can actually build and use different kind of visualization آپ یہاں سے open کر سکتے ہیں اور یہ different قسم کی visualization کے آپ کے پاس parts ہیں یعنی آپ bar chart چاہتے ہیں stack pie chart donut chart meter chart چاہتے ہیں آپ geo maps shape map چاہتے ہیں آپ geo plots tree map چاہتے whatever you want you can actually use that here آپ R script through bhi visualization bina saaktے python kre through bina saktے hain you can do whatever you want to believe me power BA is actually a power business intelligence tool یہاں پہ ہو گیا build build کے بعد یہاں پہ آپ formatting کر سکتے ہیں page information کی canvas background report بناتے وقت آپ different قسم کی خوبصورتی لے کے آسکتے report کے اندر اور آپ کی different reports بن رہی ہوتی ہیں basically you can actually change the wall papers colors font size canvas setting canvas size page information by going here تو یہ ہو گیا جی format کا اس کے علاوہ copilot کو بھی آپ use کر سکتے جو میں پہلے بھی آپ بتایا اگر آپ purchase کر لیں اس then you can utilize the power of copilot اور یہاں پہ جو بھی چیز آپ sign in کر لکھیں گے it will show up there and then can you can also customize this thing آپ کچھ بھی اس کے اندر add car سکتے ہیں bookmark add selection add performance analyzer add sink slicer add so it is up to you آپ کس طریقے سے customize کرنا چاہتے ہیں جیسے میں نے یہ چیزیں add کی ہیں then I can work on different kinds of paints here so یہ میرے پاس اس طریقے سے right side آ جاتی ہے پورے کا interface آپ کے لئے بہت ضروری ہے یہ پر کرنے تک اور پھر اس کو report میں publish کرنے تک سارا کام ایک ہی software کے اندر کر سکتے ہیں and you don't need to install anything else Power BI آپ کے پاس موجود ہے then you can do whatever you want to do with the data اس کو model کر کے report بنا کے tree map بنا کے expressions کو use کر کے data analysis کر سکتے ہیں Power Curie کو use کر سکتے even though if you want to buy co-pilot from Microsoft you can use the power of co-pilot to analyze your data یہ سب کچھ ممکن ہے Power BI کے through میرا نام ہے Dr. Amartofel میں Power BI سکھا رہا ہوں آپ سیکھ رہے ہیں نا پکی بات ہے then write down in کمنٹ سیکشن کہ آپ کو اس لیکچر کا کون سا ایسا پار تھا جہاں پہ لگا کہ یار یہ تو کمال ہو گیا یا کون سا ایسا پار تھا which I can improve in the next lecture See you in the next one Allah Hafiz Data analyst بننے کے لیے یا business intelligence solutions کو use کرنے کے لیے یا آپ data سے insights لے data driven decision making کرنے کے لیے آپ data کے ضرورت ہوتی ہے اور data لینے کے لیے آپ کو ایک company یا کوئی procedure کی ضرورت پڑھتی ہے جہاں سے data آپ collect کرتے ہیں جیسا کے for example میری ایک company ہے نام kodenix kodenix کے اوپر کتنے لوگ کون تاکہ ہم اس پہ analysis کر سکیں اس lecture کے اندر ہم data connection ہی سیکھ نے والے ہیں which is the first step for Power BI workflow for business intelligence let's jump into it screen پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس Power BI already open ہے جو لوگ Power BI کو جانتے ہیں انہوں install کی ہے link میں description میں دیا پورے کے پورا کورس وہاں پہ available ہے جیسے آپ main home کے tab پہ جاتے ہیں یہاں پہ جا کے اس جگہ پہ جب آپ click کرتے ہیں get data پہ ٹھیک ہے میں اس کو zoom in کر لیتا ہوں جب آپ get data پہ click کرتے ہیں so you can actually connect the data from multiple sources Excel سے لے کے آنے تو وہ یہ پہ link پہ click کر دیں گے کسی اور جگہ سے لے کے آنے so you have these kind of options here اور یہ data کا basically section available ہے جہاں سے آپ data connect کر سکتے ہیں میں zoom out کرتا ہوں اور آپ کو مزے کی بات بتات ہوں کہ جیسے میں اس پہ کرتا ہوں get data تو آپ کے پاس multiple sources یہاں پہ open ہو جاتے ہیں اور data کی different files جیسے Microsoft Excel کی file ہے جیسے Excel workbook بولتے ہیں جس کی extension ہوتی ہے .xlsx پھر Power BI Semantic Models جو لوگوں نے save کی ہوں آپ یہاں سے upload کر سکتے ہیں یا import کر سکتے ہیں data flows data data verse SQL service SQL servers through data can analysis services text CSV data can t CSV file CSV paracquette there are many other files available websites data can there are other resources if more click here I clicked more more this means this doesn't that more more will go on the other side you will see you have many other resources available جہاں سے آپ data لے کے آ سکتے ہیں اور یہ endless resources ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں data کو connect کرتے ہیں Power BI میں جیسے file سے لے کے آنا ہے تو یہ آپ پاس sources ہیں pdf file paracquette file sharepoint folder folder json xml text csv and so on and so forth database سے لے sql non sql and there are many other databases available Microsoft fabric power platform Azure cloud computer online services and other options are also available so more than hundred options you can here template apps and connect here you can also read about the certified connectors data sources certified available for you from Microsoft okay so this is our link is github which I will share that link with you in the description and you can use all the data sets available you just need to click on that one and it will download you download do for example I click here download raw file so you can see that I will download the data whenever you are going to use basically this folder link is in description and I have this folder I have stored in this folder I have all data set موجود ہے یہاں پہ database SQLite یعنی کہ SQL کا ہے یہ CSV کا ہے یہ Excel کی file and then there are many other data sets available here جو میں نے multiple sources سے لیے ہوئے میں اس کو extract کروں گا جب بھی آپ کے پاس کوئی اس طریقے سے file آئے گی zip file آپ پہلے اسے extract کریں گے and then you will use that data set ٹھیک ہے جی تو یہ میں نے extract کیا تو میرے پاس یہاں پہ SQL کا data set بھی آ گیا so I will keep it like that right یہاں تک clear ہو گیا اب ہم کیا کرتے ہیں اس connect data پہ جاتے اور سب سے پہلے Excel کی workbook لے کے آتے ہیں so یا تو آپ Excel workbook پہ click کریں گے یا get data پہ click کر لیں گے میں Excel پہ click کرتا ہوں Excel پہ click کرنے کے بعد I will go to my documents folder جہاں پہ میں نے اپنا data set رکھا ہوئے اور یہ میرے پاس sample superstore کا data جو Microsoft Excel کا data میرے پاس موجود ہے میں اسے open کروں گا اور جیسے میں اسے open کروں گا you will see it will take some time to actually fetch that data اور وہ اسے connect کرتے کا اپنے اس folder کے اندر اور ہمارے پاس different قسم کا data جو ہے وہ آ جائے گا say for example یہ میرے پاس data set موجود ہے orders کا یہ superstore کا data ہے basically USA کا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں پہ click کرتا ہوں تو میرے پاس orders کا data آ چکا ہے یہ order ID ہے order date ہے ship weight ہے ship mode ہے customer ID ہے regions ہیں and there are many other information available as well آپ یہاں پہ click کر کے transform بھی کر سکتے ہیں اس data کو but I am not going to do that I am not going to transform the data ہمارا پہلا مقصد ہے just connect the data load پہ click کریں گے تو آپ کا data جو ہے وہ connect ہو جائے گا میں آپ واپس جاتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ data set ہے people کا data set ہمارے پاس موجود ہے and then returns کا data set ہے جن جن نے return کی ہے sheet کا data set ہے sheet 2 ہے ہمارے پاس orders ہیں people ہے return 3 ہے there is many other kind of xls x workbook تو اگر آپ اس data کو open کریں گے you will see different kind of sheets available ٹھیک ہے اور یہ data کس طریقے سے نظر آتا ہے اگر میں real life میں دیکھوں تو یہ میرے پاس sample store کا data ہے میں excel کے ساتھ ہی اسے open کرنے کی کوشش کرتا ہوں and here you go یہ جنابے والا میرے پاس data set ہے order people sheet 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 1 sheet 2 and returns تو یہ جو sheets ہیں basically یہ میرے پاس power bii کے اندر کچھ اس طریقے سے نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ sheets ہیں یہ پوری کے پوری workbook ہے اور یہ ایک sheet ہے workbook کیا ہوتے ہیں جس کے اندر sheets available ہوتے ہیں like this this is workbook اور جب میں اس کو open کرتا ہوں these are the sheets اب میں نے کیا کرنا ہے power bii پہ واپس جانے اور یہاں پہ دیکھیں گے آپ کے میرے پاس orders کا جو data ہے میں اس پہ جیسے check button پہ click کرتا ہوں یہاں پہ load کی option میرے پاس on ہو جاتی ہے تو میں نے orders پہ click کیا اور یہاں پہ میں نے load پہ click کیا تو میرا data جو ہے وہ basically اس پورے کے پورے data source کے اندر میرے پاس load ہو جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کئی ایسی چیزیں pending changes in your queries that haven't been applied we will see that کہ ہمیں وہ apply کرنی ہے کہ نہیں کرنی but we will also see a lot of other things یہ data set کتنا بڑا ہے اور کتنا بڑا data set یہاں پہ موجود ہے i can show you آپ right click کر کے جیسے اس کی properties میں جائیں گے you will see کہ یہ 1.5 mb کا data set ہے 05 mb کا which is one of the biggest data set i would say اگر آپ باقی data sets کو دیکھیں تو those data sets are very small اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں details میں جانے کی بجائے view میں جا کے یہاں پہ details اس کی آپ کو دکھا دیتا ہوں so here you can see کہ یہ تقریباً 9 mb کا ہے 235 kb and so on and so forth ٹھیک ہے تو یہ باقی data sets بہت چھوٹے ہیں sample store کا data میرے پاس 1 mb کا ہے اور diamonds کا data 9 mb کا ہے ٹھیک ہے and SQL data ہمارے پاس اچھا خاصہ بڑا ہے اگر آپ دیکھیں تو 305 mb کا SQL data ہے سو ہمارے پاس جو SQL data اور دوسری data sets ہم وہ کچھ اس طریقے سے آ جائیں گے تو یہ میں نے اپنا data جو ہے اسے load کر لی ہے and now i will see کہ ہمارا data کہاں پہ موجود ہے اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ میرے پاس click کرنے سے یہ میرے پاس table view آ گیا but میرا data جو ہے it will take some time to load یہاں پہ click کروں گا تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ click کروں گا تو یہ data یہاں پہ موجود ہے یہاں پہ click کرتا ہوں تو this is kind of model which i can actually model based on the fields یا columns of that data اور یہاں پہ ہمارے پاس DAX موجود ہے which you can understand DAX query کے ساتھ یہاں پہ آپ کوئی بھی transformation کر سکتے ہیں on the other side اگر آپ visualization پہ click کر رہے ہیں right side پہ جائیں گے تو آپ کے پاس data کے اندر یعنی کہ یہ جو data کی tab ہے اگر میں آپ کو zoom in کر کے دکھا ہوں جو میں نے پچھلے lecture کے اندر بتایا تھا data کی tab پہ آپ click کریں گے تو یہ آپ کے پاس data آ جائے گا آپ ایک ہی دفعہ پورا کا پورا folder بھی یہاں پہ connect کر سکتے ہیں and then you can search the data from here لیکن میرے پاس یہ orders کا data ہے and i can actually see کہ یہ orders کے اندر میرے پاس different قسم کی چیزیں موجود ہیں اور اگر آپ غور کریں تو میرے پاس یہاں پہ A dash category city country and یہ سارے میرے پاس fields یا columns ہیں ان کو یا تو fields بولے جاتا ہے یا آپ columns بھی بول سکتے ہیں so اگر ان کو میں اور zoom in کروں i can show you actually کہ یہ جو data ہے یہ basically کچھ اس طریقے سے آپ کو نظر آئے گا right تو یہ پورے کے پورے fields یہاں پہ موجود ہیں so you can see کہ آپ کے پاس data موجود ہے میں یہاں پہ category پہ click کرتا ہوں جیسے میں category پہ click کرتا ہوں you will see کہ ہمارے پاس یہاں پہ report کے اندر already کچھ show ہونا start ہو گیا میں جیسے city پہ click کرتا ہوں you will see کہ ہمارے پاس city اور category دو چیزیں یہاں پہ show ہونا start ہو گیا and you can actually scroll down this kind of data set اور یہ اگر میں یہاں پہ country یا region پہ click کرتا ہوں you will see کہ میرے پاس تیسرے data بھی آ چکے ہیں جیسے میں ان دونوں میں سے کسی ایک کو check out کرتا ہوں you will see کہ data ہمارے پاس صرف country جو ہے United States کا data موجود ہے so this is how you can actually see کہ آپ data کو یہاں سے interactively کچھ بھی کرتے جائیں گے وہ دوسری سائٹ پہ وہ data آپ کا show ہوتا جائے گا like this تو پہلی form ہے table کی form table کی form کے اندر آپ کے پاس data آ جائے گا اس کے علاوہ آپ plotting بھی کر سکتے ہیں you can do several other things with the data set یہاں تک آپ کو clear ہو گیا اگر میں یہاں پہ click کروں get data source پہ جانے کے بعد اور یہاں سے CSV file پہ click کروں I can also load some other data میرے پاس iris CSV کا data ہے tips کا data ہے titanic کا data ہے تو میں titanic کے data کو open کرتا ہوں میں جیسے اس کو open کروں گا you will see کہ ہمارے پاس اب یہ data connect ہو رہا ہے and then you will see کہ یہ data ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے آ گیا titanic کا and titanic کے data کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ اس پورے کے پورے data کو load بھی کر سکتے ہیں based on your analysis میں اس پہ load پہ click کرتا ہوں اور you will see کہ ہمارے پاس یہ data set 891 روز کا data جو ہے میرے پاس آ چکا ہے and how we can view that data simply کیا ہے یہ جو orders ہے ہمارے پاس یہاں پہ جس سے ہم نے column لیے ہوئے تھے میں اس کو uncheck کرتا ہوں uncheck کرنے کے بعد جیسے آپ اس پہ click کریں گے یہ titanic کا data بھی اس کے اندر load ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب میں اور بھی data اس میں load کر سکتا ہوں سے for example get more sources data اور میں یہاں سے folder پہ اگر click کروں connect پہ click کروں and now you will see کہ it will ask me the folder path میں یہاں پہ browse پہ click کرتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ documents کے اندر Power BI کے اندر میرے پاس ایک folder ہے جس کا نام ہے data set for practice میں اس پہ click کر کے ok کر کے ok کرتا ہوں you will see now a big thing کہ میرے پاس یہ سارے کے سارے data set موجود ہے اس کو combine بھی ہم کر سکتے ہیں اور اس کو load بھی کر سکتے ہیں so it's totally up to you کہ آپ نے ان سب کو combine کرنا یا load کرنا for me I will just click on load and let's see کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے now you will see کہ ہمارے پاس multiple data وہ یہاں پہ آ رہے ہیں کچھ errors بھی ہیں obviously کیونکہ ہمارے پاس ایک zip file موجود ہے zip file can't be read can't be read تو we will see کہ ہمارے پاس کون کون سا data جیسے میں data set for practice پہ کلک کرتا ہوں you will see کہ ہمارے پاس یہاں پہ different قسم کی hierarchy بن گئی ہے ٹھیک ہے so when you need to do this kind of data set for practices kind of folder سے کیسے آپ اپنا data read کریں گے اس کے لیے specific scenarios ہوتے ہیں سب سے پہلا specific scenario یہ ہے کہ اگر ایک folder کے اندر same قسم کا data پڑا ہوئے یعنی کہ جیسے for example یہ data superstore کا یہ دوسرے کے ساتھ link کرتا ہے اور یہ آپس میں connected ہے then only you can actually load the data یا combine the data otherwise it's better not to do that تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ اب میں نے یہ data load کیا but it didn't work for me so میں یہاں پہ right click کرتا ہوں یا اس طریقے سے delete from the model اسے کر دوں گا تو یہ data set ہمارا یہاں سے remove ہو گیا so this is how you can actually add the data and remove the data یہاں پہ آپ کے پاس یہ پورے پورا model موجود ہے جس کے اندر آپ کے پاس سارے کے سارا excel کی دار data نظر آتا ہے آپ یہاں سے filters بھی لگا سکتے ہیں and then you can actually sort and do a lot of things with the data یہ تو ہو گیا simple data set جو ہمارے پاس آتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں تک آپ کو clear ہو گیا اب میں کیا کرتا ہوں یہ دونوں data set ہی میرے کام کے نہیں ہے میں اسے remove کرتا ہوں just to show you کہ آپ data سے کس طریقے سے کھیلتے ہیں اور اب میں کیا کرنے والوں میں اس ایک جو میرے پاس option آگے تھی report کے اندر اس کو remove کرتا ہوں and now I'm going to load the data from SQL service ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ SQL server کے اوپر جاتا ہوں SQL server کے اوپر جانے کے بااد you can actually load the data set from servers already جو online چل رہے ہیں جو website پہ ہوتے ہیں یا different other places پہ ہوتے ہیں آپ کے پاس اس کا link ہو ہے database server کا and then you can actually write down the port server اور آپ یہاں سے import کر سکتے ہیں ٹھیک ہے so this is how you can import that SQL server آپ سے میری request ہے کہ try کیجئے گا اور کوشش کریں کہ SQL کی file کو آپ کس طریقے سے Power BI میں load کر سکتے ہیں وہ لے کے ورنہ next ویڈیو میں میں تو آپ کو بتائی دوں گا آپ خیار رکھیں see you in the next one data connect کریں practice کریں اس پہ data آپ کا connect ہو رہے کے نہیں ہی اور دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا data کس طریقے سے نظر آتا ہے and then you can do the data visualization again after transforming the data اس chapter کے اندر multiple قسم کام کام کریں گے کون کون سے آپ کے computer screen پہ رہے chapter number two charts and plots in power bi اس کے اوپر ہم کام کرنے والے اور اس میں ہم جو charts بنانے والے ہیں اس میں bar chart ہے جس column chart بھی بھی کہتے ہیں stack bar chart جس column chart بھی بھی بھولیں stacking کے بھال pie chart doner chart funnel chart ribbon chart geo maps and many more charts اور ان سارے کے data visualization charts کو ہم power bi کے اندر دیکھنے والے ہیں obviously data visualization depend کرتی ہے آپ کا data کس قسم ہے numeric ہے یا categorical ہے یا date and time کا data یا geo location کا data so ان سارے کے سارے information کے اوپر depend کریں گے اب آپ سوچ رہے ہوں کہ power bi کے اندر ہم کتنے قسم کے chart بنا سکتے اور وہ کون کون سے chart ہے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں screen پہ آپ کو لے کے چلتا ہوں یہاں پہ ہم nے power bi بھی دیکھا تھا جیسے میں data کو یہاں پہ connect کرتا ہوں you will see کہ ہمارا data کچھ اس طریقے سے different قسم Excel sheet میں آجائے گا میں orders پہ check کر کر اسے load کر لیتا ہوں after loading the data you will see on the right side you have multiple options to create the charts جس میں یہ بھلا chart bar chart یہ بھی bar chart یہ بھی یہ different قسم ہیں bar charts پھر line chart area chart line chart line chart bar chart both اکٹھے then you have these kind of line chart and then kind of different kind of other charts scatter plot pie chart donut chart geomaps and then there are many other plots as well you can see more visuals as well so یہ سارے سارے charts ہم اس میں بنا کے دیکھیں گے on the other side ہمارے پاس insert پہ جائیں گے you have all the charts available on top of this screen as well somewhere here so آپ visuals میں جا کے یہاں سے different قسم کے bars and columns chart line chart waterfall chart pie donut chart tree map maps gage card KPI and decision making ہم نے کر نی ہے اور data visualization ہمیں بتائے گی کہ کہ data کو transform کرنے اور filter کیسے کرنے ہے اس chapter میں میں آپ خوش ہمارا Power BI کا interface موجود ہے ہم یہاں پہ سب سے پہلے get data پہ جائیں گے get data پہ جانے کے بعد ہم data کو یہاں پہ download کریں گے for example get data میں نے click کیا میں یہاں پہ text csv file پہ جاتا ہوں یہاں سے میں tips کا data جو ہے اسے load کرتا ہوں جیسے میں اس data کو load کی it will take some time and then after that you will see this kind of data set یہ ہمارے پاس پورا data ہے اس میں total bill ہے tip smoker day time and size یعنی کتنے لوگ کسی ایک hotel یا restaurant کے اندر tip دیتے ہیں اور ان کو کس طریقے سے use کرنا میں load پہ click کرتا ہوں load پہ click کرنے کے باد data جو ہمارے پاس database کے اندر آجائے and you will see some here the data here اور جیسے آپ کے پاس یہ data یہاں پہ load ہوگا یا connect ہوگا then we will start working on the data set جیسے کہ یہ ہمارے پاس data column ہے day sx size smoker time and other things تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس columns موجود ہیں اگر آپ غور کریں جب بھی آپ پاس یہاں پہ submission کا sign ہوگا this shows کہ data basically numeric data and now you can see that number is total bill tip sex smoker day time and size جہاں پہ english ڈیکھی ہے string किसम data is categorical data बोल और numeric data होता है ठीक है और अगर आप भी data types और बाग चीज़ों को देख ना चाहते है तो I would recommend कि आप हमारी website पे codenx.com codenx.com पे के अंदर मैंने आपको scales of measurement बताए है अगर आप 3.7 को यहां पर पढ़ लेंगे देन यू बिल अंडरस्टैंड के primary data क्या secondary data क्या है आपके पास primary secondary quantitative qualitative data discrete continues categorical data ordinary data nominal data binary data time codeinex.com पर जाने के बाद जैसे मैंने आपको बता है कि books पर जाएंगे and then you can actually go to the chapter number 3.7 और यह वाला जो chapter है यह आपके लिए बहुत important है क्योंकि data types सारी इसमे लिखी हुई coming back to the point यह हमारे पास data इस तरीके से आ बार चार्ट बनाने के लिए आप कोई भी यहा से बार चार्ट उठाएंगे for example यह मैं पहले वाला बार चार्ट उठा के इसको यहां पर साइट स्क्रोल से मेरे पास यह जूम इन जूम आउट हो रहा यहां पर आप गोर करें आप पास X-Axis य-Axis है Legend है Small Multiple and Tool tip है and you can add different kind of data set here for example मैं यहां पर कोई और आपके पास प्लॉट बन गया जो Male Versus Female उनकी base Sum of the Total Bill आपको बता रहा है कि Total Bill कितना है अगर आप गौर करें आप Sum नहीं रहना चाहते इसका आप यहां पर क्लिक करेंगे क्योंके यह Automatically Sum का Column इसने बना दिया Sum of the Total Bill आपके पास आरह आप इसकी बजाए Sum की बजाए यहां पर Average भी कर सकते या आप इसी को Minimum भी कर सकते Maximum count Standard Aviation Variance Median कुछ भी कर सकते है So it's totally up to you कि आप ने क्या कर ना मैं for example यहां पर Average करता हूँ Now you will see here कि Average of Total Bill यानि कि On an average कौन Total Bill है जो male pay करते है इस restaurant में female क्या करते है और अगर मैं चाहू के Day Wise को Separate करो तो मैं यहां से Day का Column उठाऊंगा Day का Column उठाने के बाद मैं Legions में इसे Paste कर दूँ And Now you will see a Stacked Bar Chart जिसमे Day wise आपको Bill दिया हुआ ठीक है यानि Friday का कितना portion है Saturday का कितना Sunday का Thursday का कितना Thursday Friday Saturday Sunday यह आपके पास Day wise इस तरीके से आजाएगा And then you can see कि आप किस तरीके से इस पूरे data को देख सकते है On the other side आप कुछ और भी इसमे आइड करना चाह लेकिन अगर आप चाहते है कि यहां से मैं इसको विजुल जो मेरे सजेशन है या उसको select करूँ तो आप यहां से select करूँ different किसम के plot I can draw multiple plots for example मैं यहां पर click करूँ scat stack bar part पर यह मेरे horizontal group यह मेरे vertical cluster group bar chart यह मेरे past stacked bar chart again और यह मेरे past column chart या bar chart इसको आप बोल ठीक है और यहां पर मेरे paas sum आ रहा था उसको मैं average में change कर दिया you can also do something like count तो आप count में change कर सकते and you can do whatever you want to do so for me average sounds good क्योंकि on average bill देख किसने कितना किया अब मेरे पास यह smoker का एक column है and I want to add that into some other column मैं यहां smoker को add करता हूँ you see now कि मेरे पास sex male female smoker no and yes separate group के अंदर यहां पर चुके है मैं इसको हमारे पास यह पूरे को पूरा plot बन रहा और मैं यहां से smoker को change कर सकता हूँ मैं इसकी बजाए time रख देता हूँ so you will see dinner time and lunch time और अगर time को भी यहां sex के अंदर change कर देता हूँ और यहां sex को मैं time के अंदर change कर देता हूँ you will see time हमारे पास नीचे आगे dinner versus lunch और यह मेरे पास female and male ठीक है so this is how you can actually view the dataset so अगर आप चाहे time को to do on x-axis something like this this is how easy it is to plot a bar chart inside power BI just drag and drop and everything is there how insights can take inshallah we'll have to talk about it before we have to see the plotting plot here if you don't know about it write down in the comment section on the other side you practice 3 bar chart or column chart and save it see you in the next one like share and subscribe this video and channel because we put some effort a lot of effort i would say to teach you guys in specific way see you in the next one now let's jump into it if you have subscribed or like do it and link description in which is available and complete course free available let's jump into it screen you can see this chart in the previous lecture we have tips data set load and this data set work in the chart chart here you will see the options coming up for this chart if you click here then the chart will disappear and you can create another chart based on the database which you have here now click on the chart you will see scroll down control key press and up and down click scroll down after this set and fix here you will see this chart in the which is which is which is here your chart basically is a dabbé and you can dabbé and it will actually show you the chart like this this by clicking clicking on that specific bar if you don't want to do it you can also select one bar and double click then it will select all on the other side you will see that you will as you can mouse over you see a lot of things going on there so these interactive things are and what you can show and what you can see that as I work here on the right side the option opened and it actually brings me there on the other side I can go to the format tab here horizontal I can on off I can on off I can off my lines disappear and on off I can see here there are options that you can change and play out like size and style height and width is horizontal and ratio is padding size سائز جو ہے سائیڈوں پہ پلوٹ کے سائیڈوں پہ کتنی کتنی سپیس چھوڑ نی ہے بیکگراؤنڈ کون سا رکھنا ہے وائٹ رکھنا ہے یا کوئی نہیں رکھنا ہے میں بیکگراؤنڈ کو آف کرتا ہوں تو اس کا بیکگراؤنڈ موو ہو جائے گا آپ یہاں سے ڈاک بیکگراؤنڈ رکھنا چاہتے ہیں you can also do that look تو یہ بیکگراؤنڈ آگیا it's totally up to you کون سا لینا ہے visual borders آپ لانا چاہتے ہیں میں اسے on کرتا ہوں you will see کہ ہمارے پاس اس plot کے borders آ چکے ہیں میں اس کو دوبارہ سے click کرتا ہوں اور یہاں سے میں borders کو off کر دوں گا تو there is no borders here so you can also add the borders borders کیا ہوتے ہیں وہ basically آپ کے plot کو اور بھی خوبصورت بناتے ہیں یہاں سے borders کی thickness بھی آپ چینج کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ thickness 15 کر دی you will see کہ یہ میرے پاس اس طریقے سے borders جو ہیں وہ آ چکے ہیں so visual sorry this is roundness not thickness and you can also play with this visual borders اگر آپ کھلنا چاہتے ہیں تو اس کو on کر لیں اور نہ off کر دیں پھر یہ shadows کا button ہے shadow کیا کرتے ہیں یہ basically آپ کے chart کا shadow دیتے ہیں اب غور کریں کہ آپ کے chart کا ایک shadow آ چکے ہیں and it actually enhances the capability of using a chart inside a dashboard ٹھیک ہے تو آپ shadow کو use کر سکتے ہیں shadow کے ilاوہ آپ shadow کو بند کریں تو reset to defaults پہ بھی جا سکتے ہیں کہ جو start میں تھا وہ ہی آ جائے ٹھیک ہے and then آپ کے پاس یہاں پہ title ہے title آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں جو بھی title آپ یہاں پہ لکھیں گے وہ یہاں پہ change ہوتا جائے گا میں یہاں پہ اگر لکھتا ہوں یہاں پہ میں لکھتا ہوں average of total bill paid by male or female یہ دیکھیں یہاں پہ یہ change ہو گیا اب اس کی میں heading بھی change کر سکتا ہوں اس کو heading 2 کروں گا یہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا normal رکھوں گا تو اس طریقے سے آ جائے گا heading 3 رکھوں گا تو اس طریقے سے آ جائے گا and then i can also change the font for example میں یہاں پہ com sense یہ والا جو comic sense font ہے یہ مجھے پسند ہے میں اس کو use کر لیتا ہوں یہاں پہ اسے bold کرنا میں bold کر دوں گا bold نہیں کرنا تو نہیں کروں گا underline کرنا underline کر دوں گا یہاں سے میں نے italic کرنا تو italicize بھی سے میں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں یہاں سے بڑھا بھی سکتا ہوں you will see کہ یہاں سے میں بڑھاؤں گا وہاں سے title word ہے اور اسی طریقے سے text کا color میں blue بھی کر سکتا ہوں اور میں اپنی مرضی سے کوئی بھی color رکھ سکتا ہوں اور یہاں پہ conditional formatting بھی کر سکتا ہوں اس کی based on some other condition جو بھی نہیں ہم بعد میں دیکھنے والے ہیں background color کوئی رکھنا ہے رکھ دیں ورنہ آپ کی مرضی یہاں سے یہ center میں آ جائے گا یہاں پہ left line اور right line بھی آپ اسے کر سکتے ہیں then text کو wrap کرنا وہ بھی آپ کر سکتے ہیں otherwise نہیں کرنا تو it's up to you تو میں اس کو off رکھتا ہوں پھر subtitle آ گیا ہم نے کوئی بھی subtitle نہیں add لیکن ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ لکھتا ہوں created by kodanix ٹھیک ہے میں نے یہ لکھا ہے created by kodanix وہاں پہ show ہو گیا اس کو heading 4 کریں گے obviously main title heading 3 2 2 ہے اس کی 4 ہونی چاہیے یہاں پہ font بھی ہونی چاہیے which shows کہ یہ totally different چیز ہے اور یہاں پہ میں اس کو light blue color which says کہ میرے color scheme وہ blue 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 اس طریقے سے چل رہی ہے and then we come towards the divider we don't have any divider لیکن اگر add to title or divider c بڑھا دیتا ہوں ٹھیک میں 10 px اس کی width رکھتا ہوں which is bit more میں 4 پہ لے آتا ہوں you see کہ here changes are so this is how I can change the width ٹھیک اب اس کے علاوہ width کے بعد here spacing can change custom spacing can space below title between subtitle and so on so forth can change اس طریقے سے plot کا نیچے والا حصہ ہوتا ہے y axis یہ حصہ ہوتا ہے and now we are going to see کہ ہمارے پاس اگر ہم نے x axis اور y axis کے اندر کوئی changes کرنی ہے میں یہاں پہ click کرتا ہوں you will see کہ here x axis کے اندر آگ جو ہے تو values x x x 9 10 اس طریقے سے چلیں گی یعنی کہ اگر آپ اس کے size کو بڑھائیں گے you will see male female x x x x x so میں اس کو 12 پہ لے جاتا ہوں اور اسے bold کر دیتا ہوں male or female پھر ہمارے پاس اندر کالر ہے maximum height so on so for یہ لگ دیا concatenate labels it's up to you کہ اکٹھے اکٹھے چلیں پھر title text should be similar to auto one auto کا مطلب ہے جو آپ column selected title ہو جائے آپ change کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے بھی بڑا چھوٹا letter لکھ سکتے ہیں تو auto بھی ٹھیک ہے اس طریقے سے سٹائل آپ کا کون سٹائل شو title only اس style کے اندر آپ کے پاس title آ چک ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ font size 14 ہو so that I see that and obviously this you have y axis to it should look like that layout minimum category width 20 pixel is if you have more categories then you will have multiple different things ٹھیک ہو گیا to y axis same voh چیز ہے میں title کے اندر جانے کے بعد اس کو چودہ کر دیتا ہوں because we have done the same thing with sex column now legends on or off it's totally up to you we basically day wise which is legend so this day with capital letter so legend title is top left top center right stacked something like this یا کس جگہ پہ آپ نے لے جانے میں center right پہ لے جاتا ہوں یا میں bottom left پہ لے آتا ہوں یا میں اس bottom center میں لے آتا it's up to you top right جو basically زیادہ پسندیدہ point ہے میرا تو یہ top right پہ آگیا اب اس text کی base پہ ہم اس کا font بھی change کر سکتے اور اس کو bold یا underline بھی کر سکتے میں اس کو bold نہیں رکھ نا چاہتا and it would be like this it's fine اب title اس کا day رکھ دیا اب آتے grid lines کے اوپر horizontal grid lines جو میں نے remove کی تھی i will keep it removed میں horizontal پہ نہیں کام کروں گا اور اس کے بعد grid lines کے بعد ہمارے پاس zoom slider میں یہاں پہ on پہ click کرتا ہوں you will see کہ ہمارے پاس یہاں پہ zoom slider آگیا آپ جیسے scale کو اوپر نیچے کریں کلک کرنے کے بعد zoom slider آسکتے ہیں talking about this additional visuals آپ یہاں پہ data labels پہ click کریں گے تو آپ کے پاس اس طریقے سے data labels بھی آجائیں گے تو آپ options یہاں سے select کر سکتے ہیں اس جگہ پہ کلک کرنے کے بعد on the other side یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پھر columns کی بات کریں تو all series پہ جو چیز change کرے گی وہ ہم یہاں سے select کر سکتے ہیں for example میں friday کا color جو ہے blue کی بجائے میں کچھ یہ کچھ چاہتا ہوں I can do that it's totally up to me اور یہ کچھ خیلی اس طریقے سے ہو گیا so I can select specific column یا specific series اور اس کی base پہ I can design the colors something like this so saturday میں اس رکھ لیا sunday گا میں یہ رکھ لیتا ہوں and it should be different according to the color palette اور میں یہ پہ تھرس ڈی کا color یہ والا رکھ لیتا ہوں ٹھیک so this is how I can play with these colors border میں off کیا ہو ہے on کروں گا تو سب 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 border width بڑھ نہیں you will see that border change color border black something like this and width I can cut it so I think this is enough layout reverse order so you can change and you will see that order change by values so this is ascending or descending order change so this is how you can actually play with this now you want to go more than less you can do that you can also do that so we reverse order here see now you want to this reverse so this is how you can play with it and now I can also do something like this space between categories which I have told you can actually enhance or decrease the space and then data labels . These data labels are shown all series horizontal or title you have to you I have title so you can see that the data labels are in the title and I can also put the details اگر میں چاہتا ہوں تو سو ڈیٹیلز کیا ہوں گی کہ آپ کوئی بھی ایک column add کر کے اس میں ڈیٹیل لیں background رکھنا وہ بھی رکھ لیں layout بھی رکھ لیں plot area background اگر آپ کو چاہیے کہ کچھ اور background رکھنا آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں and then you can also design a reference line which I am not going to do that so یہ visualization کر کر کے کر کر کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا plot now looks a bit better than the previous plot میں اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے لے جاتا ہوں تھوڑا سا اس کو میں اس طریقے سے بڑا بھی کر سکتا it's totally up to my taste کہ میں کس طریقے سے اس plot کو رکھنا چاہتا ہوں properties میں ہم header کے icons جو ہیں ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں tool tips on کرنے وہ بھی advance option میں جا کے responsiveness بھی اس کی add کر سکتے ہیں اگر میں اس کو off کروں گا you will see now it won't response to the dashboard جو ہمارا finally بننا ہے خیر یہ ہمارے پاس کچھ اس کی options ہیں اگر آپ چاہیں تو سبھی کو default پر بھی کر سکتے ہیں collapse all category بھی کر سکتے ہیں and it's totally up to you تو آپ یہاں سے کوئی بھی plot کی جو properties ہیں انہیں change کر سکتے ہیں اب اس کا کام ایک اور میں کر سکتا ہوں کیسے میں یہاں پہ right click کر کے show as table بھی اس کو کر سکتا ہوں and یہاں پہ اس کا proper table آگئے which is one of the best thing about the plot کہ آپ پورے کے پورے plot کو یہاں پہ جو آپ نے plot کیا ہے summary آئی ہے آپ کے پاس average کی اس کا table بھی آگئے and this is how your dashboard will look like at the end تو یہ table آپ کے سامنے موجود ہے اگر آپ right click کرتے ہیں اس پورے plot پہ so you can also view some other things ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے آپ plot کا table بھی بنا سکتے ہیں and then you can play with it اچھا جی اب ہم نے کیا کرنا ہے میں نے یہاں پہ click کیا اب new calculation بھی کر سکتے ہیں cancel اور analyze بھی کر سکتے ہیں and then summarize بھی کر سکتے ہیں اس کو میں summarize پہ click کرتا ہوں you will see کہ ہمارے پاس یہاں پہ کوئی بھی ایک summary کا جو pattern ہے وہ ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کوئی بھی ایک narrative generate کر سکتے ہیں ہم نے کس طریقے سے اس پہ کام کیا ہے میں جیسے plot پہ right click کر کے summarize کیا you see mail in day sunday made up 14.43% of average total bill اور یہ اس کی proper پوری کی پوری detail آگئی تو اس پورے plot کی interpretation آپ کے سامنے موجود ہے which is very good and at the end you see کہ اگر اس کو میں show as table کرتا ہوں and it will look like this ٹھیک ہے تو created by codenics آگیا یہ table ہے اور یہ پورے کا پورا table ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے نظر آ رہا ہے and then I can go back to the codenics یہ والا جو ہم نے plot بنے ہے right یہاں تک clear ہو گیا آپ کو and now you can see کہ ہمارا جو plot ہے وہ basically ایک بہترین plot نظر آ رہا ہے اور ہم یہاں سے filter لگانے کے بجائے یہاں سے zoom in zoom out بھی کر سکتے ہیں کہ میں کون سا data چاہیے and then we can try like 20 سے اوپر کس طریقے سے data نظر آتا ہے and how we can play with it so this is how you can actually create your own table or data and plot it and make it beautiful for the people around اب آپ سے میری request یہ ہے کہ آپ اس طرح کہ plot بنائیں اس کو interpret کریں اور کوئی بھی ایک data set پکڑیں اس پہ محنت کریں اور plot کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں there are some color rules color palettes جو آپ نے color blind لوگ ہیں ان کو جو color نظر نہیں آتے وہ کبھی بھی use نہیں کرنے plotting میں آپ نے وہی color use کرنے جو آپ کو نظر آتے ہیں اور ان کو بھی نظر آتے ہیں so there are some color blind palettes online آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک دفعہ آپ نے کیا کرنے google پہ جانے google پہ جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے color blind palettes تو یہاں پہ جا کے آپ کو یہ color palettes اس طریقے سے نظر آئیں گے you can see کہ یہاں پہ وہی colors آپ کو نظر آئیں گے جو color blind کو نظر صحیح طریقے سے ہیں یعنی کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو color blind ہیں ان کو ایک color نظر نہیں آتا یا وہ differentiate نہیں کر پاتے colors کے اندر تو you can actually see different color blind palettes out there اور ان کو use کریں next lecture کے اندر میں آپ کو different قسم کے plots بنا کے دکھاؤں گا and you will see کہ plotting بہت آسان ہے power bii کو use کرتے ہوئے آپ سے میری request simple اتنی سی ہے کہ like share and subscribe subscribe اور channel and انشاءاللہ next lecture کے اندر ملتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ وہ لوگ جو اپنے آپ کو professional data analyst بولتے ہیں لیکن انہیں plots بنانے کی science کا ہی نہیں پتا so believe me آپ لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ اپنے آپ کو professional data scientist بولیں یا data analyst بولیں اس lecture کے اندر میں آپ کو ایک plot بنا کے دکھاؤں گا جس کے اندر کچھ ہم neaties and gritties کو discuss کریں گے جو plotting کے لیے بہت ضروری ہیں ہم ایک example plot لیں گے جس کو stacked bar plot بولا جاتا ہے یا stacked column chart بولا جاتا ہے اس کے اوپر ہم کام کرنے والے ہیں using a big data اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہمارے پاس کام کرے گا using power bi اور let's jump into the screen یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے lecture کے اندر ہم نے یہ والا plot بنایا تھا اس کو ہم یہاں پہ for example اس کو میں 01 underscore bar chart کہہ کے save کر لیتا ہوں اور اب ہم دوسرا plot بنائیں گے یہاں پہ اس کو میں بول دیتا ہوں stacked 02 stacked bar chart تاکہ ہمارے پاس ساری چیزیں save رہے ہیں اور control as دبا کے میں اسے save بھی کر لیتا ہوں آپ نے اگر پچھلا lecture save نہیں کیا تو save as میں جا کے اپنا project اسے ایک جگہ پہ save کرتے جائیں یہ میرے پاس save ہو جکا ہے and now what I am going to do I am going to fetch an other data میں یہاں پہ text اور file سے data لیتا ہوں اور اپنے documents کے اندر جاتا ہوں Power BI کے اندر جانے کے بااد یہ data sets میرے پاس موجود ہیں یہاں سے میں diamond کا data set لیتا ہوں which is a big data set اچھا خاصا بڑا data set ہے اور اس data set کو میں یہاں پہ load کرتا ہوں and you can see کہ ہمارے پاس جو rows ہیں columns ہیں وہ کچھ اس طریقے سے load ہو جائیں گے جیسے میں نے اس پہ load کا button دبایا you see کہ ہم اپنے data کو connect کر رہے ہیں اور اس data کے اندر 53,490 کے قریب rows ہیں which is kind of I would say big data not really big data but big data so جیسے میں data پہ click کرتا ہوں you will see کہ ہمارے پاس diamond کا data اور tips کا data بھی جو ہم نے پہلے tips کا data load کیا تھا وہ بھی یہاں پہ موجود ہے diamond کا بھی میں جیسے یہاں پہ جاتا ہوں and you will see کہ میں diamond کے data پہ click کرتا ہوں and here جیسے میں اس کو نیچے scroll down کرتا ہوں تو میرے پاس 53,940 rows یہاں پہ آ رہی ہیں اگر میں اس کو zoom in کروں you will see کہ جیسے میں اس کو drag کرتا ہوں 53,940 rows ہے میرے پاس and اس data set کے جو columns ہیں you can see those columns here column one carat cut color clarity depth table price xyz ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ columns ہیں اب ہم نے کرنا کیا ہے stack bar chart بنانا لیکن اس سے پہلے ہم کیا کریں گے یہاں سے اس build کے pane کو واپس لے آئیں گے stacked column chart کے اوپر میں click کروں گا and the chart is here یہ میرے پاس آگیا آپ drag and drop اس طریقے سے کر سکتے ہیں میں اس کو تھوڑا س بڑھا کر کروں گا diamond کے column میں جو ہمارے پاس x-axis پہ رکھنا چاہتے ہیں وہ ہم لے آئیں گے say for example میں x-axis کے اندر کوئی ایسا column رکھنا چاہتا ہوں which shows me something میں cut کا column یہاں پہ رکھ لیا cut ہمیں show کرواتا ہے cut shows us the cut of column یعنی یہاں پہ کلک کروں گا fair good ideal premium and very good quality of diamond here تو یہ میرے پاس diamond quality ہے اور یہاں پہ اس کی depth table price and so on and so forth باقی چیزیں تو میں کرتا ہوں cut کو میں رکھ لیا x-axis پہ y پہ diamond کی price کو تو میں یہاں پہ diamond کی price لے بجائے اس کے sum of price کو رکھوں میں یہاں پہ average price لے کے آتا ہوں so ہمارے پاس average price of diamond buy cut جو premium fair very good quality and ideal quality کے یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے اس کی base پہ ہم دیکھ لیتے میں اس کو بڑا بھی کر لیتا ہوں تاکہ ہمارے پاس یہ کچھ اس طریقے سے نظر آئے اور اگر میں اس plot کو یہاں پہ لے آؤ اس کو zoom in کروں تاکہ آپ دکھا سکھوں گے کیا چل رہا یہاں پہ so it will look like this لیجنڈ میں ایک اور چیز ڈال سکتے میں یہاں پہ لے آتا ہوں اس کا for example color so now you can see کہ ہمارے پاس stack bar chart آیا جس کے اندل color of each diamond ہمارے پاس موجود ہے اور اس color پہ اگر double click کروں گا تو میرے پاس format کے اندر پور پر legends ایسے کر لیتے ہیں so یہ ہمارے پاس right side پہ آگیا colors یہ ہیں میں ان horizontal lines کو دوبارہ سے double click کرنے کے بعد it should show me somewhere format کے اندر horizontal lines میں نے remove کر دی ہیں okay ctrl z کر کے آپ واپس بھی لے کے آسکتے ہیں but i don't want those horizontal lines so جنابی میرے پاس plot بن گیا اب اس کے اندر ایک problem یہ ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آرہی کہ جیسے میں کسی color پہ جاتا ہوں تو میرے پاس چیزیں آرہی ہیں یہ descending order کے اندر بھی سب کچھ finally ٹھیک ہے average price of each thing لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کے color کا age premium cut کے اندر کیا price ہے on an average تو یہ میرے پاس اس طریقے سے ہر کسی کا label آگیا اور average price بھی میرے پاس آگی کہ average price کس کی کتنی ہے and then if I put the total label you will see on the top you will have the total label ٹھیک اس کے باد اگر دوسرے plot کے اندر تو یہ آپ کے پاس اس طریقے سے آئے گا and this is showing you a kind of 3D plot look here کہ آپ پتہ چاہر رہا ہے کہ increase price decrease and you can play alongside and آپ انتاظہ ہو جائے کہ کتنا portion کس چیز کا ہے ٹھیک مثال کے طور 4.3 price premium cut diamond 3.8 ratio زیادہ ہے as compared to premium quality ٹھیک اور آپ یہاں پہ zoom slider بھی add کر سکتے ہیں again so you have a lot of options to actually play with the chart more options پہ klik کریں گے more options پہ klik کرنے کے baad you can see a lot of format options here as well ٹھیک so آپ یہاں کی بجائے یہ format option کے اندر بھی جا کے اپنی مرضی سے جو کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں colors بھی change کر سکتے ہیں and you can do whatever you want to do and now this stacked bar chart looks very professional as compared to the other charts obviously آپ کو title change کرنا پڑے گا اس میں title لگانے پڑے گے and and I can put different font size color as well مجھے تھوڑا سا زیادہ پسند ہے blue color میں title ڈال ڈال subtitle نہیں ضروری divider ضروری ہے میں یہاں پہ divider ڈال دیتا ہوں تاکہ difference feel ہو legends کے اندر ہم جائیں یہ legends ہوتے ہیں بقاعدہ legends بھی نے بولا جاتا legends اور یہ columns آگئے ہیں all series colors کو ہم نہیں change کرنا نہ ہی ہم ne border لگانے ہے because it looks good and then plot area background we don't need any background reference line we don't need so یہ آپ کے پاس ایک proper way میں plot آ چک ہے which will help you to show your audience یا آپ کے stakeholders کہ یہ دیکھیں کسی بھی کسی بولتے ہیں different look بھی دے رہے اب آپ کسی 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 درگ کر کے left side پہ لے جائیں ٹھیک ہے اب میں کسی کرتا ہوں اس کو copy کر کے پیس کرنے کی کوششش کرتا ہوں and here you go یہ آپ کے پاس paste ہو گیا میں اس plot پر right side پہ click کروں گا اس کو zoom out کر لیتا ہوں click کرنے کے بعد i am going to build folder sorry not folder cut کی بجائے میں یہاں سے column کو اور رکھتا ہوں میں یہاں پہ clarity رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے so جیسے میں clarity رکھی now you see plot is different اور آپ کے پاس اس کا automatically اور cut کی بیس پہ آپ کا plot different ہو گا as compared to average price cut and آپ کا color تھا so 3 variables جو ہم نے یہاں پہ use کی ہے یہاں پہ 3 کئے لیکن these 3 variables are different and these 3 things make a dashboard ٹھیک ہے آپ اس طریقے سے ان کو change کر سکتے ہیں یعنی یہ plot and you can بلکہ اس کو make control z کر کے بالکل same quality کے اندر لیا جو ہمارے پاس پہلے تھا and now you see کہ ہمارے پاس یہ plot زیادہ بہتر نظر آرہ ہے so you can also change different things about this plot بجائے اس کے آپ اس کو اس طریقے سے بھی کر سکتے اور اگر آپ چاہیں stacked بھی کر سکتے جو اپنے پہلے بھی کیا تھا اور آپ stacked horizontal بھی کر سکتے totally up to you اپنے کس طریقے سے plot کو رکھنا ہے میری آپ سے request یہ ہے کہ plot کیسا دکھنا چاہیے اور اس کے برے میں پھر ویسے کام کریں یہ آپ کے سامنے جو 100% اگر total ہے تو اس میں سے portion بتا رہے اور یہ stack bar chart آپ simply بتاتا کہ 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 change آرہی ہوگی آپ دیکھیں کہ وہ ubra ہوا scene ہوگا وہاں سے اگر column کو دیکھیں یہ ubra ہوا لگ رہے باقی engraved لگ رہے یعنی کہ ان میں change نہیں ہے جہاں پہ change آئے گی you will see a big ubhaar at that point ٹھیک ہے so this is another kind of visualization which you can do in bar chart اور یہ والا زیادہ مجھے قدرے بہتر لگے گا as compared to the other one and now you can see that three variables different and you can actually see different kind of data set here اور جیسے آپ range change کریں گے you will see total portion zoom in out آپ کر سکتے ہیں اب اگلی چیز یہ ہے کہ میں یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ filter پہ کلک کرتا ہوں filter and slicer effect یہ ہم لگا سکتے ہیں اور ہمارے پاس یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے کوئی filter نہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس پورے plot کو separate window میں open کر سکتے ہیں by clicking here focus mode کے through اور focus mode آگیا ہمارے پاس ٹھیک ہے اور focus mode میں آپ plot co دیکھیں گے and then you can also do one thing آپ نے یہ plot بنا لیا اس پہ click کریں export data آپ اس data کو export کر سکتے ہیں show as table کر سکتے ہیں new calculation کر سکتے ہیں spotlight کر سکتے ہیں اس کو جیسے میں spotlight کیا now only this one is in focus اور اس کے بعد آپ چاہیں تو sort سکتے ہیں sort by legend بھی کر سکتے ہیں for example اگر میں sort by legend کرتا ہوں you will see here change آگئی ہے جو best تھا وہ اس طریقے سے آگئے legend کی wise اور descending order میں چلیں گے اور اگر آپ sort by access کرتے ہیں تو میں sort by price کو کر سکتا ہوں something like this ٹھیک اور اپنی formating کر سکتا ہوں export data پہ میں click کر ہوں and then I can export this data میں اس کو CSV file کے اندر export کرتا ہوں and I can show you this CSV file here let me see average price of cut and clarity open and Excel open and you will see data we can actually view that data something like this lage now mean automatically calculate हो کے پاس plot के plot किया ह आप उसको यहां पे plot कर सकते है and some other data sets के अ और यहां पे click करने के बाद you can show that as table और यह वाला table आपको एक बहतरीन look भी कि बहुए can also go back اور یہ plot آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے موجود ہے and this is how you can actually do a lot of things based on your data set اور اس data set کے تھو آپ بہت کام کر سکتے ہیں اور یہ professional plots آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے موجود ہیں آپ right click کر کے کچھ بھی اس پہ کر سکتے ہیں summarize کر سکتے ہیں format کر سکتے ہیں and then you can also do a lot of other things یہاں تک آپ کو clear ہو گیا ہوگا اگر آپ فائل پہ جائیں اس کو save as کر کے اپنے پاس save بھی کر لیں اس پورے پورے پروجیک کو تاکہ آپ کو نظر آئے کہ آپ کا project کہیں پہ save ہے اور آپ اس کو دوبارہ باد میں use کر سکتے ہیں اگر آپ save as پہ click کریں گے you will browse on the device جیسے میں نے یہاں پہ اس کو save کیا ہوا ہے pbix اس کی فائل ہوتی ہے and I have saved the project here pbix file powerbix file اور اس کو میں save کرتا ہوں and replace کرتا ہوں کیونکہ یہ میری اپنی ہی فائل ہے یہ ہی والی اور میں اب اگر powerbix کو remove یا بند کروں گا then whenever I open that again تو میرے پاس as a project powerbix already saved ہے so I will not lose anything ٹھیک ہے so save کرنا بھی آپ کو بہت ضروری ہے تو یہ کچھ professional tips ہیں جو آپ کو کام آئیں گی یہاں پہ یہ project میں نے open کر لیا and then you will see کہ میرا جو project ہے وہ اسی طریقے سے میرے پاس آ جائے گا لیں جناب یہ project میرے پاس آ چک ہے it will take some time based on the PC's speed اور یہ میرے پاس اس طریقے سے plots آ جائیں گے hopefully آپ کو اس lecture میں بہت زیادہ چیزیں سمجھ جائیں گے آپ کو پہلے پتا دیا ہوں گے کلر کی تھیوری تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ کلرز ایسے use کریں that makes sense آپ نے legions اور باقی axes کو بھی maintain کرنا آ گیا ہوگا آپ کو لیبلز کا پتا چل گیا ہوگا x axes y axes کا پتا چل گیا ہوگا and there are many other things which we are going to learn in upcoming lectures data visualization is the key to be a data analyst plus a data scientist اپنا خیار رکھیں next lecture میں ملتے ہیں like, share and subscribe this channel and video see you in the next one take care اللہ آفیس السلام علیکم آج کے اس لیکچر کے اندر ہم پائی چارٹ بنانے والے ہیں using power bi تو چلیئے start کرتے ہیں آپ نے power bi کو open کر لینا اپنی ڈیکسٹاپ کے اندر something like this جیسے آپ کے پاس power bi open ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ پھر پائی چارٹ بنائیں گے پائی چارٹ کا ایک بہت important rule ہے وہ rule یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی بھی ایک ویریبل کی categories 5 ہیں یا 5 سے کم ہے then only you should go with پائی چارٹ لیکن کچھ لوگ اس کو different way میں بھی دیکھتے ہیں we will see both techniques تو ہمارے پاس اس طریقے سے ہم نے power bi کو open کر لیا تو ہمارے پاس جو ہمارا project ہے plots کے نام سے اسے ہم open کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس طریقے سے یہ plots کا جو project ہو open ہو جائے گا sometimes it takes a little bit of time to open these things تو اس طریقے سے ہمارے پاس ہمارا جو project وہ میں نے open کر لیا یہاں سے میں ایک نئی چیز ایڈ کروں گا اس کو میں کہہ دیتا ہوں 03 underscore پائی چارٹ جیسے میں نے اس کو کلک کیا پائی چارٹ کے اوپر یہاں پہ آپ کے پاس دو قسم کی چیزیں آ رہی ہوں گے اگر آپ اور کریں یہاں پہ پائی چارٹ ہے اور اس جگہ پہ ڈونٹ چارٹ ہے تو میں پائی چارٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ میرے پاس اس طریقے سے پائی چارٹ آ جائے گا which will show us کہ کس طریقے سے آپ نے پائی چارٹ کو لینا ہے تو میں یہاں پہ پائی چارٹ اپنے پاس لے آیا ہوں ٹھیک ہے سمتھنگ لائک دیس تو میں اس کو تھوڑا سا اس سائٹ پہ لیاتا ہوں اور یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریکوورٹ فائل اس نو نو پروبلم میں اس کو کینسل کر دیتا ہوں فر نو اچھا جی تو ہمارے پاس جو پائی چارٹ کے لیے ہم جس پہ چارٹ بنانے والے ہیں وہ یہاں پہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس ڈیفرنگ قسم کی جو کولمز یہاں پہ اویلیبل ہیں اور آپ یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس بیلڈ یور ویجوال کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں آگئی ہیں اب ہم نے ڈیٹا ایڈ کرنا ہے اور باقی چیزیں آئیڈ کرنی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر دیکھیں تو یہاں پہ بھی آپ کے پاس لیجنڈ ویلیوز ڈیٹیلز ڈ ٹول ٹپس وغیرہ آ رہی ہیں تو میں کہہ کرتا ہوں یہاں سے کوئی بھی ایک کولم اٹھاتا ہوں اسے میں لیجنڈ کے اوپر رکھ دیتا ہوں جیسے میں یہاں پہ لیجنڈ کے اوپر رکھتا ہوں تو یہ ٹپس کا ڈیٹا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈی ہے فرائی ڈی سیٹرڈے سندے این تھرسڈے یہ ہمارے پاس چار دن ہے ان کا ڈیٹا ہمارے پاس آگئے لیکن پائی چارٹ ابھی بھی نہیں بنا تو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل بل کو اگر ہم ویلیوز میں ڈریک کریں now you can see کہ ہر دن کے حساب سے آپ کی کتنی سیل ہے ٹوٹل بل اس کا ایک پائی چارٹ بن کے آپ کے سامنے آگیا ہے اور یہ پائی چارٹ کیا کہتا ہے اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ آپ کے پاس سیٹرڈے ہے سنڈے ہے فرائی ڈی ہے تھرسڈے ہے تھرسڈے سے سنڈے تک ڈیٹا ہے آپ یہاں پہ چیک کریں ٹوٹل بل 1.78 ہے پھر بعد میں اس کی پرسنٹیج بھی بتائیے کہ سب سے زیادہ بل جو ہے وہ سیٹرڈے کو بنتا ہے پھر دوسرا سب سے زیادہ بل جو ہے وہ آپ کے پاس کب بن رہے جب آپ کا سنڈے ہے تو ٹوٹل بل کا چھتیس پرسنٹ اس وقت بن رہے تیتیس پرسنٹ اس وقت بن رہے and then you have two other days فرائی ڈی and آپ کے پاس جو تھرسڈے ہے so it depends کہ آپ کس طریقے سے اس طریقے کا اس طرح کا چارٹ بنا سکتے ہیں یہاں پہ اگر غور کریں تو ویلیوز کے اوپر یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ سم آف تیوٹل بل کی بجائے on and average بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا بل کتنا بن رہا ہے تو یہاں پہ سمرائزیشن کی بجائے آپ یہاں پہ کیا ایڈ کر سکتے ہیں ایوریج تو جیسے میں نے ایوریج ایڈ کی تو on and average میرا بل کس دن زیادہ بنتا ہے now you have ڈیفرنٹ کائنڈ آف پرسنٹیجز here so you can actually change ڈیس پرسنٹیجز اور اپنے مرضی سے اس کو منٹین بھی کر سکتے ہیں میں یہاں سے اس کا پلوٹ کا سائز بڑھاتا ہوں تاکہ میرے پاس جو ٹوٹل بل ہے وہ کچھ اس طریقے سے آجائے پرسنٹیجز آجائے اور ایوریج کی بجائے میں یہاں پہ میڈین و ویرین سٹینڈڈ ایویشن کاؤنٹ ایڈ سٹینڈڈ ایویشن ساری چیزیں لے سکتا ہوں لیکن یوزیلی آپ پارٹ آف دے ہول کرتے ہیں یعنی کہ ٹوٹل اگر آپ کے پاس سو چیزیں ہیں اس میں سے کتنے پرسنٹ ایک چیز کا ہے کتنے پرسنٹ دوسری چیز کا ہے this is how you can create کون سا چارٹ پائی چارٹ اور آپ کو لیجنڈ کے اندر ہمیشہ کٹیگوریکل وریابل رکھنا ہوتا ہے اور آپ کو ویلیوز کے اندر ویلیوز رکھنے ہوتی ہیں اب بجائے اس کے کہ میں یہاں پہ ڈے کو ایڈ کرتا میں یہی پہ لیجنڈ کے اندر اگر ایڈ کروں میل اینڈ فیمل کو you will see کہ یہاں سے میں ڈے کو ریموو کر دیتا ہوں now you see کہ زیادہ میلز جو ہیں وہ بل دیتے ہیں اور فیمل جو ہیں وہ کم بل دے رہی ہیں here اور you can see کہ ٹوٹل بل کی جو ماؤنٹ وہ یہاں پہ اس طریقے سے چل رہی ہے اگر میں یہ بھی نہیں چاہتا میں یہاں پہ سموکر اور نون سموکر کی کٹیگری کو بھی دیکھ سکتا ہوں ایک ریسٹرون کے دیٹا کے اندر کہ جو سموکر ہیں وہ زیادہ پہ کرتے ہیں یا نون سموکر کرتے ہیں so this is how you can see and analyze your data یہاں تک آپ کو clear ہو گیا ہوگا اس طریقوں کو ہم پائی چارٹ بنانے کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں and then you can also add some لیجنڈ and some other things next lecture میں ملتے ہیں اپنا خیار رکھیں اور پلیز like share and subscribe this video اسلام علیکم اس لیکچر میں ہم بات کریں گے کہ ڈونٹ چارٹ کیا ہوتا اور وہ کیسے بنتا ہے چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے اپنا پاور بی ای ای اوپن کر لیں میرے پاس اوپن ہے اوریڈی تو یہاں پہ میں نیچے ایک نیا پلوٹ add کرتا ہوں جس کا نام میں رکھتا ہوں 04 ڈونٹ 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 چارٹ میں نے ایڈ کر لیا ڈونٹ آپ نے کھایا ہوگا اگر نہیں کھایا تو آپ کو میں بتا دے تو کہ ڈونٹ کیسا ہوتا ہے یہ سینٹر سے ہالو ہوتا ہے something like this تو میں نے یہاں پہ ڈونٹ چارٹ پہ کلک کیا ہم نے بائی چارٹ بنایا تھا اب آپ دیکھیں کہ ڈونٹ چارٹ کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے ڈے وائز سیل چیک کرنا ہے تو میں سیمپلی کیا کرتا ہوں ڈیٹا کو یہاں پہ add کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس ڈیٹا سیپریٹ چلا گیا and I did something wrong کیوں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں میں اس کو یہاں سے delete کرتا ہوں یہاں پہ click کریں گے plot پہ پھر آپ ڈیٹا کو add کریں گے تو میں نے click کر کے legend add کیے یہ میرے پاس legends آگئے اب میں یہاں پہ add کرتا ہوں کہ total bill کتنا بنتا ہے in the values تو یہ میرے پاس ڈونٹ بن گیا تو اس طریقے سے آپ ایک ڈونٹ چارٹ بنا سکتے ہیں obviously آپ اس کو change کر سکتے ہیں averages اور باقی چیزوں کو آپ یہاں پہ data sum کی بجائے آپ average بھی لا سکتے ہیں something like this اور اگر آپ کو چاہیے چاہیے یہ something else چاہیے you can also create the ڈونٹ چارٹ like that میں نے یہاں پہ اس کو total sum سے بنایا اور یہ ہمارے پاس اس طریقے سے ڈونٹ چارٹ بن کے سامنے آ گیا ہے pie chart is something like this and donut chart is something like this اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ total portion میں سے ایک category کا کتنا portion ہے مثال میں دیتا ہوں یہ ہمارے پاس total bill ہے restaurant کا چار دنوں کا اب ہم نے یہاں پہ friday thursday sunday and saturday یعنی کہ thursday friday saturday and sunday کی base پہ ہم نے کیا کیا ہے یہاں پہ اپنا یہ plot generate کیا ہے اور ہم نے ہر portion کو separately رکھا ہے میں اس پہ click کرتا ہوں تو یہ saturday کا ہے میں اس پہ click کرتا ہوں تو یہ sunday کا ہے میں یہاں پہ click کرتا ہوں یہ thursday کا ہے میں یہاں پہ click کرتا ہوں تو یہ friday کا ہے so based on the data جو ہمارے پاس data یہاں پہ موجود ہے day wise تو sum of the total bill جو ہمارے پاس آتا ہے according to each day ہم یہاں پہ بتا سکتے ہیں کہ جمعے کا bill سب سے کم ہے which is around 6.7.5% of all the bills سب سے زیادہ جو ہے ہمارے پاس 36% ہے which is this one which is saturday اور ہمارے پاس یہاں پہ sunday کا bill 33% obviously یہاں پہ thursday کو بھی ہمارے پاس کچھ bill ہے لیکن friday کو کم ہے سو it depends کہ آپ کس طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں یہ تھا ہمارا ڈونٹ شارٹ اب اس سے تھوڑی سی سنس بنانے کی کوشش کرتے ہیں میں بجائے اس کے کہ یہاں پہ day کو میں سیلیکٹ کروں میں یہاں سے میں time کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں so now you can actually have an idea time کس time پہ زیادہ build بنتا اور اگر آپ غور کریں dinner time پہ زیادہ build بن رہے اور lunch time پہ کم بن رہے obviously money ہوئی بات ہے کہ dinner پہ زیادہ so we have to think about categorical data inside this legend تو legion پہ میں یہاں پہ male female day etc etc چیزیں جو ہیں وہ میں add کر سکتا ہوں so we will create our donut chart like this یہاں تک آپ کو clear ہو گیا ہوگا hopefully اگر آپ کو clear ہو گیا تو please like share and subscribe this video and channel next lecture second one is called آپ کا donut chart and there is another one جس کو tree map and that is the third chart this lecture can do you using power bi my name dr third one is آپ کا Thursday and fourth one is Friday so you can see کہ portion wise and sequence wise آپ کی سارے کی ساری چیزیں یہاں پہ map ہو چکی ہیں اور یہ hole by total آپ کو بتاتا ہے اگر آپ تصور کریں کہ چار دن کی آپ کی total sale یہ پورا باکس ہے تو اس باکس کے اندر parts of hole اس طریقے سے بتایا جا سکتا ہے ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہاں پہ اگر آپ کلک کریں تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا male versus female sale اور اگر آپ detail کے بعد یہاں پہ اگر آپ غور کریں آپ کے پاس دو قسم کا data show ہو رہا ہے پہلا آپ کے پاس show ہو رہا ہے category day کا دوسری detail جو ہے وہ sex wise ہے پھر آپ کے پاس value sum of the tip ہے اب اگر آپ غور کریں تو Saturday کو male نے کتنا پے کیا اور female نے کتنا کیا یہ دو ہمارے پاس separate windows open ہو گئی Sunday کو male نے کتنا کیا female نے کتنا کیا یہ ہمارے پاس separate windows open ہو گئی ہیں اگر میں اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے stretch کروں Thursday کو ہمارے پاس male and female آ گیا and Friday کو male versus female آ گیا so this is how you can actually generate a kind of detailed plot اور اب اس کو اگر میں یہاں پہ male اور female کی بجائے smoker پہ click کرتا ہوں now you will see کہ ہمارے پاس اگر دو categories ہیں تو you can actually create these kind of tables for example میں یہاں پہ smoker کی بجائے اس smoker کو detail میں اٹھا کے لے آتا ہوں and now you see کہ اگر کوئی smoker نہیں ہے تو اس نے کتنا پے کیا کوئی smoker ہے تو اس نے کتنا کیا Sunday کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ non smokers نے زیادہ پے کیا اور smokers نے کم پے کیا on the other side here you can also see on Thursday کہ non smokers نے زیادہ پے کیا smoker نے کم کیا پھر اسی طریقے سے آ گیا so آپ یہاں سے trend نکال سکتے ہیں کہ کون سے لوگ زیادہ tip دیتے ہیں لڑکیاں زیادہ tip دیتے ہیں کہ لڑکے یا smokers زیادہ tip دیتے ہیں یا non smokers دیتے ہیں so this is how you can create a tree map اس کو tree map بولا جاتا ہے and you can create easily by clicking here ایک اور چیز میں یہاں پہ آپ کو بتا دے تو اکثر اکار جب بھی آپ کو plot بنا رہے ہوتے ہیں so آپ اس plot کو change بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو میرے پاس tree map آ رہے ہیں میں اگر اس کو donut chart پہ click کروں گا تو میرے پاس donut آ جائے گا اسی چیز کا اور اگر میں اس کو pie chart پہ click کروں گا تو میرے پاس pie chart آ جائے گا and this is how you can inter convert different kind of plots یہاں تک آپ کو clear ہو گیا تو that's good like share and subscribe this video next video کے اندر next lecture کے اندر میں آپ کو ملتا ہوں اپنا خیال دیکھیں line chart ایک ایسا chart ہے جو بہت زیادہ data analysis کے اندر use ہوتا ہے خاص طور پر time series کے data کے اندر لیکن اس طرح کے chart کو آپ different purposes کے لئے بھی use کر سکتے ہیں چلیے بنا کے دیکھتے ہیں screen آپ کے سامنے ہے یہاں پہ اگر آپ اور کریں تو میں نے یہاں پہ number 6 کو line plot بول دی ہے line plot line chart بھی اسے کہہ سکتے ہیں by the way تو یہاں بھی اگر آپ click کریں گے تو آپ کے پاس line chart آ جائے گا build کے اندر یہ میرے پاس line chart آ گیا اب آپ جب غور کریں یہاں پہ جب بھی ہم کوئی plot بنانے لگتے ہیں تو ہمارے پاس right side پہ یہ build کے نیچے different قسم کے axis آ جاتے ہیں تو نیچے والے x کو x-axis بولتے ہیں left side والا y-axis پہلا ہے یہ دوسرا y-axis ہے پھر there are many other options تو اب اگر آپ غور کریں add data پہ click کر کے بھی آپ data add کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی drag and drop کر سکتے ہیں for example میں یہاں پہ day کو drop کرتا ہوں day کو drop کرنے کے بعد میں یہاں پہ tip کو drop کرتا ہوں اپنے y-axis کے اوپر تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ line chart بن گیا یا line plot بن گیا جس کے اندر saturday, sunday, thursday and friday اس طریقے سے ہمارے پاس دن آ رہے ہیں اور ہمارے left side پہ some of the tip یعنی کہ کس دن کتنی tip ہوئی ہے اکٹھی ایک restaurant کے اندر یہ اس کا data آ رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ tip کے ساتھ ساتھ bill بھی آئے تو آپ secondary axis کے اوپر bill کو add کر دیں now you will see کہ right side پہ total bill ہے اور left side پہ total tip ہے and now here you can see کہ جتنا bill زیادہ ہوتا ہے اتنی tip بھی زیادہ لوگ دیکھے جاتے ہیں اور جتنا bill کم ہوتا ہے اتنی tip بھی کم ملتی ہے so this is how you can see کہ جتنا bill ہوگا اتنی tip ہوگی جتنا جتنی tip زیادہ ہوگی usually it happens secondly جتنی بارش زیادہ آتی ہے اتنی پانی زیادہ آتا ہے آپ نے یہ کہا وطو سنی ہوگی پاکستان کے اندر بڑی مشہور ہے so if we relate that thing یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ دو لائنے بن گیا and we can think about it اب یہاں پہ اگر آپ چاہیں کہ average کی بات کی جائے تو again آپ یہاں پہ average select کر لیتے ہیں اور یہاں پہ total کی بھی average select کر لیتے ہیں bill کی بھی now you see اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی پوری چیز کو آپ male اور female میں divide کریں تو میں یہاں سے total bill کو remove کرتا ہوں یہاں پہ uncheck کر کے اور اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس صرف ایک tip کا data آ رہا ہے کہ sum of the tip کتنی تھی saturday کو اتنی sunday کو اتنی thursday کو اتنی and friday کو اتنی اور میں نے اس کو sort down کیا ہوئے based on the جو data ہمارے پاس ہے زیادہ سے کم کی طرف اب اگر میں یہاں پہ یہاں سے میں sex والے column کو لوں اور legend کے اوپر پھینک دوں drag drop کر کے now you will see کہ male کا data and female کا data اس طریقے سے ہمارے پاس آ رہا ہے کہ male versus female کس طریقے سے آپ کے پاس tip اور bill بنتا ہے ٹھیک ہے secondly اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ نے legend male اور female کا رکھنا ہے تو آپ یہ arrow پہ click کریں click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اس کو smoker and non smoker کی base پہ categorize کر سکتے ہیں اور you can also based on the lunch you can categorize these things ٹھیک ہے یہاں تا clear ہو گیا اور usually آپ کو پتا ہے جہاں کا یہ data most probably یہ western countries کے data تو thursday and friday کو lunch ہوتا ہے لیکن saturday sunday کو most of the time لوگ dinners کے لیے جاتے ہیں so you will not see anything here but only see thursday on friday اچھا تو یہاں پہ میں نے اس چیز کو click کیا and i can actually divide between two categories تو یہ میرے پاس tip کا data ہے اور اگر میں چاہتا ہوں کہ یہیں پہ میرے پاس sum of the tip کی بجائے میرے sum of the total bill میرے پاس آئے now you will see the total bill so it's totally up to you یہاں پہ click کرنے کے بعد آپ کون سی چیز retain کرنا چاہتے ہیں کون سی نہیں کرنا چاہتے it's totally up to you تو میں یہاں پہ sum of the total bill کی بجائے میں یہاں پہ tip کو add کر لیتا ہوں یہی نہیں ابھی اور دیکھئے گا کہ میں نے legend کو add کر لیا یہاں پہ small multiple بھی میرے پاس آ رہا ہے اگر میں add کروں کوئی بھی data یہاں پہ small multiple کا for example میں یہاں پہ add کرتا ہوں smoker vs non-smoker now you see کہ میرے پاس grouping بن جائے گی دو یہاں پہ group بن گیا non-smoker اور yes-smoker sum of the total bill یہ day-wise میرے پاس 4 کھانے بن گیا تو I can also create these kind of plot جس کے اندر میں small multiples کو بھی add کر پاؤں گا اب اگر آپ دیکھیں میں یہاں سے sex کو uncheck کروں and میں simply اس کو اٹھا کے small multiple کے اوپر track کر دوں you will see کہ ہمارے پاس اس طریقے سے plot بن رہا ہے جو data ہمارے پاس ہوگا وہ ہی ہمارے پاس آئے گا یعنی کہ male اور female کا data and based on the data set here اور جو نیچے data ہمارے پاس نہیں ہوگا اس کا یہاں پہ کوئی بھی plot نہیں بنے گا so small multiple can give you a nice idea کہ کس طریقے سے آپ کوئی بھی data کو add کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں اس کو legend پہ track کر لیتا ہوں اٹھا کے it will work like that اب tool tip ہمارے پاس کیا ہے کہ جیسے بھی میں یہاں پہ scroll کرتا ہوں میرے پاس کون سا data آنا چاہیے sum of the tip آنا چاہیے یا میرے پاس total bill so i can also select that point here and you will see کہ آپ کے پاس وہ data جو ہے وہ print ہو کے آنے لگ جائے گا and here you can see کہ آپ کے پاس sum of the total bill کتنا آ رہا ہے اور غور کریں کہ آپ کے پاس sex male یا female ہے پھر آپ کے پاس sum of the total bill آ رہا ہے and then you can also do something like this کہ tool tip کے اوپر میں sum نہیں میں average چاہتا ہوں so i can see the average or otherwise i can also see the tip average something like this so you will see کہ آپ کے پاس sum of the tip آ رہا ہے اور اس کی different قسم کی averages جو ہیں وہ آپ کے پاس show ہو رہی ہیں so it's totally up to you کہ آپ کس طریقے سے ان کو show کروانا چاہتے ہیں and it's based on the things اب میرے پاس یہ چھوٹے سا box open ہو جاتے اس کو tool tip بولتے ہیں تو اس میں آپ کوئی بھی چیز add کر سکتے ہیں اور کوئی بھی چیز اس میں سے نکال سکتے ہیں and this is how you can create a line plot a nice line plot اب آپ چاہیں تو اس line plot کو format بھی کر سکتے ہیں zoom slider بھی آپ add کر سکتے ہیں shaded area بھی add کر سکتے ہیں تو یہ area plot بن جائے گا markers add کرنا چاہیں تو markers بھی add کر سکتے ہیں data labels add تو دو بھی کر سکتے ہیں اور series label کرنا جائے تو بھی add کر سکتے ہیں so there are many options other than that آپ اس پوری options کو explore کریں and then you can create a lot of things here جو آپ کو اچھا خاص یہاں پہ plot بنا کے دیں گی this is how we can create a line plot اور line plot کی کافی in the next lecture آپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ bar chart میرے پاس سمری آ رہی ہے stack bar chart کے نیچے کوئی summary نہیں آ رہی تو میں اس پہ click کرنے کے بعد یہ 3 button پہ جاتا جانے کے بعد میں یہاں دیکھ سکتا ہوں کہ کس طریقے سے میں اس کو use کرنا چاہتا then اس کے بعد show as table یا export data بھی میں کر سکتا ہوں اگر میں show as table کروں گا تو یہ میرے پاس اس طریقے سے show as table بھی آ جائے can also see the data لیکن مجھے چاہیے یہ نہیں مجھے چاہیے اس کی report تو میں right click کرتا ہوں یا co pilot پہ اگر میں co pilot پہ click کروں گا تو یہ میرے کسٹم پہ کلک کرتا ہوں تو یہ بھی میرے پاس ایک summary آ جائے گی اس طریقے سے میرے donut chart پہ جاتا ہوں summarize پہ کسٹم پہ کلک کرتا یہ بھی مجھے ایک summary سے دے دے گا میں اب tree map پہ جاتا ہوں summarize پہ click کرتا ہوں let me see i cannot click on summarize by the way there might be something wrong کیونکہ ہو سکتا ہے یہ automatically پہلے سے summary کی بنی ہو it not working چلیں دیکھیں کہ tree کیوں نہیں بن پھر یہاں پہ میں واپس جاتا ہوں اپنے line plot پہ right click کرتا ہوں summarize پہ click کرتا ہوں custom کرتا ہوں تو یہ میرے پاس اس طریقے سے اس summary آجائے اب یہ میرے پاس 6 plots ہیں 6 plots کے plots کی میرے پاس summary آگئی ہے اور ان کے sizes جو ہیں ایک page کے اوپر میں نے اس طریقے سے رکھ لیا what I can do I have to go to file on the left side export to pdf click کر اوپر automatically اس pdf file generate کر دے گا and which is a kind of small report اور pdf file جیسے میرے پاس آئے گی can actually save that اور اس کو اس طریقے سے دیکھ بھی سکتا ہوں یہ میرے پاس pdf file ہے جو google chrome automatically میرے پاس آ چکی ہے here you can see کہ میرے پاس اس طریقے سے pdf file open ہوگی and I can also see that pdf file can different mistakes ہیں وہ بھی میرے پاس blue line automatically there are many things جو power BI میں کی ہوئی تھی so now you can do what you have to actually select or do something with each of this parameter to اس کی base پہ آپ کے پاس آ جیگا یہ کیا چیز ہے and so on and so forth تو آپ اپنی value کو نام بھی دے سکتے ہیں یہ blue lines کو remove بھی کر سکتے and you can do a lot of اور میں یہاں پہ پروجیکس کے back سائیڈ پہ یہاں پہ جا کے ایک نیو فولڈر بنا لیتا ہوں which i will call as power bi results اور اس کے اندر ہم اپنی پہلی plots جو انہیں save کر لیتے ہیں and this is how you can see que ہمارا جو plots have power bi کے اندر results کے اندر یہ save ہو چکا ہے you can open according to your own wish and then you will see these kind of pdf results lecture پسند آیا تو like share subscribe کر دیں اور چینل کو دوسروں کے ساتھ share بھی کریں see you in the next one take care assalamualaikum power bi ہے کہ اس lecture میں ہم funnel chart بنانے والے ہیں funnel تو دیکھ ہے na کیف جس سے پانی ڈالتے ہیں بوتلوں کے میں ڈال دیتا اور میں tip کو ڈھا کے values میں ڈال دیتا ہوں and this is how you can see each time day کے حساب سے میرے پاس funnel آئی ہے وہ کس طریقے سے نظر آتی میں اس کو ثوڑا سا zoom in کر لیتا control پر کلک کر کے میرے پاس پورے data آگیا and this is how you can see کون data سب سے زیادہ ہے کون س کم ہے کون اس سے کم ہے کیونکہ funnel broad سے یعنی کہ زیادہ سے کم کی طرف آتی ہے اگر آپ day wise نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہاں پہ remove کریں day کی بجائے آپ یہاں پہ sex کو کر سکتے ہیں and reason کیا ہے کہ ہر ایک data point of total bill کی base پہ آپ پاس tip جو ہے وہ آرہی ہے اور اوپر سے نیچے آپ پاس total sum of tip جو ہے وہ رہے ہے for example میں total bill یہاں پہ ڈالا اور total bill میں value کے اندر ڈالوں گا you will see this kind of funnel یعنی کہ اوپر سے نیچے funnel سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ highest value کیا ہے اور lowest value کیا ہے this is something kind of similar to the histogram جو آنے والے دینوں کے اندر بھی بنا کے دیکھیں گے but for now this is a kind of funnel plug اور usually category کے اندر آپ صرف day رکھتے ہیں اور tool tip کے اوپر آپ کچھ ڈال سکتے ہیں for example میں یہاں پہ tool tip کے اوپر میں sex کا column اسے رکھ دیتا ہوں now you will see کہ جیسے ہم کسی ایک point پہ دیکھیں گے saturday sunday and thursday friday تو اس طریقے سے data آجائے and you will also see a change in the dataset like this اور آپ کے پاس اس طریقے سے plot بن گیا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس plot کے اندر کچھ اور چیزیں بھی دیکھ نا چاہے تو میں یہاں پہ sex and day کو بند کر دیتا ہوں اور صرف time دیکھتا ہوں تو now I can see dinner time کے اوپر some of total bill جو ہے as compared to lunch obviously dinner کے time پہ زیادہ ہوگا اور اگر میں یہاں پہ data کو دیکھ سکتے ہیں and this was a funnel plot obviously آپ اس بڑے data پہ بنا سکتے ہم وہ ہی کام کرنے والے ہیں میں اس کو zoom out کرتا ہوں یہاں پہ ایک نئی funnel add کرتا ہوں اس کو اٹھا کے پہ آپ sum کی بجائے کچھ اور value دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں sum کی بجائے یہاں پہ average بھی کر سکتے ہیں اور دوسرا آپ سی calculation رکھ رکھنی ہے now you can see sum of price by clarity clarity کی base پہ 100 total ہے تو اس سے نیچے جاتے 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 کون سی category جو سب سے کم ہے clarity کی بجائے اگر میں چاہوں تو میرے پاس color کے column کے باز آپ اس طریقے سکو manage کر سکتے ہیں and other thing could be cut to my cut کو بھی add کر سکتا ہوں and now you can see that ideal cut premium very good good and then fair can so this is how you can actually see the price of something and this is how you can create a funnel chart if I right click and summarize I cannot do that some of the things are already summarized I would see that you can summarize so so request is that you try to do it you can do it but on the other side I can actually do something show as table so you can also see that as a table and what table you see this table this table can see that do it like share and subscribe this channel and you know the trick see you in the next one one question came that how color change so this question answer is you shadow title color if you can the color of all the plots and then you can change the color and different color you can also change the color by doing these kind of things so it should make a sense اور یہ آپ کے پاس اس طریقے سے ایک proper color آجاتا ہے آپ یہ پہ colors کو different gradient کی base پہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ میں نے gradient add کیا میں اس select کرتا ہوں then you will see a gradient like this تو in colors کا gradient بن گیا کہ زیادہ سے کم کی طرف آتے جاتے color gradient سب سے بہترین function جو مجھے بہت پساند ہے include or exclude options یعنی کہ plot کی visuals کو دیکھتے ہوئے آپ مرضی سے different parameters کو compare کر سکتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں چلیں دکھاتا ہوں آپ کو یہ screen آپ کے سامنے میں یہاں پہ 08 number plot add کیا اور اس کو میں بولتا ہوں اس bar chart کو اس طریقے سے view کر لیا and what I want to do now is میں اپنا data یہاں پہ لے کے آتا تو میں diamond data کے اوپر plot بناؤں سب سے پہلے تو میں x axis clarity add to میرے paas clarity آگئی ہے and y axis prices add something like this and then I can also add the color add for example legend تو یہ میرے پاس اس طریقے سے colors آگئے ہیں اور اگر آپ اس plot کو غور سے دیکھیں تو اس طرح کے کافی plots آپ کے سامنے بڑی بڑی مطلب میں کیا کہنا چاہوں گا یہاں پہ data analysis کرتے بڑی دفعہ بڑی مرتبہ بہت زیادہ دفعہ L1 آ رہا ہے اور clarity SL1 آ رہی ہے اور color میرے پاس HR چلیں میں clarity کی بجائے میں cut یہاں پہ رکھ لیتا ہوں اب آپ دیکھیں کہ یہاں چاہتا ہوں کہ اس purple کو یعنی کہ ideal cut کے اس purple کو میں compare کرنا چاہتا ہوں very good کے for example اس purple کے ساتھ تو میں کنٹرول کو دبا کے رکھوں گا کنٹرول کو دبانے کے بعد ان دونوں کو select کر لوں گا جیسے میں select کیا میں right click کرتا ہوں right click کرنے کے now آپ چاہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے لیکن ہم اس پہ اور بھی کام کرنا چاہتے ہیں for example میں یہاں پہ ideal کٹ کے edge color دوسرے کے edge color تیسرے کے edge color چوتھے اور پانچ ماں edge color میں ان کو compare کرنا چاہتا ہوں آپ کہیں پہ کنٹرول پہ کلک کر ان سبی تو آپ ایک edge color کی category کو اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں ایک اور طریقہ کہا رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن میں یہ blue type color ہے میں exclude کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں میرا plot اس کے بینہ نظر آئے تو آپ right click کریں اور exclude پہ click کر دیں گے اور یہاں سے وہ plot نکل بھی ہے so now you have 2 to 4 and 6 colors 2 to 4 and 6 color میں جیسے control z دباتا ہوں you will see 2 to 4 to 6 and 7 colors so this is how you can actually exclude or include anything from your plot اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف اور مجھے ایک اسی data کے بارے میں ideal کے بارے میں اور premium کے بارے میں ہی پتہ کرنا ہے باقیوں کے بارے میں نہیں تو آپ control press کر کے ان کو click کریں and then include کریں and this is how you can actually see that that is actually you are using a filter option of power BA لیکن drag and drop کے base یہ وہ filter option ہے جو آپ نے پہلے بھی use کیا ہوگا inside excel so this is how you can actually use include and exclude option from your character اور ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں different چیزوں کو for example میں صرف is color کو select کیا یہ والا تو میں یہاں پہ right click کر include کر دوں گا اور exclude کر دوں گا یعنی کہ اس color کو جیسے آپ plot یا different قسم کے dashboards کے اندر select کرتے ہیں on the other side میں right click کرنے کے بعد show as table بھی کر سکتا on new calculation بھی کر سکتا ہے and then I can also analyze the data let's see میں right click کرتا ہوں یہاں پہ analyze پہ کلک کرتا ہوں find where the distribution is different میں اس پہ click کرتا ہوں then you will see a different kind of pop up will come up اور ظاہری بات ہے یہ is result کو rank کرے گا اور اس کی base پہ دیکھے گا here are the filters that can cause the distribution sum of price by cut to change the most so this is how you can see the distribution of plot here can you see different kind of proportions कि کون सी چیز کھا پہ جا کے distribution کو کیسے impact کر رہی ہے اور یہ analysis automatic you can actually view that on the other side اگر آپ اس پورے plot پہ right click کریں then you can also click on summarize اور آپ کے پاس اس کا narrative یہ نیچے آجائے گا ideal in color g map up 8.57 of the sum of the price 8.57 ideal total price sum so this is how you can actually include or exclude anything یہاں تک آپ کو سمجھ آگی ہوگی that آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے like share and subscribe like it helps us a lot کیوں کیونکہ آپ کے پاس totally free courses آ رہے ہیں that means کہ آپ اگر ایک like کر دیں گے اور نیچے comment کر دیں گے آپ کو یہ lecture لگا that will help us see you in the next one اگر میں آپ کو بولوں کہ power bi کے ایک plot کو جیسے آپ visualize کر رہے ہیں اس visualization کا data as it is جس سے plot بنائے آپ save کر سکتے ہیں csv کے اندر تو مانے بابا تیرا اکمال ہے چلیں start کرتے ہیں screen پہ آپ کے سامنے آرہا ہوگا یہاں پہ یہ plot جیسے plot ہم نے بنایا تھا تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے different قسم data select plot بنا لیا تھا پچھلے lecture کے اندر اب ہم کیا کرتے ہیں اس plot پہ کلک کرتے ہیں اور کے بنایا لیکن یہ data اتنا بڑا ہے that need to be summarized یا اس میں calculation کرنی بہت ضرور ہے تو جب ہم کوئی plot بناتے ہیں تو اس کے پیچھے back end پہ calculation automatically ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے لئے اگر آپ یہاں پہ کلک کریں گے 3 dots پہ تو آپ 3 dots پہ اور اگر آپ export data پہ klik کرتے ہیں تب بھی آپ data export ہو جائے but first we will see show as table you will see کہ ہمارے پاس table cut ideal premium very good fair table this is just a visualization you can also see that visualization here لیکن میں جاتا ہوں que میں back end پہ جاؤں یہاں پہ جانے کے بعد میں export data پہ klik کروں export data پہ جیسے میں klik کروں go you will see کہ ہمارے پاس power bi here sum of price by cut and color یہ اس طریقے سے آپ پاس option آجا گی میں آپ دکھاتا ہوں something like this میں CSV save کر سکتا ہوں اور جیسے میں CSV میں save کروں گا this data will be saved as CSV اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ CSV کے اندر save ہو گئے آپ new folder کے اندر جانے اور آپ دیکھ سکتے کہ sum of price by cut and color پڑھا ہوا ہے I can actually see this data set like this میں یہاں پہ control کر اس کو zoom in کر سکتا اور اس data کو دیکھ سکتا ہوں تو یہ میرے پاس summarize data ہے یعنی sum of price is each category ideal and color g g is premium ideal and premium h category so on and so forth اب اس کو r python or different other programmers میں programs کے اندر save بھی کر سکتے اور as table بھی show کر سکتے ہیں میں اس کو بند کر ہوں یہاں سے don't save پہ click کر دیتا because I don't want to save this anymore but on the other side اگر میں چاہتا ہوں کہ صرف میرے پاس اس category کا data ہے تو right click کر کے show data point as table بھی data یعنی جتنی بھی values premium کی تھیں وہ point based آ گئی ہیں on the other side اگر میں صرف اور صرف یہاں پہ click کروں اس color کو تو اس میں right click کرنے کے بعد اگر show as table کروں گا تو it will show me as table again جیسے ہم نے پہلے کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں سارے کا data میرے پاس آ رہا ہے not only one thing تو اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ ہم nے include exclude نہیں کیا میں اس کو include کرتا ہوں and now you will see this data اگر right click کر اس show as table کروں تو میرے پاس ideal value آئے کی this is one of the things لیکن میں کیا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ میرے پاس سارے data ہے اس کی بجائے میرے پاس یہ purple color data ہے اس کو include کرتا ہوں include کرنے کے بعد میں یہاں export data پہ click کرتا ہوں اور یہاں پہ sum of price by cut and color میں اس save کرنے کے بعد اس folder کے اندر میں واپس جاتا ہوں واپس جانے کے بعد اس پہ double click کر کے open کرنے کوشی کرتا ہوں you will see only one number reason kia ہے کیونکہ ہم include and exclude do کا مطلب یہ کہ jit na bhi data yaha pere that is visualization dependent and that is the beauty of power bi آپ اس طریقے سے اپنا کسی بھی قسم data جو ہے اسے export کر سکتے and then you can actually see that data in your paper report یا کھیں پہ بھی اس کو paste کر کے اپنے tables بنا سکتے ہیں یہ تک سمجھ آگئی ہے اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ power bi سیکھ لیں description میں link ہے پورے کورس totally free میں آپ کے سامنے حاضر ہے اپنا خیار رکھیں next lecture میں ملتے کیا آپ کو پتہ ہے کہ power bi duplicate آگیا میں اس کو 09 کر کے include exclude کی بجائے اس کو filter کا نام دیتا ہوں جیسے میں اس کو filter کا نام دیا تو آپ کو پتہ ہے پچھلے lectures کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں سے کسی بھی چیز پر slicer کو چھوٹا کر لیں یہاں پہ لے اور میں اس کو زوم in کر لیتا ہوں اب اس slicer میں کیا کروں گا data add کروں گا تو میں یہاں پہ add data and build your visual میں اس click کر رکھتا اور جیسے build کے اوپر دیکھتا ہوں تو یہاں پہ add data بھی کر سکتا میں what i can do میں یہاں پہ diamond پہ جا کے میں یہاں پہ جو میرے پاس visual کے اندر cut and price کے دو kolum اور color یہ 3 kolum پچھلے data set کے اندر use ہوئے میں وہ ہی کروں گا یہاں سے cut کے kolum کو اٹھاؤں گا field کے اوپر رکھ دوں گا and now you کلک کرتا ہوں تو slice ہو کے صرف ideal کا data آجے گا good پہ click کرتا good کھا جگا fair پہ click کرتا تو میرے میرے پاس ایک اور طریق ہے کہ میں یہاں سے price کا kolum کو unselect کر دوں and then I also select this cut kolum color کو اٹھا کے یہاں پہ لے آؤ and now you will see میرے پاس جس color data میں لانا وہ ہی میرے پاس آئے گا so this is how you can actually slice the data or slice کے علاوہ اگر میں صرف price کو رکھوں تو آپ یہاں پہ ایک specific price کو select کر سکتے اور اس data point آپ پاس آ جائے گا and this is how you can slice different kind of data set now آپ سوچ رہنگے یہ slice option ہمارے پاس آگئی ہے اور ہمارے پاس یہ slice کی option category کے لئے بہتر ہے بہتر ہے but not for different kind of other data set اب آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو مدھے نظر رکھتے ہوئے آپ کسی بھی قسم کا کوئی بھی analysis کر سکتے ہیں اور اپنے data کو slice کر سکتے ہیں and this is how you can actually slice and instead of include and exclude option آپ اپنے data کے اوپر different قسم کی strategies کو لگا کے data کو slice کر کے اپنے intuitive کہوں گا یا observations کہوں گا ان کو reports کے اندر save کر سکتے ہیں see you in the next lecture power b.a.k. dashboards کے اندر آپ صرف visualization charts ya plot ہی بنا سکتے بلکہ tables بنا سکتے ہیں جو plots کی طرح یا dashboard کی طرح نظر آتے ہیں اس lecture کے اندر ہم وہ دیکھنے والے ہیں تیار ہیں چلیں start کرتے screen آپ کے سامنے حاضر ہے یہاں پہ میں آ رہا ہوگا میں اس کو ثوڑا سا zoom in کر لیتا ہوں میں یہ جو ایک نشان آرہ ہے formatting کا میں یہاں پہ click کرتا ہوں اور اور clarity دو چیزیں آپ کے پاس آگئی ہیں اب میں یہاں پہ price کو show کرتا ہوں and now you will see each column کی آپ کے پاس price یعنی color cut and color clarity and sum of price and you will also see something like this that آپ پاس کچھ اس طریقے سے پورے کے پورا آپ پاس ایک table آگیا جس کا یہی پہ آپ کے پاس depth نہیں اس کو چھوڑتے ہم یہاں پہ cut کو بلکہ yes depth کو add کرتے ایک اور numerical value کو add کرنے کی کوشش کرتے let's see یہاں پہ میں depth کو add کرتا and now you will see two numeric column اور آپ کے پاس color clarity and so on and this is how you can axel data analysis on different kind of big data so آپ کے پاس color clarity depth different data you can create a table and this table you can click focus mode can something like this and this kind of data table table and this a table and on the other side if you can as table as a table which you can also see up here but on the other side if we need to find cluster and here you can see here 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 we need to find clusters وہ we can do that later on کیسے ہم کر سکتے ہیں میں یہاں سے sum of depth جو ہے اسے نکالتا ہوں اور اب چیک کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس clusters بنتے ہیں still not working اگر میں color نکال دوں then we can see now you can see clarity کے clusters ہم نے بنانے clusters for clarity automatically میں اوکے پہ click کرتا ہوں اور we will see کہ ہمارے پاس clusters کس طریقے سے بنتے ہیں stable کی base پہ and now you can see کہ ہر cluster جو ہے وہ separate چیزوں کو show کر رہا ہے obviously جب بھی آپ clustering کرتے ہیں اگر آپ کو machine learning کے lectures یاد ہیں تو ہم صرف اور صرف numeric data پہ clustering کرتے ہیں not on categorical data کیونکہ categories تو پہلے ہمیں clusters بتا رہی ہیں نا چھے قسم کے یا سات قسم کے and this is how you can actually view different kind of data as a table تو میں یہاں پہ depth اور باقی چیزیں as it is رکھتے تھے ہوں جیسے ہم نے پہلے رکھی تھی اور آپ کے خاص طور پہ چیزوں کو آپ یہاں پہ maintain بھی کر سکتے ہیں say for example i would like to remove some of the price from here اور price کو یہاں پہ add کر دیتے ہیں so this is how it looks like the table سمجھ آگی ہے hopefully آپ کو سمجھ آ رہے ہوگے power bii کے proper lectures کی اور اگر آپ کو سمجھ آ رہے ہوگے تو please like share and subscribe our lectures videos this course جس سے آپ ہماری help کرنے میں ہماری مدد کریں گے help کرنے میں ہماری مدد کریں گے چلو سمجھ تو آگے آپ کو see you in the next one power bii کے اس lecture میں میں آپ کو سکھانے والا ہوں کہ matrix کیسے بنتا ہے یہ matrix کیسے بنایا جاتا ہے اور matrix table سے تھوڑے سے different ہوتے ہیں جیسے میں بنا کے آپ کو دکھاؤں گا آپ کو سمجھ بھی آئے گی let's jump into screen آپ کے سامنے حاضر ہے میرے پاس یہ table بنا ہوا تھا already اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ right click بلکہ click کر کے plus button پہ matrix یہاں پہ لکھتا ہوں matrix کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے zoom in کر کے مظلو آپ نہ کیجئے گا میں نے تو اس وقت سے کیا یہاں پہ build کے اندر matrix پہ click کرنا ہے میں نے matrix پہ click کر کے اس کو zoom out کر لیا اب آپ کے پاس rows columns اور values تین چیزیں چاہیے تو میں rows کے اندر یہاں پہ clarity add کر دیتا ہوں column کے اندر میں color add کر دیتا ہوں and then obviously values کے اندر میں price add کر دیتا ہوں اور اگر آپ غور کریں اب یہ آپ کے پاس ایک matrix بن گیا اور اگر آپ matrix کو غور کریں تو جو table تھا ہمارے پچھلے lecture کے اندر table کے اندر ہمارے پاس جو values تھی that was going from up to down اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ clarity cut اور باقی چیزیں جو ہیں ان کے ہر ایک جو combination تھا اس کی values differ کر رہی تھی لیکن یہاں پہ matrix کے اندر یہ سارے کی سارے clarity آگئی ہے اوپر آپ کے پاس سارے کے سارے colors کی points آگئے ہیں and نیچے بھی آپ کا total آگیا ہے up to down اور یہاں پہ right side بھی total آگیا and this is how you can actually see the data like rows and columns اور اگر آپ چاہیں تو cut clarity اور باقی چیزوں کو اگر ہم دو دو columns کو بھی add کرنا start کر دیں you can do that but still you have to choose one of them so میں نے یہاں پہ clarity کو show کیا اور یہاں پہ میرے پاس color ہے columns کے اندر اور اگر میں columns کے اندر cut بھی add کرتا ہوں let's see کیا بنتا ہے nothing matters آپ یہاں پہ next level کی hierarchy دیکھ سکتے ہیں so you can actually add multiple columns اور یہاں پہ آپ hierarchical distributions دیکھ سکتے ہیں اور different قسم کی جو ہیں وہ اس طریقے سے آپ کے سامنے آ جائیں گے اب آپ sum کی بجائے ان کی average بھی کر سکتے ہیں تو یہ total average کے اندر convert ہو جائے گا like this اور اگر آپ چاہیں تو average کی بجائے ان کا جو ہے وہ count بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس count آ جائے گا کہ کون سی کتنی values کہاں پہ matter کر رہی ہیں اور اگر آپ چاہیں اسی چیز کو multiple اور points کے اندر بھی change کر سکتے ہیں counts کی بجائے آپ یہاں سے sum کو select کر کے so this is up to you how you can create a matrix اور matrix بنانا بہت آسان ہوتا ہے and this is how you can create a matrix اور یہاں پہ click کرنے کے بعد export data بھی کر سکتے ہیں اور اس کو show as table بھی کر سکتے ہیں and you can also do kind of spotlights spotlights سے کیا ہوگا صرف اور صرف یہ نظر آئے گا on the other side آپ right click کر کے export table بھی کر سکتے ہیں csv کے اندر جو میں نے پہلے بھی کیا تھا something like this اور یہ data بھی آپ کے پاس save ہوگیا and also you can actually view that into a database dashboard یہاں تک آپ کو clear ہو گیا matrix بنانا کتنا آسان ہے within few clicks یہی power bii کا سب سے بڑا advantage ہے hopefully آپ کو سمجھ آئے ہوگی like share and subscribe see you in the next lecture کسی بھی ایک business کو analyze کرنے کے لیے آپ کو اس business کے key performing indicators کا پتہ ہونا چاہیے جن کو ہم kpi بھی بولتے ہیں تو ان kpi's کو آپ dashboard کے اندر بھی save کر سکتے ہیں اور monitor کر سکتے ہیں جب آپ کا business کا data ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے اسی وجہ سے power bii آپ کو یہ functionality بہت آسان طریقوں میں بتاتا ہے اور ظاہری بات ہے power bii جو business intelligence solution ہے اس وجہ سے key performance indicator ہر business کہتا ہے جیسے ایک restaurant ہے اس کا key performance indicator ہوگا کہ کتنی sale ہوئی اور waiters کے لیے کیا ہوگا کہ tip کتنی ہوئی اسی طریقے سے کون سی چیز زیادہ بکری ہے کون سے کم بکری ہے اور کب کتنا rush ہو رہا ہے تو وہ key performance indicator آپ کو بہت زیادہ چیزوں کو manage کرنے میں help کرتے ہیں آئیے ہم key performance indicator کو power bii میں بنا کے دیکھتے ہیں سکرین آپ کے سامنے حاضر ہے یہاں میں میں اس کو 12 underscore kpi کے نام دے دیتا ہوں اور یہاں بھی اگر آپ چیک کریں تو آپ کے پاس kpi کے نام سے ایک proper visualization build کے اندر موجود ہے اگر میں اس کو تھوڑا سا zoom in کروں so here it is آپ اس پہ click کرتے ہیں جیسے آپ اس پہ click کرتے ہیں تو یہ آپ کے dashboard کے اندر اس طریقے سے key performance indicator آ جائے گا اب اس key performance indicator کے ساتھ ہی آپ کو value add کرنی ہے trend axis add کرنی ہے target add کرنی ہے say for example میں tips پہ click کرتا ہوں اور value میں یہاں پہ رکھتا ہوں total bill جیسے میں نے total bill add کیا there is nothing there کیونکہ یہاں پہ وہ بتا رہا ہے اس جگہ پہ آپ نے یہ چیزیں دیکھ نہیں ہے sorry for that اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ کہہ رہا ہے trend axis بھی ہمیں بتائیں تو میں نے trend axis یہاں پہ کون سا add کرنی ہے میں یہاں سے اٹھاتا ہوں day کو trend axis پہ add کر دیتا ہوں میں نے جیسے اس کو trend axis پہ add کیا now you can see کہ ہمارے پاس 1.10k یعنی کہ ہر day کے ہی حساب سے ہمارے پاس key performance indicator آ رہے ہیں اور اس کی value بھی آ رہی ہے اور یہ key performance indicator ہیں دکھانے کی کوشش کروں so you will see something like this area chart کے اندر میں x axis کے اوپر day کو add کر دیتا ہوں اور y axis کے اوپر میں total bill کو add کر دیتا ہوں something like this تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا thursday, friday, saturday and sunday کی base پہ یہاں پہ ہمارے پاس کام چل رہا ہے obviously یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو thursday ہے وہ یہاں پہ آ گیا ہوئے but on the other side ہمارے پاس باقی indicators کچھ اس طریقے سے چل رہے ہیں so یہ basically آپ کا area chart ہی ہوتا ہے لیکن with different values اور ہاں آپ کے پاس left side پہ total bill آ رہا ہوتا ہے and this is how you can see a trend obviously میرے پاس اگر dates کا data ہو تو یہ اور بھی اچھا ہو اور یا کوئی اور data ہو تو میرے پاس یہ اور بھی اچھے طریقے سے key indicator میرے پاس آ جائے گا so this is how you can see that اب میں کیا کرتا ہوں اسی ایک کے dashboard کے اندر یہ ہے میرے پاس area chart آ گیا and i can also do one thing میں یہاں پہ ایک slicer add کر سکتا ہوں slicer add کرنے کا function کیا ہوگا میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں میں یہاں پہ یہ slicer add کرتا ہوں اور slicer کے اندر basically میں کوئی بھی ایک چیز add کرتے تو کوئی بھی field add کرتے تا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ میں day کا field add کروں میں جیسے day کا field add کروں گا you will see کہ مارے پاس blank بھی ہے friday saturday and sunday بھی ہے تو میں یہاں پہ صرف اور صرف thursday پہ click کرتا ہوں and you will see کہ thursday کا میرے پاس ایک point ہے sunday پہ click کرتا ہوں تو sunday کا آ گیا saturday پہ click کرتا ہوں saturday کا friday کا کرتا ہوں اور blank کرتا ہوں تو میرے پاس obviously blank ہوگا which doesn't make any sense here so یہ چار دن ہیں میرے پاس آپ یہاں سے ہر ایک دن کا بھی area select کر سکتے ہیں اور آپ اس کی base پہ trend دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے دن ہماری کتنی sale ہوئی ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں thursday کو 110 1.10 کے پھر آپ کے پاس 1.63 sunday کو saturday کو 1.78 اور friday کو 325.88 so this is your total bill میں bill کی بات کرنوں not for tip ٹھیک ہے یہ bill کا ہے ہمارے پاس اب اگر میں یہاں سے ایک اور kpi add کروں sorry so تو یہاں پہ یہ میرے پاس اس طریقے سے آ گیا and what we can do now is let me see کہ میں یہاں پہ یہ اس طریقے سے اس کو check کر لیتا ہوں so اب میں ادھر click کرتا ہوں اور build پہ جانے کے بعد یہ جو field ہیں اس کے بعد میں filters پہ جاتا ہوں بلکہ formatting پہ جاتا ہوں formatting پہ جانے کے بعد یہ میرے پاس جو slicer ہے اس کی setting بھی میں کر سکتا ہوں for example میں size and position بھی دیکھ سکتا ہوں کہ size کتنا رکھنا ہے position کتنی رکھنی ہے title اس کا on کرنا ہے تو میں یہاں پہ title بھی on کر سکتا ہوں slicer setting یہاں پہ آپ vertical list بھی لگا سکتے ہیں title بھی کر سکتے ہیں drop down بھی کر سکتے ہیں تو یہ میں نے title کر دیا tile sorry not title tile آپ tile پہ select کریں گے تو وہی دن کی آپ کے پاس values آ جائیں گی tile کے علاوہ drop down بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں سے آپ drop down کو select کریں اور کوئی بھی ایک point کو آپ select کر کے اوپر لے جائیں اس کے علاوہ drop down کے علاوہ you can do other things as well تو میں ابھی اس کو vertical list رکھتا ہوں selection کی base پہ جاتے ہوں آپ نے single select رکھنا ہے multi select رکھنا ہے یا کیا کرنا ہے میں single select کیا تھا میں multi select کر کے دیکھتا ہوں کہ میرے پاس یہ option آتی ہے کہ نہیں آتی میں control کر کے 2-3 کو بھی select کر سکتا ہوں ٹھیک ہے so i can actually press control اور میں multi select click کر سکتا ہوں لیکن جیسے میں اس کو single select پہ click کروں گا now you will see کہ میرے پاس radio buttons we call them radio buttons اور جیسے میں ایک پہ click کروں گا i cannot select the second one by pressing the control key تو یہ slicer ہمیں اس طریقے سے KPIs کو help out کرنے میں مدد دیتا ہے اور یہاں پہ ایک اور ہم select all کی option بھی یہاں پہ لگ سکتے ہیں یہاں پہ click کرنے کے بعد جس سے ہمارے پاس select all بھی آ گیا multi select بھی آ گیا and then you can also see the slicer header جو day ہے آپ اس کو change بھی کر سکتے ہیں اس کو bold بھی کر سکتے ہیں and you can also change the day text اس کے کرنے کے بعد آپ border بھی لگا سکتے ہیں background image بھی دیکھ سکتے ہیں pending icons وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں this is totally up to you so this is how you can add a slicer اور اس slicer کی base پہ آپ اپنی KPI کو change کر سکتے ہیں اب آپ کا task یہ ہے کہ آپ نے کوئی data ایسا اٹھانا ہے جس کے اندر آپ کے پورے data کی performance ہو اور وہ performance year wise یہاں پہ چل رہی ہو یعنی کہ یہاں پہ آپ کے پاس months یا years آ رہی ہو اور اوپر آپ کے پاس کوئی نہ کوئی price آ رہی ہو یہ task آپ کے لئے کیوں ضروری ہے it will help you to understand کہ کس طریقے سے KPIs کام کرتی ہیں obviously آپ کے data کے اندر date کا column ہونا ضروری ہے to create this kind of data visualization hopefully آپ کو سمجھ آئی گی ہوگی اور اس کے اندر ہم نے slicers کو اور بھی optimize کرنا بھی دیکھا KPIs بنانے بھی دیکھیں اور ہم نے basically area chart کو بھی بنا کے دیکھا سمجھ آگئے like share subscribe تو بنتا ہے نا okay share with your friends see you in the next one جب بھی آپ business intelligence solutions کے اوپر اپنے business کی کوئی بھی problem کو highlight کر رہے ہوتے ہیں یا ان کے key performance indicators کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کچھ ایسے points ہوتے ہیں جو بہت important ہوتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو highlight کر کے دیکھائیں اپنے dashboard کے اندر یا اپنی website کے اوپر وہ کون سے points ہیں اور ان کو کس طریقے سے highlight کیا جاتے ہیں so card کا لفظ آپ نے سنا ہوگا یا sticky notes کا سنا ہوگا تو sticky notes کیا ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو highlight کر کے آپ لگا دیتے ہیں لیکن ایک specific card ہوتا ہے card کیا ہوتا ہے جہاں پہ آپ کوئی بھی ایک information کو add کر سکتے ہیں کسی چیز کا sum add کر سکتے ہیں یا کسی بھی قسم کا کی performance indicator بھی وہاں پہ add کر سکتے ہیں but without any trend تو یہ کیسے کیا جاتا ہے Power BI کے اندر options ہیں row card کی row card 1 یا multiple row cards کی تو وہ ہم دیکھنے والے اس lecture کے اندر let's jump into it screen آپ کے سامنے ہے یہاں پہ آپ کے پاس row card ہے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ build پہ click کروں گا اور اگر آپ یہاں پہ تھوڑا سا zoom in کریں تو یہ میرے پاس دو row card ہیں ایک یہ والا card ہے اور second میرے پاس یہ والا card ہے multi row card تو میں single row card کو یہاں پہ add کرتا ہوں single row card کو add کرنے کے بعد یہ میرے پاس single row card آگیا اب اس کے اوپر جیسے میں نے click کیا ہے میں data پہ بھی click کرتا ہوں تو میں tip میں سے day کا data میں یہاں پہ اٹھاتا ہوں جیسے میں نے categorical variable رکھا تو یہاں پہ مجھے اس نے بتا دیا کہ first day میرے پاس friday ہے but on the other side میں اس کو نہیں رکھنا چاہتا میں یہاں پہ sex کا گولم رکھتا ہوں تو وہ کہتا ہے first sex female ہے میں size کا رکھتا ہوں تو یہ مجھے بتاتا ہے کہ sum of size یعنی کہ total table کا size یہ ہے that doesn't make any i would say kind of visualization جس چیز کی sense بنتی ہے that is tip تو tip پہ اگر آپ غور کریں تو ہمارے پاس sum of tip جو ہے وہ 731.58 ہے یعنی کہ ابھی تک جتنی بھی tip اکٹھی ہوئی ہے وہ اتنی اکٹھی ہوئی ہے اور اگر ہم total bill دیکھیں تو ہمارے پاس total bill جو ہے اگر میں tip کو نکالوں so it's not sum of total bill ہے so what we can do we can actually add tip یا اپنا total bill اور اگر میں tip add کرنا چاہوں اور میں اس کی صرف average add کرنا چاہوں تو on and average $3 tip ہمیں ملتی ہے so this is one of the card information which you can add on the other side on and average اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس total کتنی amount ہوگی ہے tips کی تو یہ ایک information ہے جو customers کے dashboard کے طور پر ہم use کر سکتے ہیں یا hotel کے اندر یا restaurant کے اندر کہ یہاں پہ لوگ دیکھیں اور لوگ بتائیں کہ جنابے والا ابھی تک ہماری tip اتنی ہو چکی ہے so ہر مہینے آپ tip کو calculate کر سکتے ہیں like this اور یہ ایک card آپ کو بتا دیتے ہیں second ایک اور اسی طریقے کے چیز ہے جو ہے multi row card میں اس کو add کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھئے گا کہ میں یہاں پہ جتنے fields add کرتا جاؤں گا اتنی میرے پاس different قسم کی جو row cards ہے وہ آتے جائیں گے سب سے پہلے میں نے total bill کو add کیا تو یہ میرے پاس sum of total bill آ گیا میں tip کو بھی add کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس tip آ گئی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس sum of total bill اور tip کچھ اس طریقے سے آ رہا ہے یعنی کہ ہمارے پاس دونوں row card آ رہے ہیں sum of tip تھا ہمارے پاس پہلے میں لیکن یہاں پہ multiple rows آ گئے ہیں اب یہ ہی نہیں ذرا دیکھئے گا اس کا اور بھی مزہ اب میں جاتا ہوں کہ یہاں پہ day wise دیکھوں میں day کو click کرتا ہوں and now you will see کہ ہر ایک day کی saturday, sunday, thursday and friday ان کی sum of total bill بھی ہمارے پاس آ گیا اور sum of tip بھی آ گیا which gives us an idea کہ کس دن سب سے زیادہ bill بنتا ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں saturday کو ہمارے 1700, 1600, 1300 اور 300 بچیس تو اوپر سے نیچے ہمارے پاس sum of bill جو ہے وہ کم ہو رہا ہے یعنی کہ saturday سے friday تک اور یہاں پہ اگر آپ sum of tip دیکھیں تو 260 یہاں پہ 247, 171 so you can have an idea یہاں پہ ہمارے پاس جو saturday سے friday تک جتنی بھی tip ہوتی ہے اور bill ہوتا ہے وہ اس کی پوری ratio ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے تو multi row card کا یہ فائدہ ہے اس میں اگر آپ چاہیں تو آپ add کر سکتے ہیں کہ smoker زیادہ bill pay کرتے ہیں یا tip pay کرتے ہیں یا non smoker تو جیسے میں نے اس کو add کیا اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس smoker کا column بھی آ گیا non smoker کا بھی آ گیا اور row card آپ کو proper information دے رہا ہے کہ جو smoking area کے اندر لوگ بیٹھتے ہیں وہ زیادہ tip دیتے ہیں کہ دوسرے تو یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو اس طریقے سے smoker جو نہیں ہے اور day sunday ہے some of the tip ان کی یہ تھی تو اوپر سے نیچے آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی کم ہوتی جائے گی and you will see a trend between these values اب ظاہری بات ہے smoker جو ہے اس کو اگر ہم نکال کہ یہاں پہ دیکھیں کہ females زیادہ دیتے ہیں tip یہاں male دیتے ہیں so we can do that اور یہ bill بھی آ گیا something like this will make sense ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارے پاس key performance indicator کی base پہ یہاں کہہ سکتے ہیں کہ ایک row card کی base پہ چل جائے گا اب میں اسی کا ایک اور کام کرتا ہوں میں ایک اور row card add کرتا ہوں اور یہاں پہ میں different قسم کی indicator add کر لیتا ہوں so it's up to me totally اب یہاں پہ اگر آپ اور کریں میں data add کرتا ہوں جناب total bill tip اور یہاں پہ sex کو add کر دیتا ہوں so this is how male اور female کا میرے پاس data آگیا ٹھیک ہے اب چلتے ہیں آگے ایک اور میں یہاں پہ add کرتا ہوں میں اس کو copy کر کے paste کر دیتا ہوں if i can do that یہاں پہ تو یہ میں اسی کو copy کر کے paste کر دیا اور بجائے اس کے sex کے میں non smoker کو کر دیتا ہوں so this is how you can see smoker and non smoker آپ کے پاس کس طریقے سے add ہوتے ہیں so this is how you can actually see that لیکن ظاہری بات ہے اس میں ابھی no اور yes کا نہیں بتا کہ کیا ہے we have to add the gender یا smoker as a title تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے format پہ کلک کریں گے something like this اور more option پہ چلے جائیں گے بلکہ بجائے اس کے وہاں پہ title کی option آ رہی تھی title پہ کلک کر دیں تو یہاں پہ بھی آپ کلک کرنے کے بعد title پہ کلک کر دیں so this is how you can create different kind of row cards تو یہ row cards میرے پاس آگئے ہیں and i would suggest to add here gender اور اس کو میں control b کر کے یہاں پہ کلک کر کے بولڈ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں کہہ دیتا ہوں smoker بولڈ بولڈ یہاں سے میں بولڈ کر دیتا ہوں format کو میں یہاں پہ اس طریقے سے لے آتا ہوں and now you will see کہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے اس طریقے سے پورے کا پورا ایک کولم بن چکا ہے اور ہمارے پاس ڈیچ بورڈ کے اندر ڈیفرن کی performance parameters آ چکے ہیں and this is how you can actually play with the things میں یہاں پہ اس کو بھی duplicate کرتا ہوں ctrl c v اور میں یہاں پہ sum of tip کے بجائے total bill کو add کرتا ہوں so this is how you can actually see the total amount اور right side پہ ان کی division دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی something like this so یہ آپ کی total bill ہے اوپر tip اس کو میں نیچے کر دیتا ہوں کیونکہ tip جو ہے bill کے بعد آنی چاہیے and here you go اب آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو multiple طریقوں سے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں for example میں یہاں پہ click کیا ہوا ہے so sum of total bill ہے and this is how it goes filters آپ کے پاس ہیں build بھی آپ کے پاس میں format پہ click کرتا ہوں and you can change size and style padding call out category label so on and so forth میں یہاں پہ اس کو bold کر دیتا ہوں تو وہ نیچے سے category label bold ہو جائے گا call out values میں یہاں پہ add کر دیتا ہوں یہاں پہ اس کو میں نے black میں رکھا ہوا ہے میں اس کو blue میں بھی کر سکتا ہوں تو یہ value میرے پاس اس طریقے سے blue purple ہر قسم کے color کے اندر آ جائے گی and this is how you can actually play with the tip and bill سمجھا گئے جناب تو اس طریقے سے آپ کا dashboard اور بھی آسان سے یہ آسانی سے زبردست بن جائے گا اگر آپ row cards کو add کر لیتے ہیں اگر آپ کو یہ ایک tip پسند آئی ہے اور آپ کے dashboard کو اور بھی اچھا سندر خوبصورت بنانے میں help out کرتی ہے تو please like this lecture share with others and subscribe our channel follow us for more see you in the next one السلام علیکم and welcome back to Power BI lectures اس lecture کے اندر ہم دیکھنے والے ہیں waterfall charts کیا ہوتے ہیں waterfall تو سنی ہوگی نا آپ شار چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے jump into it screen آپ کے سامنے waterfall chart کے لیے آپ کو database اٹھانا پڑے گا and build پہ جانا پڑے گا build پہ جانے کے بعد میں اس کو zoom in کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ waterfall chart Power BI کے اندر موجود ہے آپ نے اس پہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد یہ اس طریقے سے آپ کے پاس chart آجائے گا اور یہ اتنا خوبصورت chart ہے جو آپ کو different قسم کی waterfall کے through آپ کو data دکھاتا ہے for example میں tips کے data کو یہاں پہ plot کرنا چاہتا ہوں تو میں category یہاں پہ add کروں گا for example میں day کی category دے دیتا ہوں and then breakdown یا y-axis پہ جاتا ہوں میں y-axis پہ total bill دے دیتا ہوں and now you will see کہ ہر day کا جتنا بھی portion ہے وہ total کے ساتھ match کر رہا ہے and that's so beautiful chart کہ یہ total آپ کے پاس proper آپ کا bill ہے saturday کو سب سے زیادہ ہی کٹھا ہوا پھر آپ کے پاس sunday کو کتنا ہی کٹھا ہوا پھر آپ کے پاس thursday کو third time جو تیسرا بڑا option ہے اس دن کتنا ہی کٹھا ہوا and then you have friday اور یہ آپ کے پاس اس طریقے سے chart آپ کو دکھا رہا ہے and this is how you can see the whole portion یعنی کہ ایک قسم کا یہ pie chart بھی ہے and then you have a total here اب یہ ایک proper portion آپ کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ کا پورے کا پورا your smoker اگر آپ دیکھیں تو میں نے یہاں پہ smoker add کیا but that doesn't make any sense کیونکہ smoker no اور yes مجھے بتا رہا ہے but on the other side i can actually try to put tool tip کے اندر آپ کی tip so here you will see the sum of tip here جو یہاں پہ میں plot نہیں کر رہا لیکن میں نے tool tip جیسے آپ وہاں پہ لے کے جائیں گے اپنا cursor تو آپ کو right side پہ ایک flag کے اندر نیچے sum of the tip بھی نظر آئے گا اس ایک area کی so this is how you can plot اب اس کے علاوہ آپ اور کیا کر سکتے ہیں آپ breakdown کے اندر time بھی add کر دیں so now you see saturday sunday thursday and friday اور ان کا lunch and dinner کا time تو یہ آپ کے پاس ہے جناب time lunch کا اور یہ dinner کا and this is how you can see the whole portion around it اور یہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ پورے کا پورا total ہے اور یہ اس کے اندر کیا differences آپ دیکھ رہے ہیں same here and then also same here and this is how you can plot different kind of time اگر میں time کو نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ میں simply size کی base پہ اس کو breakdown کرنا چاہوں so now you can see saturday کو کتنے size والا table لگا تھا other sunday other and then آپ کے پاس different parameters آگے ہیں so that makes sense اگر ہم چاہیں تو اس کو gender کی base پہ کر سکتے ہیں کہ male female ہر day میں کتنا add کر رہے تھے اب آپ چاہتے ہیں کہ اگر میں یہاں پہ male female category میں add کروں اور یہاں پہ میں add کر دوں day کو breakdown کے اندر so you will see کہ male یہ والی category آگے female یہ والی category آگے and this is how you can see کہ differentiation کتنی جا رہی ہے waterfall chart کی and how you can actually build this kind of chart and then see you in the next one اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ researchers کے لیے data visualization کر لینا نہیں ہے بلکہ اس data کو interpret کرنا ہے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ai کے use سے آپ interpret کر سکتے ہیں data کو چلیں start کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے screen ہے میرے پاس ایک plot جو میں نے پہلے بنایا تھا something like funnel chart اس پہ right click کر کے ہم summarize کرتے تھے یہ data ہمارے پاس آئے جاتا تھا یا ہم یہ والا plot دیکھتے ہیں summarize کرتے تھے تو ہمارے پاس اس طریقے سے اس کی ایک narrative build ہو جاتا تھا اس ایک plot کا and this is how you can actually build your narrative about the plot اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی plot پہ select کریں اور یہاں پہ میں تھوڑا سا zoom in کرتا ہوں یہاں بھی آنے کے بعد آپ narrative پہ click کریں narrative پہ click کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طریقے سے ایک window open ہو جاتی ہے custom پہ click کریں گے and then یہ آپ کو data کو summarize کر کے دے دے گا میرے سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ میں نے plot پہ click کر کے narrative پہ click کر دیا plot پہ click کیا وغیر آپ نے dashboard کا narrative generate کرنا ہے تو یہ میرے پاس narrative اس کا آگیا تھا کہ the ideal in color g made up 8.57 of the some price یہ ایک چھوٹا سا narrative ہے you can also add اور remove these kind of narratives اور اس کے اندر آپ اپنی بھی report کر سکتے ہیں on board لیکن ایک اور طریقہ بھی ہے میں یہاں پہ 15 number report بناتا ہوں اور اس کو میں بول دیتا ہوں AI power bi یا AI بول دیتا ہوں اب اس کے اندر کیا ہوگا جیسے میں یہاں پہ یہ question answer والا ایک visual لے کے آتا ہوں this q&a یہ والا اس پہ میں click کرتا ہوں click کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے یہ proper پر ایک AI کا آپ کے پاس question and answer کی suggestion والا ایک bought on ہو گیا میں کوئی بھی یہاں پہ question پوچھوں گا اس کا answer دے گا and then based on that answer i can also click and feel کونسا answer دے رہا ہے اور یہ confirm کرنے کے لئے میں data میں بھی جا کے دیکھ سکتا ہوں تو میں show all suggestion پہ click کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے questions انہوں نے suggest کیے ہوئے based on the data جو میرے پاس یہاں پہ موجود ہے جو diamond کا بھی ہے tips کا بھی ہے say for example میں یہاں پہ لکھتا ہوں average tip کیا ہے so the average tip is 3.0 ٹھیک ہے اب 3.0 میرے پاس یہ average tip ہے اور اگر آپ دیکھیں تو average tip کے بجائے میں اگر میں یہاں پہ بولوں total tip تو یہ میرے پاس total tip آ جائے گی میرے پاس total tip اتنی ہے ٹھیک ہے حالانکہ میری یہاں پہ mistake ہوئی ہے but it doesn't matter آپ دیکھیں تو یہاں پہ total tip آگئی تو میں اس طریقے سے کوئی بھی question پوچھوں گا اور یہ مجھے answer دینا start کر دے گا ایک disclaimer یہ بھی ہے نیچے content created by AI may be inaccurate تو یہ data inaccurate بھی ہو سکتا ہے so you don't need to really confirm you don't need to really rely on this kind of information اگر میں بولوں total tip based on each day اگر میں یہ لکھوں تو یہ میرے پاس اس طریقے سے ایک plot آ جاتا ہے تو یہ automatically سب کچھ ہو رہا ہے میں صرف یہاں پہ question لکھ رہا ہوں اور میرے پاس اس کے answers آ رہے ہیں اگر میں یہاں پہ لکھوں total tip based on each sex تو یہ میرے پاس sex کا جگہ male اور female کا اور اگر میں بولوں کہ relationship between میں یہاں پہ بول دیتا ہوں total total bill and tip میں یہ لکھوں گا تو یہ میرے پاس اس طریقے سے یہ میرے پاس اس طریقے سے data آ جائے گا something like this ٹھیک ہے i know یہ ai سے related ہے تو اس وجہ سے اس کے اندر کافی زیادہ mistakes میں ہیں ابھی we have to really clarify that لیکن اگر آپ دیکھیں tips between total bill and tip between this and this and this مجھے یہ نہیں سمجھائیں تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں scatter plot between bill and tips میں جیسے یہ بناتا ہوں and it should actually reflect total underscore bill total underscore bill and tip showing result for this total bill it doesn't make any sense تو مجھے یہاں پہ question پوچھنا ہے میں کہتا ہوں جناب یہاں پہ how much total bill was paid by females تو یہ میرے پاس آ گیا اس کا answer ٹھیک ہے and this is how you can actually ask many other questions تو یہ ai based آپ کو proper interpretation interpret کرنے میں آپ کا data کو help out کرے گا اگر آپ کو اس طرح data سے کھیلنا پسند ہے تو آپ کوئی بھی بڑے سے بڑا data یہاں پہ database کے اندر load کریں گے جو میں نے پہلے lectures کے اندر بتایا بھی ہوئے and then you can ask question based on this ai thing اور یہاں پہ اگر آپ click کریں گے تو آپ کے پاس terms بھی open ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے آپ یہ ai کو use کر سکتے ہیں اور اس پہ rely کر سکتے ہیں یہ تجناب ai کا use کس طریقے سے آپ ایک data کو interpret کر سکتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ہر tool کے اندر ai integrate ہوتی جا رہی ہے اس لئے ہم آپ کو کہتا ہوں کہ آپ kodenix کے چینل پر جا کے ہمارا 6 ماہ کا ai اور data science کا course ضرور کریں جس کا link میں نے description میں بھی دیا ہوئے see you in the next one Power BI dashboards بہت ہی عالی قسم گے بناتا ہے اور ان dashboards کو reports بولا جاتا ہے اب dashboards اور report میں کیا فرق ہے اس کے علاوہ اس lecture میں میں آپ کو چھٹکیوں میں dashboard کیسے بناتے وہ سکھانے والا ہوں شرط یہ ہے کہ آپ نے پچھلے ساری lecture جو ہیں وہ سنے ہوں link میں نے description میں دیا ہوئے اور times یاک یہ بھی dashboard بناتے ہیں بلکل zero سے تیار ہیں آپ چلیں جی screen آپ کے سامنے ہے ہم جس data set کے اوپر dashboard بنائیں گے وہ ہے sample superstore کا data یہ already github کی repository کا link جو میں نے دیا ہوئے description میں وہاں پہ موجود ہے آپ اس data set کو download کر سکتے ہیں اور اس data set پہ ہم dashboard بنانے والے ہیں میں یہاں سے اس کو بند کرتا ہوں سب سے پہلے میں یہاں پہ power bi desktop اسے on کرتا ہوں اور ہم نے ایک نیا project بنانا ہے power bi کو on کرنے کے بعد اور اس project کو ہم اپنے projects کے اندر save کر لیں گے جو میں folder start سے ہم بناتے جا رہے ہیں میں نے یہاں سے power bi کو on کیا آپ کو پتہ ہے کہ first time جب آپ power bi چلاتے ہیں تو تھوڑا سا time لیتے ہیں یہ میرے پاس وون ہو گیا اب میں کیا کروں گا یہاں پہ ایک new report بناؤں گا اور اس new report کو ctrl s جیسے میں پریس کروں گا تو یہ میری report جو ہے وہ save ہو جائے گی and then i can choose more options more option کے بعد browse directory اور یہاں پہ power bi کے اندر power bi کے projects کے اندر میں یہاں پہ 02 underscore report یا dash board کے نام سے اسے save کر لیتا ہوں میں نے جیسے اسے save کیا now our report is saved تو project ہمارا save ہو گیا but we can do what we can get the data excel workbook سے ہم data لیں گے اور data جو ہے وہ بھی ہمارا power bi کے اندر practice کے اندر جو data set ہمارے موجود ہیں وہاں پہ sample super store کا data ہے میں اسے open کر لیتا ہوں کیونکہ یہ excel کا data ہے تو اس طریقے سے ہم اسے open کر لیں گے open کرنے کے بعد یہ data تھوڑا time لے گا time لینے سے مراد یہ ہے کہ it will actually come up like this اور جیسے یہ data ہمارے پاس آئے گا we can see کہ یہ data جو ہے ہمارے پاس کام کر رہے اور یہ ہمارے پاس display options اس کے آ رہی ہیں میں یہاں پہ orders پہ کلک کرتا ہوں orders پہ کلک کرنے کے بعد میں اسے load کر لیتا ہوں مجھے صرف یہ order والی sheet فیلال کے لیے چاہیے تھی میں نے اسے load کر لیا load کرنے کے بعد کچھ pending changes ہیں اور order کا data جو ہے ہمارے model کے اندر یعنی ہمارے power bii کے interface کے اندر load ہو جائے گا سب سے پہلا کام ہوتا ہے data کو load کرنا اور data load کرتے وقت آپ کو جس چیز کا خیار رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی جلد بازی نہیں کرنی یہاں پہ تھوڑا سا wait کرنے تاکہ ہمارے پاس data آ جائے data ہمارے پاس یہاں پہ right side پہ آگیا اور یہ سارے کا سارا data ہے ہمارے پاس جہاں پہ یہ sum کا نشان ہوگا یہ numeric column ہے اور otherwise ہمارے پاس categorical columns جہاں پہ موجود ہیں جنہیں ہم fields بھی بولتے ہیں category, sub category and there are many other things out there ہم نے کرنا کیا ہے report بنانی ہے میں اس کو zero one underscore report اس کا نام دے دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم اپنا کام سٹارٹ کریں گے اور ہم یہ والی report ai کو use کر کے بنانے والے ہیں میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ یہ question answer کا جو ہمارے پاس ایک اس طریقے سے question answer یا ai کے ثروہ آپ اپنی report کو develop کر سکتے ہیں میں نے اس کو یہاں پہ paste کیا اور یہ ہمارے پاس اس طریقے سے یہ ایک question answer آگیا میں کچھ بھی یہاں پہ لکھوں گا وہ یہاں پہ report بنا کے دیتا رہے گا but میں اسے delete کرتا ہوں آپ کو ایک shortcut key بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی یہاں پہ dashboard پہ آنا ہے یہاں پہ click کرنے کے بعد control اور forward slash کو دبانا ہے ٹھیک ہے control اور forward slash control اور forward slash کیا ہے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں اور یہاں پہ اگر آپ چیک کریں تو ہم یہاں پہ text box کو add کرتے ہیں اور اس text box کے اندر میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں CTRL پلس یہ والی forward slash تو یہ ہم نے دو چیزوں کو press کرنا ہے and then we will have control and forward slash کے ساتھ یہ جتنے بھی ہمارے پاس options ہیں یہ آتی جائیں گے میں اس کو ایسے تھوڑا سا نیچے کر کے move کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کس طریقے سے ہمارے پاس یہ question answer box آنے control forward slash میں نے دبائی یہ question answer کا box میرے پاس آ گیا and now what i can do i can actually put different kind of things here سب سے پہلے تو یہاں پہ میں یہ کروں گا کہ میرے پاس جو region ہیں اور sales ان کا data جو ہے میں اس کا donut chart بناوں گا تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں region sales donut اور یہاں پہ میں اس کو بند کر دیتا ہوں region sale donut میں لکھتا ہوں enter پہ click کرتا ہوں یا ویسے میں اس پہ click کرتا ہوں so it will create a donut chart based on the region sale اور یہ میرے پاس آگیا ہے that's great اور یہ والا جو region میرے پاس chart ہے اس کو میں لکھنے کے بعد یہاں پہ click کروں گا اور یہ میرے پاس results جو ہیں وہ convert ہو جائیں گے so this is our first chart ٹھیک ہے جی اس کو میں یہاں پہ paste کر دیتا ہوں یا ہم اس کو جہاں پہ بھی آپ نے paste کرنا ہے وہاں پہ کر دیں ٹھیک ہے میں دوبارہ سے control and forward slash دباتا ہوں تو میرے پاس یہ box دوبارہ سے آگیا اب میں اس box میں دوبارہ سے لکھوں گا another thing میں یہاں پہ لکھتا ہوں sub-categories sub-categories sub-category اور ساتھ میں میں لکھتا ہوں sales اور ساتھ میں میں لکھتا ہوں funnel تو یہ کیا کرے گا یہ basically sub-category sales کا funnel plot بنا دے گا something like this میں جیسے اس پہ click کر کے enter دباتا ہوں تو you will see a plot like this یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس plot بن گیا sub-category یہ sub-category ہے sales کی اور یہاں پہ ہمارے پاس funnel plot بن گیا میں جیسے یہ اس جگہ پہ آؤں گا turn this question answer result into standard visual میں اس پہ click کروں گا تو یہ standard visual کے اندر convert ہو جائے گا that simple it is تو میں اس کو تھوڑا سا adjust کرنے کی کوشش کرتا ہوں something like this اور اس sub-category کے funnel plot کو میں یہاں پہ لے آتا ہوں something like this اور یہ ہمارے پاس control اور forward slash یہاں پہ موجود ہیں یہ ہمارے پاس دوسرا sorry اس کو میں یہاں سے remove کر دیتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئے کہ control اور forward slash ہم کیسے use کرتے ہیں so یہاں پہ three dots پہ click کر کے سے remove کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ گیا جناب funnel chart یہ میں نے نیچے dashboard کے اپنے نیچے اس کو save کر لیا something like this اور یہ ہمارے پاس تھا donut chart تو یہ دو ہمارے پاس charts آ گئے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم اور بھی charts بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے اور وہ chart کون کون سے وہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو میں یہ کروں گا کہ یہاں پہ میں ایک map بناؤں گا اور اس map کو میں یہاں پہ لکھتا ہوں for example control forward slash اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں سے for example میرے پاس یہاں پہ data سارا موجود ہے right side پہ میں region لکھتا ہوں region region لکھنے کے بعد میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں sales اور پھر میں آگے لکھ دیتا ہوں map let's see میں اس کو start کرتا ہوں it's not working let's see کہ ہم اس کو کس طریقے سے بنا سکتے ہیں region نہیں state کر لیتے ہیں so for me yeah it's state state sales or map still it's not working sales ka s bada hai but still it's fine it should work achari security maps and filled map visuals are disabled map and filled map visuals are disabled to enable them go to file option setting option global security go to file file option setting options then ہمارے پاس یہاں پہ آئے گا security where is security یہ آگیا اور یہاں پہ ہم نے use map اور rgis اس کو میں میں fill کر دیتا ہوں and then ok کرتا ہوں and let's see here میں یہاں پہ دوبارہ سے map بنانے کی کوشش کرتا ہوں and یہاں پہ یہ ہمارا map بن گیا ہے ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے آپ اسے active کر لیں گے میں نے اسے active کر لیا میں اس کو standard visual میں convert کر دیتا ہوں convert کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا zoom out کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس united states کا proper جو ہمارا map ہے وہ جو آگے تو یہاں پہ اس کو میں رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں تاکہ ہمارے پاس layout صحیح تو یہ ہمارے پاس تیسرا جو ہے وہ map آگیا آپ map بنا سکتے ہیں اس طریقے سے اور اکثر اوقات آپ کو اس کو activate کرنا پڑتا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور option ہے data اچھا خاصا بڑا ہوئے تو یہاں سے میں segment کا data لیتا ہوں اور segment کے data کو میں ایک پائی چارٹ بنا لیتے ہیں تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں segment segment sales پائی یہ میرے پاس بن گیا segment sales کا پائی چارٹ یہ میں نے اس کو ویجیل میں convert کر لیا and here you can see that کہ ہمارے پاس some of segments یہاں پہ آگے ہیں اور segments جو ہیں وہ میرے پاس right side پہ بھی show ہو رہے ہیں consumer segment corporate home office اور یہ ان کی sales اور یہاں پہ some of sales by region اور یہاں پہ میرے پاس some of sales by state ہے تو میں اس plot کو تھوڑا سا یہاں پہ لاتا ہوں تاکہ اس کی کوئی sense بنے plot ہم اور نمید ڈیرم اللے نمید گریہ نمید کرنے it is actually order space date order space date یہ آگے order date and then آپ کے پاس sales ہے یہ آگے ہمارے پاس sales اس کو میں کہتا ہوں line chart بنائے it's not working well this doesn't make any sense order date or sale کا ہم histogram بھی بنا سکتے ہیں اس کو میں remove کرتا ہوں یہاں پہ line and stack column chart line and cluster column chart ribbon chart اس کو بنا کے دیکھتے ہیں یہاں پہ میں ڈالتا ہوں جی order date x-axis پہ اور sales جاتی ہیں ہماری y-axis پہ yes now it looks somehow kind of good لیکن order date order date کا جو column ہے it should be not some order date کیسا column ہے پہلے تو اس data کو دیکھیں na order date i see order date ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے آ رہی ہے so it's not a kind of date column that's why it's making a problem okay ہم اپنی excel کی sheet کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیا یہ order date ہی درہا کہ کار دیکھا ہمارے پاس اندر مرہ پاس اس طریقے سے آ گیا I will try to change it so it should be not whole number date I would say date and time یہ صرف date ہی رہے گا now it looks good یہاں سے اس کی format ہم change کر دیتے ہیں short date کر دیتے ہیں so now it makes sense اسی طریقے سے ship date اس کو بھی ہم change کریں گے date کے column کے اندر from here so it's date and then from here it should be short date so now it makes sense ہم نے یہاں پہ data کو change کیا اور یہاں پہ ہم commit پہ click کریں گے تاکہ یہ data save ہو جائے ہمارے پاس let's see we go back اور یہاں ہم order date کو اب ڈالیں گے یہاں پہ now it makes sense تو آپ کے پاس basically order date کا plot بن جائے گا obviously یہ ایک اچھی خاصی date ہے لیکن ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں order date کو date hierarchy کی بجائے یہاں سے years رکھ لیتے ہیں quarter اور month بھی رکھ سکتے ہیں ہم یا ہم months کو بھی remove کر دیتے ہیں تو صرف yearly ہمارے پاس data آ گیا so this is how you can actually manipulate the data as well جو ہمارے آنے والے lectures کے اندر بھی آپ دیکھیں گے so اس طریقے سے ہم نے data کو بنا لیا یہ some of the sales ہمارے پاس آ گئی ہیں اسی وجہ سے ہمارا جو line plot تھا وہ ٹھیک نہیں بن رہا تھا so this is how you can view the line plot اب اگر آپ order date کو دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس years کو اگر میں order date کو sorry order date کو دوبارہ سے x پہ رکھوں so you will see کہ ہمارے پاس day بھی ہے day کو میں نکال دیتا ہوں اب ہمارے پاس month wise data بھی ہے اور اگر میں month کو نکال کے quarter کروں گا تو quarter wise آ جائے گا اگر میں year کروں گا تو year wise آ جائے گا this is how you can actually play with the date column تو یہ ہمارے پاس ایک line chart بن گیا which shows us کہ ہمارے پاس کس طریقے سے data جو ہے وہ month کا چل رہا ہے year quarter and month تینوں کا data ہمارے پاس موجود ہے 2016 سے لے کے 2019 تھا اب ہمارے پاس sum of sales بھی آ گئی ہے میں اس کو تھوڑا سا zoom out کرتا ہوں میں ان دونوں columns کو تھوڑا سا right side پہ کرتا ہوں right side پہ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ ایک اور چیز add کر سکتے ہیں that is a data card میں یہاں سے sales کو اٹھاتا ہوں sales کو اٹھا کے یہاں پہ رکھوں گا تو یہ میرے پاس sum of sales کا data card آ جائے گا اور اسی کے علاوہ ہم دوسرے تیسرے data cards بھی اس کے اندر add کر سکتے ہیں which we can actually work on for example یہاں پہ یہ sales آ گئی ہے sales کے بعد ہمارے پاس discount ہے اس کو یہاں پہ رکھ دیتے ہیں discount کا column ہمارے پاس آ گیا sum of discount ہمارے پاس آ گیا اس کے بعد profit ہوگا ہمارے پاس یہاں پہ something like this جن کے ساتھ sum کا ہمارے پاس جو data ہے وہ آ رہا ہے تو اس حساب سے ہم اس کو لکھتے جائیں گے so this is sum of profit اس کے بعد جناب ہمارے پاس ہے جناب discount and then ہمارے پاس quantity sum of quantities یہ ہیں تو یہ ہمارے پاس data card کچھ اس طریقے سے show کرے گا and now you can see کہ یہ ہمارے پاس اس طریقے سے dashboard کے کچھ elements بن گئے ہیں ہم سارے elements کو ایک دفعہ select کرتے ہیں select کرنے کے بعد ان کو تھوڑا سا نیچے کر لیتے ہیں اب ہمارے پاس اوپر ایک title دینا باقی بچہ ہے میں insert پہ جا کے یہاں پہ text box پہ click کروں گا text box پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ کچھ بھی لیکھ سکتے ہیں for example data analysis report prepared by doctor آج کی date ہمیں لکھ سکتے ہیں اگر آپ نے لکھنی ہے otherwise think it's fine تو یہاں پہ اس کو میں اس طریقے سے کر لیتا ہوں اور 10 کی بجائے میں اس کو 20 کر دیتا ہوں because it makes sense to have it a little bit bigger 20 کی بجائے بھی 32 پہ لے جاتے ہیں so let's see ہم کتنا اس کو اپنی مرضی سے increase کر سکتے ہیں and now it makes sense ہمارے پاس data report جو ہے وہ generate ہو چکی ہے اور یہ ہمارے پاس کچھ dashboard کے elements ہیں میں ان کو تھوڑا سا نیچے کر دیتا ہوں ایک دفعہ اور یہ والا تھوڑا سا right side پہ کر لیتا ہوں so this is kind of beautification جو آپ نے خود سے بھی کرنی ہوتی ہے but it's fine i can do it now just for this sake کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کون کون سی چیز کہاں پہ ہے تو یہ چار جو ہیں ہمارے data cards ہیں ان کو میں ایسے کر لیتا ہوں اب یہ سارا کچھ ہمارے پاس ok ہے یہاں سے اس کو میں تھوڑا سا اس طریقے سے کرتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا اچھا لگے بجائے اس کے کہ آپ like this ٹھیک ہے اب اس کو میں select کر کے bold بھی کر دیتا ہوں centerize بھی کر دیتا ہوں text کو اور یہاں سے font کا color بھی change کر دیتا ہوں something like blue and i can also make it a bit like this تو یہ ہمارے پاس جناب data analysis dashboard بن چکا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ data analysis کا dashboard تو ہمارے پاس بن گیا ہے but there are still many things جو ہمیں improve کر سکتے ہیں obviously آپ کر سکتے ہیں جیسے میں نے states کے data پہ click کیا map setting پہ جا کے style کو آپ aerial کر سکتے ہیں تو یہ aerial ہو جائے گا dark کرنے تو dark ہو جائے گا light کرنے تو light ہو جائے گا gray scale images ہو گئی ہیں and then road ہو گیا تو usually لوگ aerial کو پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ original لگتا ہے then اس کے بعد آپ کے پاس یہ funnel کی categories ہیں تو colors میں جا کے آپ fx بھی کر سکتے ہیں اور اس کو اپنی مرضی سے set بھی کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا تو میں اس کو اگر روکے کروں گا so it should have a conditional formatting جو میں نے ابھی لگائے نہیں ہے so you can actually use this color اور اس کے بعد آپ title وغیرہ سب کو change کر سکتے ہیں لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بہت ہی کوئی basic سا dashboard ہے obviously یہ basic سا dashboard ہے but you can actually make it more beautiful وہ کیسے آپ کر سکتے ہیں for example اس کی format میں میں آتا ہوں اور format میں آ کے میں کچھ بھی change کر سکتا ہوں say for example میں اس میں double click کرتا ہوں میں یہاں سے size, style and باقی چیزیں بھی change کر سکتا ہوں but you can also do a lot of things میں یہاں پہ dashboard پہ click کر کے view پہ جاتا ہوں view پہ جانے کے بعد یہ ready made themes میرے پاس پڑی ہوئی ہیں for example یہاں پہ میں اس پہ click کرتا ہوں یہ theme change ہوگئی اگلی theme آگئی اگلی theme آگئی یہ theme ہوگئی وہ theme ہوگئی so you can actually change a lot of themes یہ والی بنائیں گے تو یہ ذرا زیادہ beautiful ہوگی یہ theme اس کے ساتھ اگر آپ اور نیچے جاتے ہیں تو یہ والی theme آپ دیکھ لیں now it looks more professional obviously آپ کو color scheme کے ساتھ کھیلنا پڑے گا جیسے میں یہاں پہ click کر کے اس کے ساتھ تھوڑا سا play down کر رہا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ dashboard آپ کا تھوڑا زیادہ professional لگ رہا ہے but still اگر آپ دوبارہ سے theme میں جا کے یہاں پہ کوئی اور theme یعنی کہ یہ والی theme آپ select کرتے ہیں now you see کہ آپ کا dashboard اور بھی اچھا but there is something wrong with the theme جو embed نہیں کر رہی colors کو something like this could be a nice dashboard اب اسی کے اوپر select کرنے کے بعد اگر میں اس کا color white کی بجائے تھوڑا سا orangish رکھ دوں something like this then this is a kind of i would say not really professional dashboard but something is there اب اس میں مرضی کی بات ہماری یہ ہے کہ آپ جس چیز پہ بھی click کریں گے you can do a lot of things with that say for example میں یہاں پہ صرف west region کا data دیکھنا چاہت تو میں west پہ click کروں گا پورے dashboard update ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں تو میں نے یہاں پہ click کیا پورا dashboard update ہو گیا east پہ click کیا east کا آگیا central پہ click کیا central آگیا south پہ click کیا south آگیا and also press کر سبھی کو select کر لے تو میرے پاس یہ آگیا جائے گا اگر میں چاہوں some of the sales by segment تو میں صرف segment پہ click کروں گا i will have a lot of data showing that some of sales سب سے زیادہ کہاں پہ رہی ہے اور یہ نہیں میں یہ بھی دیکھ سکتا ہوں کہ کس سال میں میرے پاس زیادہ sales رہی ہے اور کس quarter میں کیونکہ یہ ہمارے پاس month wise date ہے اگر میں اس month کو quarter میں can also do that کیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ یہ پہ اس پہ click کرنے کے بعد یہ database پہ آجیں sorry not database formatting پہ اور یہ پہ آنے کے بعد آپ date جو ہے یہ year quarter month میں نکال دیتا ہوں یہ میرے پاس quarter کا data اور yearly data آگیا and this is how you can actually play with this کیونکہ 2016 میں sale it 17 میں it 18 میں it 19 so this is how you can play with the data I know that there are many other things which match can day data so you can actually play with the data based on my idea and then I will see the data like this right so یہ ہمارے پاس آگیا اگر میں چاہوں صرف chairs کی sale تو یہ صرف chairs کا data storage data phones کھا پہ sale ہوں سب سے زیادہ phones ہی sale then I can select only the book cases data appliances data and furnisher data so یہ سارے dashboard اس کے against گھومتا رہے گا and this is how you can actually see that you can how you are planning to play with that data right so یہ آپ پاس data set is طریقے سے موجود ہے hopefully آپ کو سمجھ آگئے ہوگی یہ dashboard ہے آپ اس کو control as save bhi kats you can also print this dashboard you can publish bhi kats by clicking in this publish icon لیکن اس کے update ہو جائے جیسے میں نے date file کا مسئلہ آ رہا تھا اور اس کو ہم نے resolve کیا hopefully آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اور یہ lecture تھوڑا سا زیادہ duration کا اس وجہ سے تھا کیونکہ اس میں ہم بہت کچھ سیکھ سیکھنا تھا right کیا خیال ہے like share and subscribe بنتا ہے data description میں github کا link دیا وہ مجود ہے اب وہاں سے data set لے سکتے ہیں and keep learning see you in the next one اسلام علیکم جی welcome back اس power bi کے lecture کے اندر ہم maps بنانے والے ہیں اور maps بنانے کے لیے ڈیفرن چیزوں کا ہم use کریں گے in power bi desktop اور آپ کو ایک map بنا کے دکھا جائے گا mapping والے جو plot ہیں خاص طور جو geomaps یا زمینی maps بنانے کے ساتھ ساتھ آپ کسی بھی چیز کو شو کروا سکتے numerically on that وہ ہم اس lecture میں دیکھیں گے تو پورے پورا course دیکھنے کے لیے لیے link description میں بھی دیکھ باتوں because then you can have an idea کہ کس طریقے سے کوئی بھی ایک چیز آپ بنا سکتے ہیں یہاں پہ جیسے آپ Power BI کو open کریں گے you will see it will take some time but at the end it will open up اور جو پچھلے lectures کے اندر ہمارے projects وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور mapping on this project in this project اب یہاں پہ دیکھیں کہ 15 تک ہم نے plot بنا لیا تھے میں 16 میں بناتا ہوں جیو maps کے نام سے جیو maps جیسے میں یہاں پہ لکھ ہے now you can see کہ ہمارے پاس یہ layout ہے اور یہاں پہ top پہ جانے کے بعد آپ کے پاس map ہے پھر field map ہے پھر آپ کے پاس shape map ہے and then you have other kind of absorb map and some other things اگر ہم map پہ اوپر click کرتے ہیں تو then we have this kind of layout here ہمارے پاس data diamond ka بھی ہے اور tip ka data and now you can see that diamond or tip data کے an location country کا name state ka naam یا coordinates نہیں موجود اور وہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو map کے لئے ضروری ہیں اگر آپ google پہ جائیں یہاں پہ جا کے لکھیں so یہاں پہ اگر آپ location لکھیں گے so location میں جب بھی آپ کسی map پہ جاتے ہیں تو آپ country کا نام switzerland یا for example یہاں پہ میں جرمنی میں جاتا ہوں جرمنی کا نام یہاں پہ پولین پہ جاتا ہوں پولین کا نام and then you have other locations آپ کو یہ locations چاہیں ہوں گے یا city کی یا country کی and then اگر آپ zooming کرتے ہیں for example میں یہاں پہ جرمنی کے اندر zooming کرتا ہوں تو خاص سل ہے گوٹنگم ان کے اندر فردر counties یا sub counties ہیں اسی طریقے سے اگر ہم USA کے map کے اندر جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس United States کے اندر کچھ counties ہیں and so on باقی چیز ہیں تو ہمارے لئے location ہونا ضروری ہے دوسری چیز جو ہمارے پاس ضروری ہے اگر location نہیں ہے تو latitude and longitude میں لکھتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ latitude and longitude ہمارے لئے بہت ضروری ہوتا ہے یہ کیا ہوتی ہے یہ آپ کے پاس earth کو ایک equator system کے اندر ہم ڈیوائی کرتے ہیں and then you have latitude and longitude coordinates اور اگر ہم ساتھ میں coordinates پہ لکھیں so we need these kind of coordinates to map something اگر ہمارے پاس یہ data نہیں ہے then we can not map anything اگر آپ غور کریں ہمارے ان دونوں data sets کے اندر نہ coordinates نہ کچھ اور ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے میں یہ پہ get work excel book نکال sample super store data جو description میں link دیا وہاں پہ یہ موجود ہوگا اب وہاں سے connect کر سکتے تو میں اس data کو connect کیا connect کرنے کے بعد it will show up like this so میں order پہ klik کرتا ہوں order پہ klik کرنے کے پا now here you can say کہ آپ کے پاس یہ ہاں پہ countries بھی ہوں city ka naam بھی country ka naam bھی state ka naam bھی and then you have postal code ایک postal code بھی آپ کو بتاتا ہے کس طریقے سے کون sa coordinate کahan پہ match کرنے تو میرے پاس یہ سارا data میں اسے load کرتا ہوں load کرنے کے بعد this data will actually show up in the databases جو میرے پاس یہاں پہ مجود ہے جس diamond tips ka data diamond tips کے data کے ilawah ہمارے پاس koordinates ka data اور sales ka data اب اگر آپ غور کریں تو sales data کے اندر کچھ غلطیاں ہیں جیسے یہ order id ہے اگر ہم اس order id کو دیکھیں تو یہ text format میں ہم نے اس کو کیا کرنا ہے date and time کے اندر convert کرنے کے بعد ہمیں اس کو short date کے اندر convert کرنا ہے so there are many things in this kind of data set جو یہاں ہمارے پاس غلط طریقے سے آیا ہوا ہے so میں اس کو دوبارہ سے click کر تھا data میں جاتا ہوں now here you can say کہ ہمارے پاس یہاں پہ order id sorry not order id order date کو whole number کی وضائے date and time can convert and date and time and here we can convert and short date something like this is now our data is kind of good میں یہاں سے commit بھی کر دیتا ہوں تاکہ یہ changes میرے پاس save ہو جائے اور جیسے میں اس data کو control s save کروں گا you will see کہ میرے پاس data save ہو گیا and now we have here orders ka data اب orders ke data کے اندر جانے کے لیے جب بھی ہم کسی چیز کو map کرتے ہم we have to put the location here legions latitude longitude and then bubble size میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں یہاں پہ country region کو paste کروں location پہ you will see only United States کیونکہ ہمارے پاس اس کے اندر صرف a value United States کی ٹھیک ہے so میں اس کو تھوڑا سو zoom in کر لیتا ہوں so آپ دیکھ لیں United States اس پہ ایک value کا matter ہی کوئی نہیں کرتا so what I can do I can take for example States یہاں سے state میں اٹھاتا ہوں یہ نیچے column ہے اس کو location کے اندر paste کر دیتا ہوں اور اب آپ دیکھیں کہ ہر state کا پھر اس طریقے سے باقی states میں اس کو تھوڑا سو zoom out کرتا ہوں zoom out کرنے کے بعد you can what you can do you can take your sales column اور اسے آپ bubble size کے اوپر یہاں پہ drag دیں میں جب bubble size پہ drag کی now you can see جو ہر چیز bubble size ہے وہ sales کی base پہ بڑا چھوٹا ہو رہا ہے and now you can see کہ جہاں پہ sales زیادہ ہے اس کا bubble size بڑا ہوگا جہاں پہ sales کم ہے کسی بیک super store کی اس کا bubble size چھوٹا ہوگا اور یہ bubble size بہت زیادہ matter کرتا ہے reason کیا کہ size of the bubble actually corresponds to یا correlate with یا ہم کہ corresponds to the number of sales یا sales کی amount تو وہ آپ change کر سکتے ہیں matrix پہ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر ایک فر اگر پنجاب میں سیٹی Lahore ہے Faisalabad ہے سندھ میں Karachi ہے Hyderabad ہے سو یو گروپ them بیس کام ہم سٹیٹ سکتے ہیں something like this میں کیا کروں گا لیجن کے اندر کوئی بھی ایک ڈیٹا ایڈ کروں گا میں یہاں سے orders کے اندر سے ایک دوسرا تریقہ ہوتا ہے کہ یہاں سیلیکٹ کلیں میں یہاں سی سیٹی بھی آیٹ سکتا ہوں اور یہاں سے ریجن بھی سیلیکٹ کر سکتا ہوں تو میں ریجن کو سیلیکٹ کرتا ہوں now you will see country کے اندر ہمارے پاس legions آگئے سی country regions ہمارے پاس آگئے اور اگر ان کی values دیکھیں جائیں we can also see that but it doesn't make any sense at the moment میں یہاں سے کیا کا data اور اس کو legion میں ڈالتا ہوں and now you will see کہ ہر region کا data ہمارے پاس کچھ colors میں آگیا اور ہر color جو ہے وہ basically آپ کو ایک chart بھی show کروا رہا ہے something like this اگر آپ کسی ایک پر zoom in کریں گے تو ہر city ka data آپ کے کا data show ہو رہا ہے and this is sum of sales آپ اس کو sum of sales کو convert بھی کر سکتے into average یا something else is totally up to you but this is how you can actually make your plot or geomap as you can help out to understand what your data is doing if sales ki بجائے I select sum of sales بجائے sales کو ہیں something like this جن میں آپ کو ایک pie chart بھی نظر آ رہا ہے something like this so آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس central اور south کے اندر کوئی city ہے which is something like having these two values وہ دونوں آپ کے پاس کچھ اس طریقے سے آئیں گے کیونکہ یاد وہاں پہ جو border area ہے ان کا pie chart آج گے کتنے percent scale ان کی کہاں پہ اور profit کہاں پہ اور اور یہ how you can create plot اور geomap آپ بنا سکتے ہیں اور size آپ پہ پہ دے رہے ہیں اور اگر آپ پہ پہ چاہتے یہاں پہ پہ سیلز پہ چلے جائیں پہ سیلز دیں اور آپ پھولی آپ پسند آیا ہوگا یہ والا lecture اور اگر آپ نے اس طریقے سے plot بنا رہی آپ ایسا کریں کوئی بھی ایک ڈیٹا اٹھائیں انٹرنیٹ سے اور اس ڈیٹا کو لوڈ کریں لوڈ کرنے کے باد چیک کریں کہ کہاں پہ کتنا کیا رہے رہے فر اگر آپ COVID-19 کا data لے سکتے پاکستان کی سٹیز کا دیٹا لے سکتے آپ COVID-19 کے cases کا دیٹا سکتے ورد ہے تو اور جی جی دیٹا سٹیٹ جو گلوپل پپولیشن کا دیٹا سکتے اور یہ can create these kind of maps اور یہ maps آپ کو بہت ہیلپ سابیت ہوتے ہیں when you want to show something related to the mapping یا geomaps یا جو بھی آپ ka world map کے اگر اپنی data پریزنٹ کرنا ہو اگر پسند ہے تو like share and subscribe follow us for more see you in the next one take care اللہ جو پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے geomaps بنانے دیکھے تھے اس lecture میں geomaps کو filled طریقے سے بنا کے دیکھیں گے کیسے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں سکرین آپ کے سامنے حاضر یہاں پہ دیکھیں پچھلے لیکچر میں اس طرح کے plot بنائے تے جیو map میں کیا کروں گا یہاں پہ میں 17 number پہ filled map لکھتا ہوں جو ہمارے data کے through ہم بنا سکتے ہیں میں یہاں سے تھوڑا سا zoom out کر لیتا ہوں اور یہاں پہ جا کے ہم نے یہاں سے map کی بجائے filled map add کرنا اگر میں تھوڑا zoom in کروں you can see that یہاں پہ ہمارے پاس map ساتھ جو ہم نے last time use کیا تھا اب field map use کرنا so i go back click on this field map now you can see میں اس کو zoom in کرتا ہوں یہاں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں location کے اندر کھوئی بھی ہمارے پاس جو location کا column ہے for example ہمارے پاس states region country ہے so and so forth ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں ہم اس کو ٹھائیں گے اور یہاں پہ drag دیں location کے اندر so میں start کرتا ہوں state کے column سے here location میں stack کیا now you can see ہمارے پاس united states کا total جو ہے یہاں پہ area آ چک ہے which is a kind of state map جو ہمارے پاس fill ہو گئے یہ جتنی بھی states ہیں USA کی وہ سارے fill ہو بھی اور data link میں ڈسکرپشن میں دیا ہو ہے وہاں پہ جا کے data کو download کر کے اس میں load کر سکتے ہیں پھر اگر legend میں آئے legend کے اندر کوئی بھی چیز میں add کرتا ہوں say for example profit add کرتا ہوں جیسے profit add کروں you will see کے یہ سارے چیز جو ہیں profit کی base پہ fill ہو جائیں جس کا profit ہو گا اتنی وہ fill ہو جائیں اور legend آپ پہ دیکھ can create a filled chart مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ جیسے میں کوئی بھی سرکر کسی بھی ایک پوائنٹ پہ کرسر لے کے جاتا ہوں now you can see کہ آپ پاس different states کا اس طریقے سے data آرہا ہے جیسے Iowa state ہے یہاں پہ آپ کے پاس Missouri ہے پھر for example Nebraska ہے Nebraska دیکھیں ہمارے پاس profit show رہے what I can do is profit کے ساتھ ساتھ اگر میں tool tip جو ہمارے پاس column ہے اس کے اندر میں sales کو add کر دوں گا now you will see sales as well آپ پاس profit بھی ہے state sum of sales بھی ہے and you can also see سیلس کی بیس پہ different tool tips کی بیس پہ data جو ہے وہ different ہو گیا اگر sum of sales کی بجائے میں سیرف اور سیرف average پہ کلک کروں you will see کہ change is طریقے سے آجائے even other than that you can also put on tool tip some other columns say for example my regions here now you will see پہ add کر دیتا now you will see کہ آپ کے پاس جو region ہے وہ یہاں پہ آگیا اور اس کا profit یہاں پہ آگیا for example میں region کو یہاں پہ اس طریقے سے کرتا ہوں location کے اندر just imagine کہ میں ایسے ریجن کو add کرتا ہوں now you will say کہ ہمارے پاس جو ریجن ہے وہ اس طریقے سے یہاں پہ آرہ ہے but it doesn't show anything اگر میں city کو add کر ہوں location کی base پہ now you will see کہ یہاں پہ پہ سیلز کر دیتا ہوں لیجن کی اندر اور ہمارے پاس یہ processing ہو رہی ہے and it will take some time and then it will draw all the sales based ہیں ساری کی ساری اور میں quantity یا profit کو یہاں پہ لیجن میں ڈالتا ہوں you will see colors جو ہیں وہ legion کی base پہ آگئے اگر میں چاہوں اس کو region کی base پہ کرنا تو میں region کو اٹھا کے legion میں ڈالوں گا now you have four regions in united states اور اگر آپ legend میں for example numerical column کی بجائے آپ sub category ڈال دیتے now you will see sub categories کہاں کہاں پہ کتنی کتنی جا رہی ہیں ٹھیک ہے and then you can also put some kind filling کلر کی بجائے آپ پائی چارٹ کیسے آیڈ کر سکتے ہیں پورے کپورے کورس کا لنک میں ڈسکریپشن میں دیئے follow us for more and it will help us to grow thank you assalamualaikum جی welcome back پاور بی ایک اس ٹریننگ میں ہم خشیام دید کہتا ہوں پی چارٹ پی کورڈ ہے پوستل کورڈ whatever you have according to the city name latitude longitude اس پر map بنا سکتے ہیں اب یہ map اور پائی چارٹ کیسے بنتا ہے آئیے دیکھتے ہیں پورے کورس کورس لنک and ڈیٹا لنک میں ڈسکریپشن میں دیا you can view from there screen آپ کے سامنے حاضر ہے یہ map ہم نے بنایا تھا جس کے اندر ہم نے اس طریقے سے categories بغیرہ شو کروائی تھی and now we are going to actually do کہ ہم ایک map بنائیں اور map کے اندر پائی چارٹ بنائیں میں اس کو 18 نام دیتا پائی چارٹ and maps اس کے اندر ہم نے simple map کو لے کے جو ہم نے first lecture of geomaps کے اندر دیکھا تھا یہ میرے پاس simple map اس طریقے سے آ جو گئے جیسے میرے پاس یہ map آیا what I can do now is میں یہ پہ کوئی بھی چیز کو paste کر سکتا ہوں کوئی بھی اس میں point ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں state کو لے کے آنا چاہتے ہیں ہم اس میں کوئی بھی اور region لے کے آنا چاہتے ہیں we can do that اور اس کی base پہ کوئی بھی اس میں کام کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو زوم in کرتا ہوں کہ آپ کے پاس ہر state کے اندر یہ چھوٹا سا plot بنا ہو ہے which shows you something لیکن یہ اتنا کوئی بہت point ہی نہیں ہے and we cannot see it very clearly تو ہمیں کیا کرنا ہے اس کا size increase کرنا what we can do is ہم اس ہم جگہ پہ format اور bubbles کے اندر ہم اس کا size increase کر سکتے تو یہ ہمارے پاس size آگیا now you can see کہ ہمارے پاس bubble size increase we can also see کہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک pie chart بن کے بھی آگیا which shows us sale obviously کیونکہ یہ numeric data ہمارے پاس sales جو ہے یہ basically ایک different way میں نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ numeric data اور اس کے کتنی زیادہ categories بن جاتی ہیں میں sales کو یہاں سے cross کرتا ہوں اور یہاں پہ میں categories اٹھا کے لے آتا لیجن کے اندر what is happening here now کہ ہر ایک state کے اندر جتنی بھی category کو sale ہو رہے which is I want to show something related to pie chart based on quantity تو میں کہ کرتا ہوں یہاں پہ جو bubble کا size آ رہے ہے اس کے اندر کوئی ایک quantity ڈال دیتا ہوں quantity سے مراد میں sales یا profit ڈال دیتا ہوں اگر میں یہاں پہ bubble size کے اندر sales ڈال تو now you can see کہ چیز کی اندر آپ پوری sale quantity دیکھ سکتے ہیں say for example یہاں پہ آپ غور کریں ان تین categories کا size different pie chart کے اندر اور اگر آپ غور کریں یہاں پہ بھی different ہے and یہاں پہ technology کی sales زیاد ہے پھر آپ پاس furniture اور پھر اس کے بعد office applies kia so this is how you can create a pie chart inside the chart اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ tool tip کے اندر آپ پاس profit بھی ہے you can actually do this like like this آپ سم of sales and profit دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہر category آپ کے سامنے اس طریقے سے آ جائے آپ اس size بھی change کر سکتے ہیں category labels بھی دے سکتا ہوں کہ data range جتنی بھی ہے magnitude بھی کر سکتے ہیں but i would say to keep it auto تو ہمارے پاس جتنا بھی size کو بڑھائیں گے اتنا آ جائے گا colors change کرنے you can also change the colors of white chart blue dark blue light blue orange and you can also turn off that category labels turn on other it's like center right which would show like this then you can also do some kind of other things map setting میں جا کے road کی بجائے میں اس کو aerial کر دوں گا then it will show something like this obviously پچھے light کام ہے تو we need to be very careful about that dark کروں گا تو کچھ اس طریقے سے بجائے light کروں گا then it will show something like this gray scale میں something like this so it's up to you آپ کس طریقے سے show کروانا چاہتے ہیں تو usually یہ road کی طرح یہاں پہ show ہو رہا ہوتا ہے other than that آپ zoom button bhat add کر سکتے ہیں اس کے اندر اور آپ lasso button bhat add کر سکتے ہیں which will اور ہمارے جتنے بھی users can use this as it is کیونکہ یہ map کی option ہے we can do that visual border اگر آپ چاہیئے تو آپ بورڈر بھی لگا سکتے ہیں something like this اور آپ دیکھیں کہ نیچے آپ کا reference بھی آرہ ہے اگر آپ غور کریں یہاں پہ کس نے چارٹ بنایا ہے کس نے یہ ٹکنیک جو ہے وہ دیوائس کی تھی تو وہ آپ کے سامنے آگیا اور اس کے لاوہ بہت کام آپ کر سکتے ہیں پیڈنگ کر سکتے ہیں سائز پوزیشن کو ہینڈل کر سکتے ہیں and then background کو ہینڈل کر سکتے ہیں if you want to have a color like this تو آپ کا background اس تریقے سے ہو جائے گا but you shouldn't do that and then visual border آپ 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 on کی ہیں اس کی جو پیڈنگ ہے وہ بھی آپ change کر سکتے ہیں something like this so it will get like this اور آپ shadows کو on کر سکتے ہیں which will show a shadow like this so یہ آپ کے پاس ایک map بن گیا پی chart which you can actually show your bosses business intelligence solutions کو کہ کس area میں کتنی sale ہو رہی ہے اور آپ presentation کے دوران اس قسم کے dashboard کو وہاں پہ show کروا سکتے ہیں تو hopefully آپ پی chart اور map ان دونوں کا combination اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو یہ لیکچر پسند ہے تو پلیز فالو لائک شیئر سبسکرائب اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ کس data کے اوپر map بنانے والے ہیں see you in request ہے کہ شروع سے end تک دیکھیں اور ساتھ میں practice بھی کرتے جائیں تا کہ Power BI کو اور بھی master کر سکتے ہیں let's jump into it screen آپ کے سامنے حاضر ہے یہاں پہ google پہ جانے google پہ جانے کے بعد ہم نے google data search پہ چلے جانے جانے so this is a search search پاس data دیتے ہیں کے نہیں دیتے اور obviously میں download پہ click کرنے کے پہ download data پہ click کرتا ہوں اور جیسے میں download data پہ click کرتا ہوں they are asking me for money so most of the time آپ کے پاس is طریقے سے بھی ہوتا ہے کام کہ آپ data کو export کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہے then it asks you for money so for example میں یہاں پہ سمری پہ click کر کے دیکھتا ہوں کہ کیا یہ data میرے پاس ویسے available ہے اگر نہیں available then we will see or otherwise we will go to another source اور وہاں سے اپنے ڈیٹا کٹھا کریں گے so this doesn't work اب ہمارے پاس next پہ click کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ والا information ہے یہ explored at this data sub 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 data catalogue and and then there are many other things جو یہاں پہ ہمارے پاس population density per at 100 meter resolution world population provide یہ وہ فلاں 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 یہاں پہ سارا کچھ ہے پاکستانی data available from word pop here تو وہ کہتے ہیں کہ یہ page ہے آپ کو یہاں پہ بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ چلے جاتے ہیں اور this page doesn't exist so that happens اب ہم آگے چلتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں trading economic data اور یہاں پہ 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 again وہ ہی website open ہو جاتی ہے that is a kind of thing اب یہاں پہ میں click کروں پاکستان census اور یہاں پہ میرے پاس ایک اور پہ پہ سب اور آپ کو sign in کرنا پڑے گا but on the other side جیسے پاکستان population کے یہاں پہ جاتا ہوں یہاں پہ data zip or csv available data dot word پہ جاتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس data آتا یا نہیں آتا and then we will see data ہمارے پاس کس طریقے سے available ہے اور یہاں پہ جیسے میں click کرتا ہوں download پہ click کرتا ہوں and it again asked me کہ آپ جی اس کا account بنا لیں so usually that happens لیکن kegel کے اوپر اگر آپ کا account بنا ہو ہے then you can actually work on this data میں یہاں پہ sign in کر لیتا ہوں پہلے kegel کے اوپر because i don't want to show my account on kegel اور میں جیسے اس کو sign in کرتا ہوں تو یہ میرا پاس kegel کے اوپر اس طریقے سے آگیا ہوں ٹھیک اور میں data کو پہل explore موجود ہیں اور یہاں پہ ruler urban اور یہ اس طرح کا data موجود ہے میں سے download کرتا ہوں download کرنے کے بعد یہ میرے پاس zip file کے اندر آگیا میں اب اپنے folder میں جاتا ہوں یہاں پہ جو ہم نے data set for practices کے لیے رکھے ہو ہیں میں وہ کرنے کے باد میں یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں پیسٹ کرنے کے باد میں اس سے extract کرتا ہوں یہاں پہ extract کرنے کے بعد یہ میرے پاس اس طریقے سے data آجاتا ہے i will remove the other data اور یہاں پاس پاکستان census data اسے میں cut کر کے یہاں پیسٹ کر دوں گا اور یہاں do not convert this we don't want to convert this کیونکہ یہ data ہمارے پاس ہے ہمارے پاس یہ different columns ہیں جن کے اوپر ہمارے پاس data موجود ہے میں یہاں پہ data filter لگا ہوں اپنے پاس shift L تو یہ ہمارے پاس اس طریقے سے فاتح اسلام آباد KPK پنجاب یہ چار ہمیں areas city name کوئی نہیں ہے ہمارے پاس اس وقت here it is yes تحصیل ہمارے پاس موجود ہے and then we have area nearby yes we have this data تو میرے پاس یہ data آگیا جناب والا میں اس کو save کیا ہو ہے پاکستان کی census کا 2017 کا data اب ہم Power BI میں جاتے ہیں یہ پہ میں پاکستان map اس کے اندر جانے کے بعد ہم نے اپنا data پہلے workbook سے read کر آنے یہ ہمارے پاس excel کا database آرہ ہے but we can't see the other data اس کی format کیا ہے وہ پہلے دیکھ لیتے یہ microsoft excel کی format ہے but it doesn't show anything like that صرف sample super store data آرہ اور کوئی data نہیں آرہا so okay یہ comma separated value ہمارے csv file basically get the data click کرنے کے بعد text csv file لیتا اور یہاں سے میرے پاس Pakistan sciences کا data آگیا open کرتا ہوں open کرنے کے باد یہ میرے پاس اس طریقے سے data آگیا ٹھیک ہے اور load اس کر لیتے ہے اور پاس یہ data جو load ہو جائے اور یہ ہمارے پاس data load ہو جائے گا یہ ہمارے پاس order کا data tips کا data اور پاکستان کا data بھی آگیا ٹھیک ہے so this is our data looks will see data like this جس کے اندر کافی null values بھی ہیں so on so forth واقعی چیزیں بھی ہیں اگر میں اب ہر column کو نام دینا چاہوں that would be a nice strategy کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس اگر آپ غور کریں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا نام دیا گیا ہو سو وی کین ایچ کولم اور اس دیٹا کو اور بھی ریفائن کر سکتے بات on the other side we can see data اس طریقے سے بھی آرہ ہے ایک اور طریقہ کار بھی اس ڈیٹا کو load کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی file کو csp file کو excel میں open کریں اور اس convert کریں convert کرنے کے پاس save as save as کرنے کے بعد اس کو آپ excel sx save کر لیں یعنی excel workbook میں save کر لیں then it will show like this ٹھیک ہے اب یہ میرے پاس excel کی format پاکستان census data this one is microsoft excel worksheet میں اس کو open کرتا open کرنے کے بعد یہی بھی ہم اس کے name change کر دیتے say for example جو پہلا name ہے اس کا نام ہے جناب province i would say یا region اس کو بول دیتے province کہہ دیتے for now province پھر آپ کے پاس ہے دوسرا data جس کے اندر آپ کے پاس میرے خیال سے یہ districts ہو جائیں گے i'm just writing it down so districts ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس یہ میرے کیا ہالسے city میں سرف name دیرو data آپ نے دیکھنے and then you can see that data تیسیل district city اس طریق سیل data ہوتا ہے and then we have area and square kilometer and total population so i would save this go back یہ پاکستان data موجود تھا میں یہ اس کو delete کر دے تو model میں سے کیونکہ اس کے column name نہیں تھے ہمارے پاس اور جیسے میں واپس جاتا ہوں اس database میں تو یہ پہ ہمارے پاس data وہ نہیں ہے now we can load excel workbook جو ہم نے بنائی اس کو open کرتا ہوں open کرنے کے بعد یہ data میرے پاس کچھ اس طریقے سے آجائے گا then i can click on this data and then load this data کیونکہ میرے پاس column کے پاس ایک field map پان گیا on the other side اگر آپ province نہیں چاہتے you can also do some kind of this thing district and this will show the district in mbm چلا گیا so there is something wrong اس کو میں ڈس کو اٹھا کے location میں ڈالتا ہوں that doesn't work so something is wrong here because یہ NA value آپ کے پاس کافی تھی میں city کو اٹھا کے ڈالتا ہوں total population کو بند کرتے ہیں city name کے اندر بھی آپ کے پاس null values کافی ہیں on the other side اگر میں province کو اٹھاتا ہوں so this is how it looks like تو یہ آپ کے پاس ایک map بن رہے اور یہاں پہ population density کو اگر میں لیجن میں رکھوں گا so you will have population density like this اب میں آپ کو اپنا ڈیٹا دکھاتا ہوں جس کے اندر ہم نے کام کیا اگر آپ یہاں پہ غور کریں تو آپ کے پاس بلو چیزدان فارتہ اسلام آباد پنجاب سند لیکن جس کی وجہ سے یہ data پورے کا پورا ہمیں شو نہیں کروا رہا میرے پاس ایک اور data set جو میں نے آپ کو دے دیا ہو ہے اگر سند 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 پاپولیشن پاکستان اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سند پاپولیشن کا data ہمارے پاس مجھوڈ ہے پروینس ڈیویجن ڈسٹرک ڈیویجن ہم اس کو لوڈ کرنے کی کوشش کرتے مائکرو سند ایکس ایکس سپریٹی ویڈیو میں اس کو بھی ایکسل میں بنا لیتا ہوں اگر آپ بنانا چاہتے ہیں اس کو ایکسل میں اس ویڈیویجن سپریٹ کر رہا ہوں then we can easily import it ورن آپ CSV کو بھی import کر سکتے تو میں اب یہ والے ڈیٹا کو موڈل سے نکال دیتا ہوں just for safety کہ یہ ڈیٹا بالکل اچھا نہیں لگا and that load کرنے کے بعد یہ ڈیٹا میرے پاس کچھ اس طریقے سے آ جائے گا left side کے اوپر and now what I can do is میں اس ہی ڈیٹا کو آپ کو دراؤ کر دکھانے کوشش کر تو اگر میں district کو یہاں سے پیلوں کو remove کر دیتے district یہاں پر پیسٹ کرتے location میں it's taking some time but it will show us soon انشاء اللہ کہ کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے اگر میں یہاں پی پی پیپولیشن دیکھوں لیجن کے اندر let's see okay district is not working province yes province wise یہ کام کر رہ and here we have this data set جس کے اندر آپ province wise check کر سکتے ہیں کہ everything is working fine اور آپ fill data بنا سکتے ہیں right اور آپ کے پاس یہ range بھی ہے اور range جو ہے یہ colors show کرتی ہے and here you can see the data of population اگر میں population کو بند کرتا ہوں then we have this province اور اگر میں division کو کرتا ہوں let's see it's not showing anything میں province کو لے گیا تا ھو province is showing this thing اب دیکھ تے ہیں کیا مسئلہ is data set کے اندر sub division کے اوپر میں click کرتا ہوں اور sub division کے اندر آپ کے پاس نام ایسے ہیں which doesn't show up اور یہ ہے جی آپ کا text data that's fine province کا data بھی text data ہے text district subdivision district is this one then you have area in kilometer province کے data set میں Punjab بھی KPA بھی FATA بھی سارا کچھ آ رہا ہے so there is something wrong in the map چلیں ایک اور try کرتے ہیں map کے اندر data ہمارا ٹھیک ہے میں اس map کو delete کرتا ہوں کرتا ہوں and here you go آپ data کام 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 نہیں کیا because of something is wrong تو یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کے her district data پاکستان کے اندر آپ کو اس طریقے سے نظر آرہا ہے اور district کے اوپر اگر population 1998 legion رکھیں گے so now you will see this kind of pie اور obviously کچھ ناموں کا problem ہے کچھ انڈیا کے اندر بھی آرہے ہیں جیسے یہاں پہ ہیدھر آب district ہے وہ پاکستان میں بھی ہے وہ انڈیا میں بھی show رہے cyclone ڈی تا آگیا آگیا ایک division ڈی کان division یہ یہاں پہ شکار رہے here یہاں م Sociedade دات کان پہ 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 یہ جس کا دیٹا اس طریقے سے ہے اور یہ آپ دینی پہ آگیا آگیا سو مسئلہ کہ رہا تھا انڈیا پنجاب کی اندر پہ پنجاب district شو رہا ہے because it doesn't know کہ آپ نے پاکستان پنجاب میں جانا یا انڈیا پنجاب میں جانا ہے so that's why that is happening on the provincial level but on the other side آپ یہاں سے location اٹھائیں اور یہاں سے population آپ نے bubble size میں ڈالی ہوئی ہے that is fine اور یہاں پہ آپ all sexes کی population دے سکتے ہیں and you can also have other data set جس کے اندر آپ سب دیویزن بھی دیکھ سکتے ہیں say for example میں سب دیویزن کرتا ہوں so ہر district کا سب دیویزن بھی آگیا and this is how you can create a simple map پاکستانی map اور basically آپ پاکستان کا ڈیٹا اس طریقے سے شو کروا سکتے ہیں on the other side i would also recommend کہ جب بھی آپ کو plot بنائیں تو different try ضرور کریں for example میں یہاں پہ shape map دیکھتا ہوں یہ میرے پاس ایک shape map ہے sorry یہ ہمارے پاس ایک shape map ہے اور اس map کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں ہمارے پاس جو shape ہے اس وقت وہ obviously different آ رہی ہے تو میں یہاں پہ province کو location پہ ڈالتا ہوں and let's see ہمارے پاس کونسا ڈیٹا آتا ہے obviously یہ میرے پاس جو ڈیٹا دکھا رہا ہے یہ US کا دکھا رہا ہے map and it shouldn't be like that so ہمیں گیا کرنا ہے basically یہاں پہ جب ہم نے shape پہ click now we have to actually look into کہ کس area کی shape ہونی چاہیے یہ ٹھیک ہے so اس وجہ سے ہمیں اس کو format کرنا پڑے گا and then we have to change the shape اور یہاں پہ اگر ہم simple map دوبارہ سے لے کے آتے ہیں now you have an idea کہ کس طریقے سے ایک map بنتا ہے میں quickly آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں یہ division آ گیا اور یہاں پہ میں نے bubble size کے اندر جا کے اپنی جو population ہے urban کی add کر دی اور ہمارے پاس جو population ruler کی بھی میں یہاں پہ tool tip کے اندر add کر دیتا ہوں so this is how you can create a paxani map easily یہاں تک آپ کو clear ہو گیا جو problem بھی اس map کی وہ بھی میں نے آپ کو بتائیں data کی problems بھی بتائیں جو آپ کے پاس آتی ہیں اور there are many other problems جو جب آپ data کے اوپر کام کر رہے تو ہوتی ہیں so اس سب بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ latitude and longitude کا data جو ہے وہ لے کے ہیں وہ کیسے آتا ہے جب بھی آپ پاکستانی پنجاب کی بات کریں گے اس کا latitude and longitude different ہوگا انڈین پنجاب کا different ہوگا اسی طریقے سے جو شانگلہ ریجن ہے وہ چائنہ میں بھی ہے اور پاکستان میں بھی ہے so based on that جو ابھی مجھے map دکھا رہا تھا based on that you have to put your latitude and longitude latitude and longitude کیا ہوتے ہیں یہ basically coordinate system ہے جب آپ کو یہ بھی map draw کرتے ہیں تو آپ کو وہ specific coordinate اس location کے آپ کو دینے پڑتے ہیں other than the names of the cities or the division or the subdivisions so this is how you can create map اب آپ سے میری request ہے کہ آپ کو بھی 19 کا data نکالے اور اس پہ اپنی پریکٹیس کریں گے پاکستان کی کسیریہ میں کتنا کو بھی 19 پہلا ہوا تھا with latitude and longitude کہاں پہ آپ نے latitude and longitude add کرنے you have to just drag and drop the columns here latitude and here yours longitude اور اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے آپ latitude and longitude of for example میں یہاں پہ لکھتا ہوں فیصلہ باد تو یہ چیک کریں آپ کے پاس یہ اس طریقے سے latitude longitude دونوں آ جائیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس 73 degree 74 degree and then you have this degrees other than that you have different kind of systems یہاں پہ جا کے آپ اپنے latitude and longitude دیکھ سکتے ہیں it's very simple and you have to create two columns اور وہاں پہ آپ جا کے اپنے coordinates دیکھ سکتے ہیں ان کو ہم GPS coordinates بھی بولتے ہیں something like this جس میں آپ کے پاس degree minutes and seconds ہوتے ہیں and then you can actually look into the latitude and longitude of your data یہاں تک clear ہو گیا پلیز اس طرح کے lectures کو اگر آپ like کرتے ہیں جس میں میں errors کو بھی ساتھ میں دکھاتا ہوں so write down in the comment section اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف to the point ویڈیوز اور lectures اور آپ کو صرف ایک چیز بنا کے دے جیتا ہے then you can also let me know اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں see you in the next one اللہ حافظ تو یہ تھی جی Power BI کی ایک complete master class جس میں ہم نے بالکل zero سے start کیا اور آپ کو Power BI کا master بنا کے چھوڑا اب آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اس پوری master class کو کتنی دفعہ دیکھتے ہیں کتنا practice کرتے ہیں اور اپنی daily life کے use کے اندر data analytics کو کس طریقے سے use کرتے ہیں it's totally up to you now اگر آپ کو اس طرح کے اور courses چاہیے تو play list کا link میں نے description میں بھی دیا ہوئے جہاں پہ complete crash courses ہم نے دیا ہوئے ہیں آپ ہمارے Kodanix کے channel کو subscribe بھی کریں and اگر آپ one to one mentorship لینا چاہتے ہیں اپنے PhD thesis سے related master کے thesis سے related اپنے research products سے related یا FYP سے related تو آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں Mentoga کا link میں نے description میں دیا ہوئے اب وہاں پہ جا کے Mentoga کے اوپر میرے ساتھ appointment book کر سکتے ہیں and then inshallah I will guard you one to one in our live zoom meeting and see you there if you are interested in that one اور اپنا خیار رکھیں دعویوں میں ضرور یاد رکھئے گا کیونکہ اس طرح کا content میں انشاءاللہ اور بھی لے کے آتا رہو گا take care and allah hafiz assalamualaikum